ٹریلر بھی دیکھنا شروع ہو چکا ہے آگر تیس اپریل کو کیا ہونے والا ہے یوکرین اور پشیمی دیشوں کی تیاری کیا ہے آج اسی پر بات کریں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر روس اور یوکرین کی جنگ پر بہت بڑا خلاصہ سامنے آرہا ہے روس پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یوکرین یوکرین تیس اپریل کو روس پر کاؤنٹر اٹیک کرنے والا ہے پینٹا گن ریپورٹ کے آدھار پر یہ بہت بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے روس کے قبضے وارے علاقے میں حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور حملے کی تاریخ ہوگی تیس اپریل اور اس تیس اپریل کو یہ بڑا حملہ یوکرین کی طرف سے کیا جائے گا تو واقعی میں روس اور یوکرین جنگ کو لے کر یہ بہت بڑا خلاصہ اور آپ دیکھئے پہلے اس بات کا اندیشوہ ظاہر کیا جا چکا تھا کہ اپریل مائی کا وہ مہینہ ہوگا جب زوردار طریقے سے حملہ ہوگا کاؤنٹر اٹیک ہوگا یوکرین کی طرف سے تو تیس اپریل کا ٹریلر یوکرین کا پرچنڈ پرہار کیا خلاصہ ہو رہا ہے یا آپ کو ایک ایک انفرمیشن گرافکس کے ذریعے ہم اب پہنچانے والے ہیں تو تیس اپریل کا جو ٹریلر ہے یوکرین کا پرچنڈ اٹیک ہوگا تیس اپریل کو آخر کیا ہے مہا وناش کی تاریخ تیمانی جا رہی ہے کیا ہوگا یوکرین بھیشن پرہار کرے گا کون اس میں شامل ہوں گے یوکرین اور پشمی دیش جو لگاتار مدد کر رہے ہیں کیسے نئے ہتھیاروں سے حملہ کیا جائے گا اب اس کو دیکھئے ان تمام چیزوں کو روسی قبضے والے علاقوں میں بھیشن پرچنڈ پرہار کیا جائے گا اور زیلنس کی فرنٹ لائن پر دکھے ہیں اسی کے بعد اسی کے بعد یہ جو تیس اپریل کی جو تاریخ ہے اس کو لے کر یہ تمام جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہی ہے ایک بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ یوکرین اب بڑے حملے کو انجام دینے والا ہے روس پر تو کہاں پر یہ حملہ ہو سکتا ہے کب یہ حملہ ہو سکتا ہے کون اس میں شامل ہوگا یہ بات اب صاف ہوتی نظر آ رہی ہے اس خلاصے کے ذریعے اب کہاں کہاں پر یہ حملہ ہوگا یہ بھی آپ جانئے یہ بھی آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ کیا کیا وہ ٹارگٹ پر ہوں گے اور آپ یہاں پر دیکھیں میپ کے ذریعے یوکرین کا آپ کو یہ پورا میپ نظر آ رہا ہے اور اسٹرن یوکرین اور ساؤت کے اگر ہم بات کر یہاں پر آپ دیکھیں لوہانس ڈانس خیرسو اور زائپریزیا یعنی وہ علاقے جہاں پر روس نے روسی سینہ نے قبضہ جمع رکھا ہے وہ سیدھے ٹارگٹ پر ہوں گے اس قبضے کو واپس چھڑانا مقصد ہوگا ان حملوں کے ذریعے یوکرین سے ہو رہا ہے اس بڑے خلاصے پر کچھ سوال بھی یہاں پر اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے وہ بڑے سوال ہیں جو کہ 130 اپریل کو لے کر سنسنی کے خلاصہ ہو رہا ہے تمام کون سے وہ بڑے سوال یہ آپ کے سامنے تو آپ دیکھیں آج ٹیونان بھارت ورش پر بہت بڑا خلاصہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں کیا امریکہ نے روس پر حملے کی تیاری کر لی ہے اور بہت ہی بڑے حملے کی بھیشون حملے کی کیا یوکرین اب ورلڈ وار کا مہرہ بن گیا ہے کیا پتن کی سینہ بھی وشوید کے لیے تیار ہو گئی ہے اگلا بڑا سوال کیا ہے کیا زلنسکی کی زد یوکرین کو نقشے سے مٹانے والی ہے کیا روس کو اگلا بڑا سوال آپ دیکھیں کیا روس کو چاروں طرف سے گھرنے میں نیٹو کامیاب ہو گیا جس طرح سے فنلینڈ کو بھی شامل کر لیا گیا اس کی سینہ سیدھے جڑتی ہے کیا یورپ کے دیشوں میں بھی تباہی کا جو خطرہ ہے وہ بڑ گیا ہے یہ وہ تمام بڑے سوال اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ چرچہ کے لیے جڑے ہیں سسپل انٹرڈکشن ہم کروا رہے ہیں لیفٹن جنرل وی کے چطرویدی سر ہمارے ساتھ ایز ایڈیفنس ایکسپرٹ جڑے ہیں اے مارشل راجش کمار سر ایز ایڈیفنس ایکسپرٹ کاموڈور اطول بھاردواز سر ہمارے ساتھ ایز ایڈیفنس ایکسپرٹ اور پروفیسر ستیش کمار سر ویریش ماملوں کے جانکارے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے جنرل وی کے چطرویدی سر میں آپ کا رکھ کر رہا ہوں آخر تیس اپریل کو لے کر کیونکہ اب یہ خلاصہ ہو رہا ہے پہلے ہی کہا جا رہا تھا یہ جیسے ٹھنڈ کا موسم پورا ہوگا اس کے بعد اپریل مہی میں ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت روس پر بڑے حملے کی یوشنا تیار ہو رہی ہے کیا اسی سے ملتی ہوئی یہ انفرمیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کرنا یہ میں نہیں سمجھنا کہ اس طرح سے کوئی ڈیڈ لائن دے کے تیس اپریل کو حملہ کریں گے کوئی بھی ایک پروفیشنل لامی اس طرح سے آپریٹ نہیں کرتی اور اس میں تو بالکل ہی نہیں اگر وہ تیاری بھی کر رہے ہیں کہیں چھٹ پٹ حملے کر سکتے ہیں کاؤنٹر اوفینسیو کہیں پہ لانچ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کا ایک کوئی بہت بڑا حملہ آج یوکرین اس اسطح میں نہیں ہے کہ وہ کر سکے یہ سفرڈ اللہ اور اس کے جو مینپار کے علاوہ ایمونیشن کی جو ٹینکس کی کمی ہے لانگ رینج آٹری کی کمی ہے یہ ایک بہت بڑا حملہ میں نہیں سمستہ کی لیکن آسار کل ملا کر سر ایسے ہی نظر آ رہے ہیں امریکہ جس طرح سے اعلان کر رہا ہے جس طرح سے زیلنسکی کا بڑا ایکشن سرحت پر نظر آ رہا ہے تیس اپریل کی اس تاریخ کو لے کر سر آپ کیا کہیں گے کیا آقلن ہے آپ کا اور جس بات کا زکری چطر ویدی جی کر رہے ہیں کہ ایسے کوئی بتا کر تاریخ تھوڑی حملہ کرتا ہے بلکل سمیر بتا کے کوئی نہیں کرتا ہے اور یہ جو ڈیٹ وغیرہ دینا ہے یہ ایک ڈیسپشن پلان ہو سکتا ہے ضرور ایک کاؤنٹر اٹیک کی ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں اور اس کے لیے میرے خیال سے جو ان کی شورٹیجز ہیں اور ان کو وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک جو بھی ایمینیشن پیچھے سے آیا ہے اس کو فرنٹ لائن کو ایشو نہیں کیا گیا ہے اور جو فائٹر اے کرافٹ پولینڈ نے دیئے ہیں چیکس لوگاکیا نے دیئے ہیں یہ سب فائٹر اے کرافٹ ابھی ایکشن میں نہیں آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ریزرگ میں رکھا گیا ہو جو لیپرڈ ٹینکس آنے والے تھے ان کو بھی ریزرگ میں رکھا گیا ہے ایک میجر کاؤنٹر اوفینسیو کے لیے ابھی بھی جو حالات ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس سیچویشن میں ہے کہ وہ میجر کاؤنٹر اوفینسیو لانچ کر سکیں کیونکہ ابھی تک جو دلدل اس ایریا میں ہے وہ اس سے ابھی آمڈ فورمیشن اتنی جلدی آرام سے مووو نہیں کر پائیں گی تو ابھی دیکھنا ہے کہ تیس تاریخ کا انہوں نے اعلان تو کیا ہے یوکرین کے ملیٹری انٹیلیجنس چیف کا بڑا دعویٰ سامنے آرہا روس پر حملے کے لیے یوکرین کی تیاری پوری ہو چکی ہے دس بھی آپریشنل کو یوکرین نے تیار کر لیا ہے سپیشل فورس کے کمانڈو بھی اٹیک کے لیے تیار ہیں تو یہ بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تیس اپریل کو لے کر کے یوکرین کی تیاری بڑی ہے لیکن ڈیفینس ایکسپس بتا رہے ہیں کہ تاریخ یوں تیہ کر دینا کیا اتنا کافی ہے اس سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کن کن مورچوں پر کس طریقے سے تیار ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یوکرین کیا کلے دم پر یہ کر سکتا ہے سب کو پتا ہے کہ امریکہ پیچھے سپورٹ ہے لیکن کیا باقی دیش جن سے وہ بار بار ہتیاروں کی مانگ کر رہا ہے وہ فل فلیشد ہتیاروں کے ساتھ یوکرین کی مدد کرنے تیار ہے جس تیس اپریل کی تاریخ کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ گیارہ دن کے بعد پرچند پرہار ہوگا تو روس اور یوکرین کی جنگ میں گیارہ دن کے بار تیاری پوری ہو چکی ہے پشیمی دیشوں کے ہتھیار یوکرین پہنچے ہیں سپیشل فورس کے کمانڈو بھی پوری طریقے سے تیار ہے تو 11 دن کے بات کی یہ تیاری کتنی پختہ ہے یوکرین کی کن کا سپورٹ یوکرین کو مل رہا ہے اس یدھ میں وہ اب سمجھنا ضروری ہے راجیش جی یہ تیاری یہ سپورٹ اسی کے دم پر کیا کہا جائے کہ تیس اپریل کو کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا اس حیثیت میں یوکرین ہے کہ روس کو اتنا ڈیمیج کر سکے تو جیسے چنر چطوریدی نے بتایا کہ اب بھی ان کے پاس جو shortages ہیں وہ fulfill ہوئی ہیں کہ نہیں یہ انہوں نے کافی secret رکھا ہے اور میرے حساب سے جو بھی دوسرے دیشوں نے زرور ایک counter offensive جن جس کی planning کئی مہینوں سے ہو رہی تھی آئے گا لیکن کب آئے گا 30 کو آئے گا یا 30 صرف لیکن ڈاکٹر بھاردواج یہ مجھے آپ بتائیے کہ کوئی بتا کر تھوڑنا حملہ کرتا بتا کر کر روس تو اپنی سٹیڈی جی تیار کر لے گا یہ بات تو جنرل صاحب نے بھی بولی ہے کوئی date دے کر حملہ نہیں کرتا ایک military principle کا surprise element ایک دم آپ گوا دیتے ہیں جب آپ date announce کر دیں تو اس میں counter یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے یا ایسی تاریخ کی بات کی گئی یدگی تو چلیے اس تاریخ کو نہیں لیکن اس دس دن آگے یا پیچھے ضرور ویسا ہوا ہے اور یہ بات غلط سابق نہیں میں یہ تو مانتا ہوں کہ یوکرین کو ایک بڑا کمزور دکھایا گیا تھا اس کے پاس وار آگے لڑنے کی ہمت نہیں ہے یوکرین نے یہ statement بھی بنا سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور میں پوری طرح سے موجود ہوں یوکرین کی سیکرٹ آرمی کی جھلک دکھی ہے پہلی بار دنیا کے سامنے آئی یوکرینی سیکرٹ فورس تیس اپریل کو حملے کی تیاری میں جھٹے دوزور کے جوان سپیشل آپریشن کو انجام دیتے ہیں دوزور کے کمانڈو اور اب ان کمانڈوز کی مومنٹ نظر آئی ہے تازہ ویڈیو میں تیس اپریل کو روس پر حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور ایسے میں یہ مومنٹ اپنے آپ میں بڑی خبر ہے اور اس جنگ کی نئی داستان لکھنے کی تیاری کری جا رہی ہے کیا یہ سوال اس مومنٹ کو دیکھ کر ذہن میں آتا ہے تیس اپریل کو مہا بناش کی تیاری کی جا رہی ہے دوزور کلر کمانڈوز میدان میں نظر آ رہے یوکرین کی سپیشل فورس ہے یہ دیکھ دوزور فورس کے بارے میں ایک جانکاری آپ کے سامنے دو ہزار دو میں اس کی از تھاپنا کی گئی دوزور کلر کمانڈوز کتنے گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں اندازہ لگائیے سیکرٹ مشن میں انہیں شامل کیا جاتا ہے ایسے ترپن ہزار کمانڈوز کی فورس ہے یوکرین کے پاس کمانڈوز اس میں شامل ہیں اور ان کمانڈوز کو خاص بات یہ ہے کہ یو ایسے میں ٹرین کیا گیا ہے امریکہ میں انہیں زبردست ٹریننگ دی گئی روس کے خلاف جنگ لڑی ہے سمندر آسمان اور زمین پر آپریشن کو انجام دینے میں یہ فورس سکشم ہے بیلاروس بلیک سی میں آپریشن میں مہارت حاصل ہے رات میں بھی جنگ لڑنے میں یہ سکشم ہیں تو یہ دوزور کلر کمانڈوز آخر میدان جنگ میں کتنے گھا تک ثابت ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں مہا ید کے لیے کیسے تیار ہیں یہ دیکھئے زیلنسکی سویڈن میں پشمی دیشوں کی ڈرل ہو رہی ہے اور سمندر میں سب سے بڑی ڈرل انجام دے رہا ہے رشیا یعنی روس اور یوکرین دونوں کی طرف سے تیاری پخت ہے پشم کی ڈرل میں یوکرین بھی شامل ہے وہیں پیسیفک فلیٹ کی بھی پوری تیاری ہم نے آپ کو کل کے شو میں دکھائی تھی کہ کس طرح سے پیسیفک فلیٹ ڈرل کے لیے تیار ہے وہیں یوکرین کا ذکر کیا جائے تو سلوکیا سے تیرہ مک ٹوئنٹی سے حملہ کیا روس کے آمڈ ویکلز کو بنایا گیا ہے نشانہ یہ دیکھئے سب سے تازہ ویڈیو جو جنگ کے میدان سے سامنے آیا ہے روسی ٹھکاروں پر کیسے آرٹلری سے حملہ بولا گیا کاؤنٹر اٹیک سے پہلے فرنٹ لائن پر پہنچے زیلنس کی عبدیو گا میں زیلنس کی نے سینکو کا حوصلہ بڑھا زیلنس کی نے کہا میں جیت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا زیلنس کی نے اسپتال میں خائل سینکو سے ملاقات بھی کی کل پتین بھی خیٹ سون میں ملاقات کرنے پہنچے تھے دیکھیں دونوں دیچوں کے لیڈر اس وقت وار زون میں ہیں سینکو کے بیچ وہ لگاتار سینکو کی حوصلہ آفزائی کر رہے ہیں اور اپنے اگلے پلان کے اوپر کام کرتے نظر آ رہے ہیں تیس اپرائل ایک تاریخ جس کو لے کئی طرح سوال ضرور ہے لیکن ایک بات پر ہمارے ایکسپرٹ بھی سہمت ہے کہ کسی بڑے کاؤنٹر آفنسیو کی تیاری ضرور ہے وہ تاریخ کیا ہوگی یہ کہنا مشکل ہے لیکن اتنا ضرور زون میں موجود تھے سینکو کے ساتھ ملے دوسری طرف یہ زیلنسکی کی تصویر ہم آپ دکھا رہے ہیں تو اوڈیوکا کھرسون کی جنگ کی رنیتی لگتار بن رہی ہے اور اگلے بڑے میجر اٹیک کی تیاری بھی بن رہی اور اس بیچ یہ نیتا پہنچے ہیں اور جلدی سے تصویروں کے مادیم سے اس ستھتی کو سمجھتے ہیں یہ دکھئے اب دیوکا کی تصویر جہاں پر زیلنسکی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سینکو سے ہاتھ ملاتے ہوئے اور ساتھی ان کو ایک طریقے سے ایک مومنٹو دیتے ہوئے وہ سینک جو رنگ شیطر میں ہیں آفزائی کر رہے ہیں تو یہ جو دو تصویریں ہیں اگر تیسری تصویر میں آپ دیکھیں تو war کی ایک سٹرائٹیجی بنتی نظر آ رہی اور اس کے لئے دونوں لیڈرز سینہ کے بیچ موجود ہیں تو فرنٹ لائن پر سینہ پتی یہی سب سے بڑا سوال ہے یہ سینہ پتی وہاں کیوں موجود ہیں کیا اس کے پیچھے کی وجہ ہو سکتی ہے زیلن کی پتین یہ دونوں فرنٹ لائن پر موجود ہے زیلن کی عوضی پتین پر گئے پتین کی بات کر تو خرسون میں فرنٹ لائن پر انہوں نے میٹنگ کی سینہ ملاقات کی زیلن کی نے سینکو کا حوصلہ بڑھایا تصویر آپ دیکھ رہے تھے پتین جنگ کی رن نیتی پر چرچہ کرتے وہاں نظر آئے سٹریجی پر بات چیت کرتے نظر آئے اور جنگ جیتنے کا بھروسہ دیا ہے زیلن کی اپنے سینکو کو وہی پتین نے کمانڈر سے موجودہ حالات پر بات کی جو کرنٹ سیچویشن ہے اس پر بات کی ستیج جی یہ جو ایک جیسٹر دکھ رہا ہے دونوں لیڈرز کا ایسے وقت میں جب وار کو لے کئی طرح بات یں سپل اگر روس کی دیکھیں تو ید کے شروعات میں روس کو لگتا تھا کہ 15 دنوں میں یا ایک مہینے میں میں اس ید کو جیت جاؤں گا اس کے بعد سپل نہیں ہوا پھر امریکی مدد سے امریکہ کو لگتا تھا کہ آرکھ ستی روس کی بہت جر جر ہو چکی ہے اور وہ تیل اور بھاگی تمام طریقوں سے وہ ٹوٹ جائے گا تو دو تین مہینے میں یود ختم ہو جائے گا وہ بھی نہیں ہو تو یہ لگتار یود ایکسٹینڈ ہوتے چلا گیا اب دونوں کے جو اپنے اپریہنسن ہیں تو کیا یہ تصویریں پسچرنگ ہیں صرف اپنے سینکوں کے منوبل کو بنائے رکھنے کی لیکنی چیپ خود کہ چکے ہیں کہ روس کا جن علاقوں پر عادی پتی ہو گیا اسے لوس کر رہا ہے روس بلکل یہ بھی ایک کارن ہے اور اس کا جو سوروپ نکل رہا ہے لیکن پر پچھلی بار جب پتن گئے تھے فرنٹ لائن پر ملاقات کی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وار فرن پر بھی شل پر ہوا تھا وہ باخ ہے اور دونوں اسی نقصے قدم آگے بڑھ رہا ہیں فن لائن کو ناٹو میں سامیل کیا جانا وہ امریکی نقصے قدم پر اکرین آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے کیا وشو ید کی تاریخ فکس ہو گئی ہے کیا ایٹمی ید کا کاؤن ڈاون چڑھو سب سے بڑا سنکٹ آج حالان کی یوکرین میں تیس اپریل کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے امریکہ سمیت تمام پشمی دیش بھی ودھون سک اٹیک کی رن نیتی میں جھ گئے ہیں اور اس کا ٹریلر بھی دکھنا شروع ہو چکا ہے اگر تیس اپریل کو کیا ہونے والا ہے یوکرین اور پشمی دیش کی تیاری کیا ہے آج اس پر بات کریں گے لیکن پہلے دیکھتے اس وقت کی سب سے بڑی خبر روس اور یوکرین کی جنگ پر بہت بڑا خلاصہ سامنے آرہا روس پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یوکرین یوکرین تیس اپریل کو روس پر کاؤنٹر اٹیک کرنے والا ہے پینٹا گن ریپورٹ کے آدھار پر یہ بہت بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے روس کے قبضے وارے علاقے میں حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور حملے کی تاریخ ہوگی تیس اپریل اور اس تیس اپریل کو یہ بڑا حملہ یوکرین کی طرف سے کیا جائے گا تو واقعی میں روس اور یوکرین جنگ کو لے کر یہ بہت بڑا خلاصہ اور آپ دیکھئے پہلے اس بات کا اندیش ظاہر کیا جا چکا تھا کہ اپریل مئی کا وہ مہینہ ہوگا جب زوردار طریقے حملہ ہوگا کاؤنٹر اٹیک ہوگا یوکرین کی طرف سے تو تیس اپریل کا ٹریلر یوکرین کا پرچند پرہار کیا خلاصہ ہو رہا ہے یا آپ کو ایک انفرمیشن گرافکس کے ذریعے ہم اب پہنچانے والے ہیں تو تیس اپریل کا جو ٹریلر ہے یوکرین کا پرچند اٹیک ہوگا تیس اپریل کو آخر کیا ہے مہا وناش کی تاریخ تیم آنی جا رہی ہے کیا ہوگا یوکرین بھیشن پرہار کرے گا کون اس میں شامل ہوں گے یوکرین اور پشمی دیش جو لگاتار مدد کر رہے ہیں کیسے نئے ہتھیاروں سے حملہ کیا جائے گا اب اس کو دیکھ دیکھئے ان اس کو لے کر یہ تمام جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنے آرہی ایک بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ یوکرین اب بڑے حملے کو انجام دینے والا ہے روس پر تو کہاں پر یہ حملہ ہو سکتا ہے کون اس میں شامل ہوگا یہ بات صاف ہوتی نظر آرہی ہے اس خلاصے کے ذریعے یوکرین سے ہو رہے اس بڑے خلاصے پر کچھ سوال بھی یہاں پر اٹھتے ہو نظر آرہے آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کون سے وہ بڑے سوال ہیں جو کہ 130 اپریل کو لے کر سنسنی خلاص ہو رہا ہے تمام کون سے وہ بڑے سوال یہ آپ کے کیا پتن کی سینہ بھی وش وید کے لیے تیار ہو گئی ہے کیا زلنسکی کی زد یوکرین کو نقشے سے مٹانے والی ہے کیا روس کو چاروں طرف سے گھرنے میں نیٹو کامیاب ہو گیا جس طرح سے فنلینڈ کو بھی شامل کر لیا گیا اس کی سیما سیدھے جڑتی ہے کیا یورپ کے دیشوں میں بھی تباہی کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے یہ وہ تمام بڑے سوال اس پر بات کرتے ہیں ہمارے 30 اپریل کو لے کر کیونکہ اب یہ خلاصہ ہو رہے لیکن پہلے کہا جا رہا تھا کہ جیسے ٹھنڈ کا موسم پورا ہوگا اس کے بعد اپریل مہی میں ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت روس پر بڑے حملے کی یوشنہ تیار ہو رہی ہے کیا اسی سے ملتی ہوئی انفرمیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کرنا یہ میں نہیں سمسطہ کی اس طرح سے کوئی ڈیڈ لائن دے کے 30 اپریل کو حملہ کریں گے کوئی بھی ایک پروفیشنل لامی اس طرح سے آپ رہیٹ نہیں کرتی اور اس میں تو بلکل ہی نہیں اگر وہ تیاری بھی کر رہے ہیں کہیں چھوٹ پٹ اس کے جو مینپار کے علاوہ ایمونیشن کی جو سب سے بھاری کمی ہے اس کے پاس اس کی ہے ایئر فورس میں ایئر کرافٹ کی کمی ہے ٹینکس کی کمی ہے لانگ رینج آٹری کی کمی ہے یہ ایک بہت بڑا حملہ مینی سمستہ کی لیکن آسار کل ملا کر ایسے ہی چطرویدی جی کر رہے کہ ایسے کوئی بتا کر تاریخ تھوڑی حملہ کرتا بلکل سمیر بتا کے کوئی نہیں کرتا ہے اور یہ جو ڈیٹ وغیرہ دینا ہے یہ ایک deception plan ہو سکتا ہے ضرور ایک counter attack کی ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں اور اس کے لیے میرے خیال سے جو ان کی shortages ہیں اور ان کو وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک جو بھی ایمونیشن پیچھے سے آیا ہے اس کو front line کو issue نہیں کیا گیا ہے اور جو fighter aircraft Poland نے دیئے ہیں چیکس لواکیا نے دیئے ہیں یہ سب fighter aircraft ابھی action میں نہیں آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو reserve میں رکھا گیا ہو جو leopard tanks آنے والے تھے challenger tanks آنے والے تھے ان کو بھی reserve میں رکھا qur ڈیوکرین روس پر اٹیک کی تیاری پوری ہو چکی ہے پشیمی دیشوں کے ہتھیار یوکرین پہنچے ہیں سپیشل فورس کے کمانڈو بھی پوری طریقے سے تیار ہیں تو گیارہ دن کے بعد کی یہ تیاری کتنی پختہ ہے یوکرین کی کن کا سپورٹ یوکرین کو مل رہا ہے اس یدھ میں وہ اب سمجھنا ضروری ہے ہمارے ساتھ ایئر معاشر راجی شکمار بھی جڑے ہوئے ہیں راجی جی یہ تیاری یہ سپورٹ اسی کے دم پر کیا کہا جائے کہ 30 اپریل کو کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا اس حیثیت میں یوکرین ہے کہ روس کو اتنا دیمیج کر سکے تو جیسے چنین چتوویدی نے بتایا کہ اب بھی ان کے پاس جو شورٹیج ہیں وہ فلفل ہوئی ہیں کہ نہیں یہ انہوں نے کافی سیکرٹ رکھا ہے اور میرے حساب سے جو بھی دوسرے دیشوں نے ان کو ہتھیار پرومیس کیے ہیں شاید وہ پہنچنا شروع ہو تو ضرور ایک کاؤنٹر اوفینسیو جس کی پلاننگ کئی مہینوں سے ہو رہی تھی آئے گا لیکن کب آئے گا تیس کو آئے گا یا تیس صرف لیکن ڈاکٹر بھارت 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 روز اپنی سٹیڈی تیار اس میں ایک کاؤنٹر بھی ہے کاؤنٹر یہ ہے کہ امریکہ یا یکرین کی تاریخ کی بھارت کی گئی یدگی تو چلیے اس تاریخ کو نہیں لیکن اس کے دس دن آگے یا پیچھے ضرور ہو ہے اور یہ بات غلط سابق نہیں میں یہ تو مانتا ہوں کہ کاؤنٹر اٹیک تو ہوگا کاؤنٹر اٹیک کی پوری سمبھاونا بھی ہے اور سمبھاونا اس لئے بھی بڑھ جاتی اگر آپ اس کو correlate کریں جو پینٹگن ریپورٹس لیک ہوئی تھی اس میں یوکرین کو ایک بڑا infeeble دکھایا گیا تھا ایک بڑا کمزور دکھا گیا تھا اس کے پاس وار آگے لڑنے کی ہمت نہیں ہے تو یوکرین نے یہ سٹیٹمنٹ بھی بنا سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور میں وار میں پوری طرح سے موجود ہے اور ایسے میں یہ مومنٹ اپنے آپ میں بڑی خبر ہے اور اس جنگ کی نئی داستان لکھنے کی تیاری کری جا رہی ہے کیا یہ سوال اس مومنٹ کو دیکھ کر ذہن میں آتا ہے تیس اپریل کو مہا بناش کی تیاری کی جا رہی ہے یوکرین کی سپیشل فورس ہے یہ دیکھ دوزور فورس کے بارے میں ایک ایک جانکاری آپ کے سامنے دو ہزار دو میں اس کی ذہاپنا کی گئی دوزور کلر کمانڈوز کتنے گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں اندازہ لگائیے سیکرٹ مشن میں انہیں شامل کیا جاتا ہے ایسے ترپن ہزار کمانڈوز کی فورس ہے یوکرین کے پاس کمانڈوز اس میں شامل ہیں اور ان کمانڈوز کو خاص بات یہ ہے کہ ایسے میں ٹرین کیا گیا ہے امریکہ میں انہیں زبردست ٹریننگ دی گئی روس کے خلاف جنگ لڑی ہے سمندر آسمان اور زمین پر آپریشن کو انجام دینے میں یہ فورس سکشم ہے بیلاروس بلیک سی میں آپ رات میں بھی جنگ لڑنے میں یہ سکشم ہیں تو یہ دوزور کلر کمانڈوز آخر میدان جنگ میں کتنے گھا تک ثابت ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 30 اپریل کو جہاں یوکرین پشمی دیشوں کے ساتھ مل کر روس پر کاؤنٹر اٹیک کی تیاری کر رہا ہے وہیں روس کی تیاری بھی پوری ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں مہا ید کے لیے کیسے تیار ہیں یہ دیکھئے زیلنسکی سویڈن میں پشمی دیشوں کی ڈرل ہو رہی ہے اور سمندر میں سب سے بڑی ڈرل انجام دے رہا ہے رشیہ یعنی روس اور یوکرین دونوں کی طرف سے تیاری پختہ ہے پشم کی ڈرل میں یوکرین بھی شامل ہے وہیں پیسیفک فلیٹ کی بھی پوری تیاری ہم نے آپ کو کل کے شو میں دکھائی تھی کہ کس طرح سے پیسیفک فلیٹ ڈرل کے لیے تیار ہے وہیں یوکرین کا ذکر کیا جائے تو سلوواکیا سے 13 مک 29 اسے مل چکے ہیں وہیں روس وارش اور نیوکلئر بومبر کے ساتھ اس جنگ میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے زیپوریزیا میں یوکرین کا بھی شن حملہ ہوا ہے یوکرین نے روسی کاروں پر کیسے آرٹلری سے حملہ بولا گیا ہے کاؤنٹر اٹیک سے پہلے فرنٹ لائن پر پہنچے زیلنس کی عبدیو کا میں زیلنس کی نے سین کو کا حوصلہ بڑھایا زیلنس کی نے کہا میں جیت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا زیلنس کی نے اسپطال میں سین پتین بھی خیرسون میں ملاقات کرنے پہنچے تھے دیکھیں دونوں دیچوں کے لیڈر اس وقت وار زون میں ہیں سین کے بیچ وہ لگاتار سین کی حوصلہ آفزائی کر رہے ہیں اور اپنے اگلے پلان کے اوپر کام کرتے نظر آ رہے ہیں تیس اپریل ایک تاریخ جس کو لے کر کئی طرح کے سوال ضرور ہیں لیکن ایک بات پر ہمارے ایکسپرٹز بھی سہمت ہے کہ کسی بڑے کاؤنٹر آفنس کی تیاری ضرور ہے وہ تاریخ کیا ہوگی وہ سمجھے کیا ہوگا یہ کہنا مشکل ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تیاری ضرور کی جا رہی ہے جس کے سنکیت یہ سارے ابھی تک دیے جارہے ہیں تو اوپ دیکھئے سینکو سے ملتے حوصلہ ابزائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگلے بڑے میجر اٹیک کی تیاری بھی بن رہی اور اپنے سینکو کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جلدی سے تصویروں کے مادیم سے اس ستھتی کو سمجھتے ہیں دیکھئے دیوکہ کی تصویر جہاں پر زیلنز کی آپ کو نظر آ رہے ہیں سینکو سے ہاتھ ملاتے ہوئے اور ساتھی ان کو ایک طریقے سے ایک مومنٹو دیتے ادھیکاریوں سینکو سے ملاقات کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو یہ جو دو تصویریں ہیں ایک total conclusion اگر تیسری تصویر میں آپ دیکھیں تو war کی ایک strategy بنتی نظر آرہی اور اس کے لئے دونوں لیڈرز سینہ کے بیچ موجود ہیں تو فرنٹ لائن پر سینہ پتی یہی سب سے بڑا سوال ہے یہ سینہ پتی وہاں کیوں موجود ہے کیا اس کے پیچھے کی وجہ ہو سکتی ہے تو دیکھئے زیلنس کی پتین یہ دونوں فرنٹ لائن پر موجود ہے زیلنس کی عوضیقہ میں فرنٹ لائن پر گئے وہیں پتین کی بات کرے تو خیرسون میں فرنٹ لائن پر انہوں نے میٹن کی سینہ ملاقات کی زیلنس کی نے سینہ بڑھایا تصویریں آپ دیکھ رہے تھے پتین جنگ کی رنیتی پر چرچہ کرتے وہاں نظر آئے سٹریٹیجی پر بات چیت کرتے نظر آئے اور جنگ جیتنے کا بھروسہ دیا ہے زیلنس کی نے پتین وار کو لے کر کئی طرح کی باتیں کہی جاری ہیں کہ کسی فائنل اینڈ کی طرف بڑھے گا کوئی بڑا اٹیک ہوگا ان دونوں کی موجودگی کے سانکیتک اور واسطوک مطلب کیا ہے آپ کی درشتی دیکھئے ایک سال دو مہینے ہوگا یود کے اور ایک سال دو مہینے میں there are many twists and turns اور apprehension سب سے پھلے اگر ہم روس کی دیکھیں تو یود کے شروعات میں روس کو لگتا تھا کہ 15 دنوں میں یا ایک مہینے میں میں اس یود کو جیت جاؤں گا اس کے بعد وہ سپل نہیں ہوا پھر امریکی مدد سے امریکہ کو لگتا تھا کہ آرکھ تیل اور باگی تمام ہمیں یاد ہے پشلی بار جب پتن گئے تھے فرنٹ لائن پر ملاقات کی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح وارپ فرنڈ پر بھیجوڑ پراہار ہوا تھا وہ باگ مرد تھا یہ تمام ملکھ تو کیا یہ انڈکیٹ کر رہے کہ ہماری تیاری کیسی ہے آنے والا سمی زیادہ بدونسک ہوگا دونوں کے اپنے 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 اپنی انسن ہیں اور دونوں اسی نقصے قدم آگے پڑھ رہے فنلین کو ناٹو میں سامیل کیا جانا وہ امریکی نقصے قدم پر اکرین آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے کیا بشو ید کی تاریخ فکس ہو گئی ہے کیا ایٹمی ید کا کاؤنڈ ڈاؤن چڑھو چکا ہے آج یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ یکرین نے روس پر اب تک سب سے بڑے پرہار کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ تیس اپریل وہ تاریخ ہے جب روس اور یکرین وار کی وجہ سے دنیا پر سب سے بڑا سنکٹ آجائے گا حالانکہ یکرین میں تیس اپریل کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے امریکہ سمیت تمام پشمی دیش بھی ویدونسک اٹیک کی رن نیتی میں جھٹ گئے ہیں اور اس کا ٹریلر بھی دیکھنا شروع ہو چکا ہے اگر تیس اپریل کو کیا ہونے والا ہے یکرین اور پشمی دیش کی تیاری کیا ہے آج اسی پر بات کریں گے لیکن پہلے دیکھتے اس وقت کی سب سے بڑی خبر روس اور یکرین کی جنگ پر بہت بڑا خلاصہ سامنے آرہا روس پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یکرین یکرین تیس اپریل کو روس پر کاؤنٹر اٹیک کرنے والا ہے پینٹا گن ریپورٹ کے آدھار پر یہ بہت بڑا خلاصہ سامنے آیا روس کے قبضے وارے علاقے میں حملے کی تیاری میں ہے یکرین اور حملے کی تاریخ ہوگی تیس اپریل اور اس تیس اپریل کو یہ بڑا حملہ یکرین کی طرف سے کیا جائے گا تو واقعی میں روس اور یکرین جنگ کو لے کر یہ بہت بڑا خلاصہ اور آپ دیکھئے پہلے اس بات کا اندیش ظاہر کیا جا چکا تھا کہ اپریل مائی کا وہ مہینہ ہوگا جب زوردار طریقے سے حملہ ہوگا کاؤنٹر اٹیک ہوگا یکرین کی طرف سے تو تیس اپریل کا ٹریلر یکرین کا پرچنڈ پرہار کیا خلاصہ ہو رہا ہے یا آپ کو ایک ایک انفرمیشن گرافکس کے ذریعے ہم پہنچانے والے ہیں تو تیس اپریل کا ٹریلر ہے یکرین کا پرچنڈ اٹیک ہوگا تیس اپریل کو آخر کیا ہے مہا وناش کی تاریخ تیمانی جا رہی ہے کیا ہوگا یکرین بھیشن پراہار کرے گا کون اس پرچنڈ پراہار کیا جائے گا اور زیلنس کی فرنٹ لائن پر دکھے ہیں اسی کے بعد اسی کے بعد یہ جو تیس اپریل کی تاریخ ہے اس کو لے کر یہ تمام جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنے آرہی ایک بہت بڑی پلائننگ کے ساتھ یکرین اب بڑے حملے کو انجام دینے والا ہے روس پر تو کہاں پر یہ حملہ ہو سکتا ہے کب یہ حملہ ہو سکتا ہے کون اس میں شامل ہوگا یہ بات صاف ہوتی نظر آ رہی ہے اس خلاصے کے ذریعے اب کہاں کہاں پر یہ حملہ ہوگا یہ بھی آپ جانیے یہ بھی آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں کیا 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 وہ ٹارگٹ پر ہوں گے اور آپ یہ پر دیکھیں میپ کے ذریعے یوکرین کا آپ کوئی پورا میپ نظر آ رہا ہے اور اس کبزے کو واپس چھڑانا مقصد ہوگا ان حملوں کے ذریعے یوکرین سے ہو رہے اس بڑے خلاصے پر کچھ سوال بھی یہاں پر اٹھتے ہو آئیے آپ دیکھ لیتے ہیں کون سے وہ بڑے سوال ہیں جو کہ سو تیس اپریل کو لے کر سنسنی کے خلاصہ ہو رہا ہے تمام کون سے وہ بڑے سوال یہ آپ کے سامنے تو آپ دیکھیں آج بھارت بہت بڑا خلاصہ آپ کے سامنے کر رہے ہے کیا امریکہ نے سینہ بھی وش میوت کے لیے تیار ہو گئی ہے کیا زلنسکی کی زد یوکرین کو نقشے سے مٹانے والی ہے کیا روس کو چاروں طرف سے گھرنے میں نیٹو کامیاب ہو گیا جس طرح سے فنلینڈ کو بھی شامل کر لیا گیا کیا یورپ کے دیشوں میں بھی تباہی کا چطرویدی سر ہمارے ساتھ ایس ایس ایکس پر جڑے ہیں اے مارشل راجش کمار سر ہے ایس ایس ایکس پر کاموڈور آتول بھاردواز سر ہمارے ساتھ ایس 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 ساتیش کمار سر ویرش ماملوں کے جانکار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے جنرل وی کے چطرویدی سر میں آپ کا رکھ کر رہا ہوں آخر تیس اپریل کو لے کر کیونکہ اب یہ خلاصہ ہو رہا ہے لیکن پہلے ہی کہا جا رہا تھا یہ جیسے ٹھنڈ کا موسم پورا ہوگا اس کے بعد اپریل مائی میں ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت روس پر بڑے حملے کی یوچنا تیار ہو رہی ہے کیا اسی سے ملتی ہوئی انفرمیشن آپ کو نظر آرہی کرنا یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے کوئی ڈیڈلائن دیکھ کے تیس اپریل کو حملہ کریں گے کوئی بھی ایک پروفیشنل آمی اس طرح سے اپریٹ نہیں کرتی اور اس میں تو بلکل نہیں اگر وہ تیاری بھی کر رہے ہیں کہیں چھٹ پٹ حملے کر سکتے ہیں کاؤنٹر افینسیو کہیں پہ لانچ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کا ایک کوئی بہت بڑا حملہ آج یوکرین اس ستھت میں نہیں ہے کہ وہ کر سکے اور اس کے جو مینپار کے علاوہ ایمونیشن کی جو سب سے بھاری کمی ہے اس کے پاس اس کی ہے ایئر فورس میں ایئر کرافٹ کی کمی ہے ٹینکس کی کمی ہے لانگ رینج آٹری کی کمی ہے یہ ایک بہت بڑا حملہ میں نہیں سمستہ کی لیکن آسار کل ملا کر سر ایسے ہی نظر آرہے ہیں امریکہ جس طرح سے اعلان کر رہا ہے جس طرح سے زیلنسکی کا بڑا ایکشن سرحت پر نظر آرہا ہے 30 اپریل کی اس تاریخ کو لے کر سر آپ کیا کہیں گے کیا آقلن ہے آپ کا اور جس بات کا ذکر چطر ویدی جی کر رہے ہیں کہ ایسے کوئی بتا کر تاریخ تھوڑی حملہ کرتا ہے بلکل سمیر بتا کے کوئی نہیں کرتا ہے اور یہ جو ڈیٹ وغیرہ دینا ہے یہ ایک ڈیسیپشن پلان ہو سکتا ہے ضرور ایک کاؤنٹر اٹیک کی ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں اور اس کے لیے میرے خیال سے جو ان کی shortages ہیں اور ان کو وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک جو بھی ایمیونیشن پیچھے سے آیا ہے اس کو فرنٹ لائن کو ایشو نہیں کیا گیا ہے اور جو فائٹر ایک پولینڈ نے دیئے ہیں چیکس لواکیا نے دیئے ہیں یہ سب فائٹر ایک ایکشن میں نہیں رکھا گیا ہے ایک میجر کاؤنٹر اوفینسیو کے لیے ابھی بھی جو حالات ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس سیچویشن میں ہے کہ وہ میجر کاؤنٹر اوفینسیو لانچ کر سکیں کیونکہ ابھی تک جو دلدل اس ایریا میں ہے وہ اس سے آبھی آمد فورمیشن اتنی جلدی آرام سے یوکرین کی تیاری پوری ہو چکی ہے دس وی آپ ریشن کو یوکرین نے تیار کر لیا ہے سپیشل فورس کے کمانڈو بھی اٹیک کے لیے تیار ہیں تو یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تیس اپریل کو لے کر یوکرین کی تیاری بڑی ہے لیکن ڈیفنس سپورٹ فورس کے کمانڈو بھی پوری طریقے سے تیار ہے تو گیارہ دن کے بات کی یہ تیاری کتنی پختہ ہے یوکرین کی کن کا سپورٹ یوکرین کو مل رہا ہے اس یدھ میں وہ اب سمجھنا ضروری ہے راجیش جی یہ تیاری یہ سپورٹ اسی کے دم پر کیا کہا جائے کہ 30 اپریل کو کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا اس حیثیت میں یوکرین ہے کہ روس کو اتنا ڈیمیج کر سکے تو جیسے چنین چطوریدی نے بتایا کہ اب بھی ان کے پاس جو شورٹیجز ہیں وہ فلفل ہوئی ہیں کہ نہیں یہ انہوں نے کافی سیکرٹ رکھا ہے اور میرے حساب سے جو بھی دوسرے دیشوں نے ان کو ہتھیار promise کیے ہیں شاید وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو ریزر میں رکھا گیا ہے تو ضرور ایک counter offensive جس کی planning کئی مہینوں سے ہو رہی تھی آئے گا لیکن کب آئے گا 30 کو آئے یا 30 صرف لیکن ڈاکٹر بھاردواج یہ مجھے آپ بتائیے کہ کوئی بتا کر تھوڑنا حملہ کرتا بتا کر کر روس تو اپنی سٹیڈی جی تیار کر لے گا دیکھیں یہ بات جنرل صاحب نے بھولی ہے کوئی date دے کر حملہ نہیں کرتا ایک military principle کا surprise element ایک دم گوا دیتے ہیں جب آپ date announce کر دیں تو اس میں counter یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سہی یوکرین کی طرف سے جب بھی ایسی تاریخ کی بات کی گئی یدگی تو چلیئے اس تاریخ کو نہیں لیکن اس کے دس دن آگے یا پیچھے ضرور ویسا ہوا ہے اور یہ بات ابھی تک گھلت سابق میں یہ تو مانتا ہوں کہ counter attack تو ہو گا counter attack کی پوری سمبھاونا بھی ہے اور سمبھاونا اس لئے بھی بڑھ جاتی اگر آپ اس کو correlate کریں جو pentagon reports leak ہوئی تھی اس میں یوکرین کو ایک بڑا infeeble دکھایا گیا تھا بڑا کمزور دکھا آئے گیا تھا اس کے پاس وار آگے لڑنے کی ہمت نہیں ہے تو یوکرین کی سٹیٹمنٹ بھی بنا سکتا ہے اس بات کہ میں زندہ ہوں اور میں پوری طرح سے موجود ہے یوکرین کی سیکرٹ آرمی کی جھلک دکھی ہے پہلی بار دنیا کے سامنے آئی یوکرین سیکرٹ فورس تیس اپریل کو روس پر حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور ایسے میں یہ مومنٹ اپنے آپ میں پڑی خبر ہے اور اس جنگ کی نئی داستان لکھنے کی تیاری کری جا رہی ہے کیا یہ سوال اس مومنٹ کو دیکھ کر ذہن میں آتا ہے تیس اپریل کو مہا بناش کی تیاری کی جا رہی ہے ڈوزور کلر کمانڈوز میدان میں نظر آ رہے یوکرین کی سپیشل فورس ہے یہ دیکھئے ڈوزور فورس کے بارے میں ایک ایک جانکاری آپ کے سامنے دو ہزار دو میں اس کی ستھاپنا کی گئی ڈوزور کلر کمانڈوز کتنے گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں اندازہ لگائی سیکرٹ مشن میں انہیں شامل کیا جاتا ہے ایسے ترپن ہزار کمانڈوز کی فورس ہے یوکرین کے پاس کمانڈوز اس میں شامل ہیں اور ان کمانڈوز کو خاص بات یہ ہے کہ یو ایسے میں ٹریننگ کیا گیا ہے امریکہ میں انہیں زبردست ٹریننگ دی گئی ہے روس کے خلاف جنگ لڑی ہے سمندر آسمان اور زمین پر آپریشن کو انجام دینے میں یہ فورس سکشم ہے بیلا روس بلیک سی میں آپریشن میں مہارت حاصل ہیں رات میں بھی جنگ لڑنے میں یہ سکشم ہیں تو یہ دوزور کلر کمانڈوز آخر میدان جنگ میں کتنے گھا تک ثابت ہوں یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 30 اپریل کو جہاں یوکرین پشمی دیشوں کے ساتھ مل کر روس پر کاؤنٹر اٹیک کی تیاری بھی پوری ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں مہا ید کے لیے کیسے روس اور یوکرین دونوں کی طرف سے تیاری پخت ہے پشم کی ڈرل میں یوکرین بھی شامل ہے وہیں پیسیفک فلیٹ کی بھی پوری تیاری ہم نے آپ کو کل کے شو میں دکھائی تھی کہ کس طرح سے پیسیفک فلیٹ ڈرل کے لیے تیار ہے وہیں یوکرین کا ذکر کیا جائے تو سلوواکیہ سے تیرا مک 29 اسے مل چکے ہیں وہیں روس وارش اور نیوکلئر بومبر کے ساتھ اس جنگ میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے زیپوریزیا میں یوکرین کا بھی شن حملہ ہوا ہے یوکرین نے روسی ٹھکانو پر آرٹلری سے حملہ کیا روس کے آمڈ ویکلز کو بنایا گیا ہے نشانہ یہ دیکھئے سب سے تازہ ویڈیو جو جنگ کے میدان سے سامنے آیا ہے روسی ٹھکانو پر کیسے آرٹلری سے حملہ بولا گیا آرٹلری 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 کاؤنٹر آٹیک سے پہلے فرنٹ لائن پر پہنچے زیلنز کی عبدیوکا میں زیلنز کی نے سینکو کا حوصلہ بڑھایا زیلنز کی نے کہا میں جیت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا زیلنز کی نے اسپتال میں خائل سینکو سے ملاقات بھی کی کل پتن بھی خیٹس سون میں سینکو سے ملاقات کرنے پہنچے تھے دیکھیں دونوں دیچوں کے لیڈر اس وقت وار زون میں ہیں سینکو کے بیچ وہ لگاتار سینکو کی حوصلہ آفزائی کر رہے ہیں اور اپنے اگلے پلان کے اوپر کام کرتے نظر آ رہے ہیں دیس اپرائل ایک تاریخ جس کو لے کر کئی طرح سوال ضرور ہے لیکن ایک بات پر ہمارے ایک سہمت ہے کہ کسی بڑے کاؤنٹر آفنسیو کی تیاری ضرور ہے وہ تاریخ کیا ہوگی یہ کہنا مشکل ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تیاری ضرور کی جا رہی ہے جس کے سنکیت یہ سارے ابھی تک دیے جارہے تو زیلینسکی کی تصویر آپ دیکھئے سینکی سے ملتے حوصلہ افضائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ادھر پتین بھی وار زون میں موجود تھے اور کانفلک زون میں موجود تھے سینکی کے تصویروں کے مادیم سے اس ستھتی کو سمجھتے ہیں یہ دیکھئے اب دیوکا کی تصویر جہاں پر زیلینسکی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سینکی سے ہاتھ ملاتے ہوئے ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے اور ساتھی ان کو ایک طریقے سے ایک مومنٹو دیتے ہوئے وہ سینکی جو رنگ شیطر میں ہیں مضبوطی سے لڑ رہے ہیں ان کو اتصاہیت کرتے ہوئے وہ دوسری طرف کھیرسون کی ایک تصویر آئی ہے جہاں پر آپ دیکھئے بلادیمیر پتین خود وہاں پر موجود ہے اور اپنے سینکی ادھکاریوں سینکی ملاقات کر رہے ہیں ان کی حوصلہ عفضائی کر رہے ہیں تو یہ جو دو تصویریں اگر تیسری تصویر میں آپ دیکھیں تو war کی ایک strategy بنتی نظر آ رہی اور اس کے لئے دونوں leaders جو ہیں سینہ کے بیچ موجود ہیں تو فرنٹ لائن پر سینہ پتی یہی سب سے بڑا سوال ہے یہ سینہ پتی کیوں ملاقات کی زیلنسکی نے سینہ بڑھایا تصویریں آپ دیکھ رہے تھے پتی جنگ کی رنیتی پر چرچہ کرتے وہاں نظر آئے strategy پر بات چیت کرتے نظر آئے اور جنگ جیتنے کا بھروسہ دیا ہے زیلنسکی نے پتی نے کمانڈر سے موجودہ حالات پر بات کی جو کرنٹ سیچویشن ہے اس پر بات کی ستیج جی یہ جو ایک جیسٹر دکھ رہا ہے دونوں لیڈرز کا ایسے وقت میں جب وار کو لے کر کئی طرح بات یں کہ کسی فائنل اینڈ کی طرح بڑھے گا کوئی بڑا اٹیک ہوگا ان دونوں کی موجودگی کے سانکیتک اور کی دیکھیں تو ید کے شروعات میں روس کو لگتا تھا کہ پندرہ دنوں میں یا ایک مہینے میں میں اس ید کو جیت جاؤں گا اس کے بعد وہ سپل نہیں ہوا پھر امریکی مدد سے امریکہ کو لگتا تھا کہ آرتھ ستی روس کی بہت جرجر ہو چکی ہے اور تیل اور بھاگی تمام طریقوں سے وہ ٹوٹ جائے گا تو دو تین مہینے میں یود ختم ہو جائے گا وہ بھی نہیں ہو تو یہ لگتار یود ایک ستینڈ ہوتے چلا گیا اب دونوں کے جو اپنے اپریہنسن ہیں تو کیا یہ تصویریں پوشیر ہیں صرف اپنے سینکوں کے منوبال کو بنائے رکھنے چیف خود کہ چکے روس کا جن علاقوں پر آدھی پتی ہو گیا تھا اسے لوس کر روس بلکل یہ بھی ایک کارن ہے اور اس کا جو صوروح نکل رہے گا لیکن پروفیسر سریش ہمیں یہ یاد ہے پچھلی بار جب پتن گئے تھے فرنٹ لائن پر ملاقات کی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وارف فرنٹ پر بھیش ورہار ہوا تھا تو کیا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہماری تیاری کیسی ہے آنے والا سمجھ زیادہ بدونسک ہوگا دونوں کے اپنے 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 اپنی اپنی ہیں اور دونوں اسی نقصے قدم ہوگئی ہے کیا ایٹمی ید کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع چکا ہے آج یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ یوکرین نے روس پر اب تک سب سے بڑے پرحار کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تیس اپریل وہ تاریخ ہے جب روس اور یوکرین وار کی وجہ سے دنیا پر سب سے بڑا سنگ کٹا جائے گا حالان کی یوکرین میں تیس اپریل کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے امریکہ سمیت تمام پشمی دیش بھی ویدون سک اٹیک کی رن نیتی میں جھڑ گئے ہیں اور اس کا ٹریلر بھی دکھنا شروع ہو چکا ہے آگر تیس اپریل کو کیا ہونے والا ہے یوکرین اور پشمی دیش کی تیاری کیا ہے آج اس پر بات کریں گے لیکن پہلے دیکھتے اس وقت کی سب سے بڑی خبر روس اور یوکرین کی جنگ پر بہت بڑا خلاصہ سامنے آرہا روس پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یوکرین یوکرین تیس اپریل کو روس پر کاؤنٹر اٹیک کرنے والا ہے پینٹا گن رپورٹ کے آدھار پر یہ بہت بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے روس کے قبضے وارے علاقے میں حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور حملے کی خلاصہ اور آپ دیکھئے پہلے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا جا چکا تھا کہ اپریل مائی کا وہ مہینہ ہوگا جب زوردار طریقے سے حملہ ہوگا کاؤنٹر اٹیک ہوگا یوکرین کی طرف سے تو تیس اپریل کا ٹریلر یوکرین کا پرچند پرہار کیا خلاصہ ہو رہا ہے یا آپ کو ایک ایک انفرمیشن گرافکس کے ذریعے ہم پہنچانے والے ہیں تو تیس اپریل کا ٹریلر ہے یوکرین کا پرچند اٹیک ہوگا تیس اپریل کو آخر کیا ہے مہا وناش کی تاریخ تیم آنی جا رہی ہے کیا ہوگا یوکرین بھیشن پراہار کرے گا کون اس میں شامل ہوں گے یوکرین اور پشمی دیش جو لگاتار مدد کر رہے ہیں کیسے نئے ہتھیاروں سے حملہ کیا جائے گا آپ اس کو دیکھئے ان تمام چیزوں کو روسی قبضے والے علاقوں میں بھیشن پرچن پراہار کیا جائے گا اور زیلنس کی فرنٹ لائن پر دیکھے ہیں اسی روس پر تو کہاں پر یہ حملہ ہو سکتا ہے کب یہ حملہ ہو سکتا ہے کون اس میں شامل ہوگا یہ بات صاف ہوتی نظر آ رہی ہے اس خلاصے کے ذریعے اب کہاں کہاں پر یہ حملہ ہوگا یہ بھی آپ جانیے یہ بھی آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں کی کیا یعنی وہ علاقے جہاں پر روس نے روسی سینہ نے قبضہ جمع رکھا ہے وہ سیدھے ٹارگٹ پر ہوں گے اس قبضے کو واپس چھڑانا مقصد ہوگا ان حملوں کے ذریعے یوکرین سے ہو رہے اس بڑے خلاصے پر کچھ سوال بھی یہاں پر اٹھتے ہو نظر آ رہے ہیں آئیے آپ دیکھ لیتے کہ کون سے وہ بڑے سوال ہیں جو کہ سو تیس اپریل کو لے کر سنسنی کے خلاصہ ہو رہا ہے تمام کون سے وہ بڑے سوال یہ آپ کے سامنے تو آپ دیکھیں آج ٹیونان بھارت پر بہت بڑا خلاصہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں کیا امریکہ نے روس پر حملے کی تیاری کر لی ہے اور بہت ہی بڑے حملے کی بھیشوان حملے کی کیا یوکرین آور وار کا مہرہ بن گیا ہے کیا پتن کی سینہ بھی وش وید کے لیے تیار ہو گئی ہے کیا زلنسکی کی زد یوکرین کو نقشے سے مٹانے والی ہے کیا روس کو چاروں طرف سے گھرنے میں نیٹو کامیاب ہو گیا جس طرح سے فنلینڈ کو بھی شامل کر لیا گیا اس کی سیما سیدھے جڑتی ہے کیا یورپ کے دیشوں میں بھی تباہی کا خطرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے یہ وہ تمام بڑے سوال اس پر بات کرتے ہمارے ساتھ چرچہ کے لئے جڑے ہیں سسپل انٹروڈکشن ہم کروا رہے ہیں لیفٹ جنرل وی کے چترویدی سر ہمارے ساتھ ایز 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 ساتیش ایز ساتیش ماملو کی جانکار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سب سے بعد اپریل مائی میں ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت روس پر بڑے حملے کی یوشنہ تیار ہو رہی ہے کیا اسی سے ملتی ہوئی یہ انفرمیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کرنا یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیڈ لائن دے کے تیس اپریل کو حملہ کریں گے کوئی اس طرح کا ایک کوئی بہت بڑا حملہ آج یوکرین اس ستطح میں نہیں ہے کہ وہ کر سکے اور اس کے جو مینپار کے علاوہ ایمونیشن کی جو سب سے بھاری کمی ہے اس کے پاس اس کی ہے ائر فورس میں ایک کرافٹ کی کمی ہے ٹینکس کی کمی ہے لانگ رینج آٹری کی کمی ہے یہ ایک بہت بڑا حملہ میں نہیں سمجھتا کی لیکن آسار کل ملا کر سر ایسے ہی نظر آ رہے ہیں امریکہ جس طرح سے اعلان کر رہا ہے جس طرح سے زیلنسکی کا بڑا ایکشن سرحت پر نظر آ رہا ہے ٹیس اپریل کی اس تاریخ کو لے سر آپ کیا کہیں گے کیا آقلن ہے آپ کا اور جس بات کا ذکر چطر ویدی جی کر رہے ہیں کہ ایسے کوئی بتا کر تاریخ تھوڑی حملہ کرتا ہے بلکل سمیر بتا کے کوئی نہیں کرتا ہے اور یہ جو ڈیٹ وغیرہ دینا ہے یہ ایک deception پلان ہو سکتا ہے ضرور ایک counter اٹیک کی ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں اور اس کے لیے میرے خیال سے جو ان کی shortages ہیں اور ان کو وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک جو بھی ایمونیشن پیچھے سے آیا ہے اس کو فرنٹ لائن کو ایشو نہیں کیا گیا ہے اور جو فائٹر ایک پولینڈ نے دیئے ہے چیکس لواکیا نے دیئے ہے یہ سب فائٹر ایک رہی ایک ایک میں نہیں آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ریزرو میں رکھا گیا ہو جو لیپر ٹینکس آنے والے تھے چیلنجر ٹینکس آنے والے تھے ان کو بھی ریزرو میں رکھا گیا ہے ایک میجر کاؤنٹر افنسیو کے لیے ابھی بھی جو حالات ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس سچویشن میں ہے کہ وہ میجر کاؤنٹر افنسیو لانچ کر سکیں کیونکہ ابھی تک جو دلدل اس ایریا میں ہے وہ اس سے آمیر فورمیشنز اتنی جلدی آرام سے موو نہیں کر پائیں گی تو ابھی دیکھنا ہے کہ تیس تاریخہ انہوں نے اعلان تو کیا ہے یوکرین کے ملیٹری انٹیلیجنس چیف کا بڑا دعویٰ سامنے آرہا روس پر حملے کے لیے یوکرین کی تیاری پوری ہو چکی ہے دس وی آپ ریشن کو یوکرین نے تیار کر لیا ہے سپیشل فورس کے کمانڈو بھی اٹیک کے لیے تیار ہیں تو یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تیس اپریل کو لے کر یوکرین کی پر پرچند پرہار ہوگا تو روس اور یوکرین کی جنگ میں گیارہ دن کے بار کیا ہوگا دیکھیں یوکرین کی روس پر اٹیک کی تیاری پوری ہو چکی ہے پشیمی دیشوں کے ہتھیار یوکرین پہنچے ہیں سپیشل فورس کے کمانڈو بھی پوری طریقے سے تیار ہے تو گیارہ دن کے بات کی یہ تیاری کتنی پختہ ہے یوکرین کی کن کا سپورٹ یوکرین کو مل رہا ہے اس یدھ میں وہ اب سمجھنا ضروری ہے ہمارے ساتھ ایئر معاشر راجش کمار بھی جڑے ہوئے ہیں راجش جی یہ تیاری یہ سپورٹ اسی کے دم پر کیا کہا جائے کہ 30 اپریل کو کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا اس حیثیت میں یوکرین ہے کہ روس کو اتنا ڈیمیج کر سکے تو جیسے چنرل چطوریدی نے بتایا کہ اب بھی ان کے پاس جو شورٹیجز ہیں وہ فلفل ہوئی ہیں کہ نہیں یہ انہوں نے کافی سیکرٹ رکھا ہے اور میرے حساب سے جو بھی دوسرے دیشوں نے ان کو ہتھیار پرامس کیے ہیں شاید وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو ریزرو میں رکھا گیا ہے تو ضرور ایک کاؤنٹر اوفینسیف جن کی جس کی پلاننگ کئی مہینوں سے ہو رہی تھی آئے گا ضرور لیکن کب آئے لیکن ڈاکٹر بھاردواج یہ مجھے آپ بتائیے کہ کوئی بتا کر تھوڑنا حملہ کرتا بتا کر کریں گی تو اپنی سٹیڈی جی تیار کر لے گا دیکھ یہ بات تو جنرل صاحب نے بھی بولی ہے کہ کوئی ڈیٹ دے کر حملہ نہیں کرتا بکوز ایک military principle کا surprise element ایک دم آپ گواہ دیتے ہیں جب آپ date announce کر دیں تو اس میں counter یہ ہے کہ ایسی تاریخ کی بات کی گئی یدگی تو چلیئے اس تاریخ کو نہیں لیکن اس دس دن آگے یا پیچھے ضرور ویسا ہوا ہے اور یہ بات غلط سابق نہیں میں یہ مانتا ہوں کہ counter attack تو ہو گا counter attack کی پوری سمبھاونا بھی ہے اور سمبھاونا اس لئے بھی بڑھ جاتی اگر آپ اس کو correlate کریں جو pentagon reports leak ہوئی تھی اس میں یوکرین کو ایک بڑا infibled دکھایا گیا تھا کمزور دکھا گیا تھا اس کے پاس war آگے لڑنے کی ہمت نہیں ہے تو یوکرین کی سٹیٹمنٹ بھی بنا سکتا ہے اس بار کہ میں زندہ ہوں اور میں وار میں پوری طرح سے موجود ہے یوکرین کی سیکرٹ آرمی کی جھلک دکھی ہے پہلی بار دنیا کے سامنے آئی یوکرین سیکرٹ فورس تیس اپریل کو حملے کی تیاری میں جھٹے دوزور کے جوان سپیشل آپریشن کو انجام دیتے ہیں دوزور کے کمانڈو اور اب ان کمانڈوز کی مومنٹ نظر آئی ہے تازہ ویڈیو میں تیس اپریل کو روش پر حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور ایسے میں یہ مومنٹ اپنے آپ میں پڑی خبر ہے اور اس جنگ کی نئی داستان لکھنے کی تیاری جا رہی ہے کیا یہ سوال اس مومنٹ کو دیکھ کر ذہن میں آتا ہے تیس اپریل کو مہا بناش کی تیاری کی جا رہی ہے یوکرین کی سپیشل فورس ہے یہ دیکھ دوزور فورس کے بارے میں ایک جانکاری آپ کے سامنے دو ہزار دو میں اس کی ستھاپنا کی گئی دوزور کلر کمانڈوز کتنے گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں اندازہ لگائیے سیکرٹ مشن میں انہیں شامل کیا جاتا ہے ایسے ترپن ہزار کمانڈوز کی فورس ہے یوکرین کے پاس کمانڈوز اس میں شامل ہیں اور ان کمانڈوز کو خاص بات یہ ہے کہ یو ایسے میں ٹرین کیا گیا ہے امریکہ میں انہیں زبردست ٹریننگ دی گئی ہے روز کے خلاف جنگ لڑی ہے سمندر آسمان اور زمین پر آپریشن کو انجام دینے میں یہ فورس سکشم ہے بیلا روز بلیک سی میں آپریشن میں مہارت بات ہوگی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تیس اپریل کو جہاں یوکرین پشمی دیشوں کے ساتھ مل کر روز پر کاؤنٹر اٹیک کی تیاری کر رہا ہے وہیں روز کی تیاری بھی پوری ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں مہا ید کے لیے کیسے تیار ہیں یہ دیکھئے زیلنسکی سویڈن میں پشمی دیشوں کی ڈرل ہو رہی ہے اور سمندر میں سب سے بڑی ڈرل انجام دے رہا ہے رشیا یعنی روس اور یوکرین دونوں کی طرف سے تیاری پختہ ہے پشم کی ڈرل میں یوکرین بھی شامل ہے وہیں پیسیفک فلیٹ کی بھی پوری تیاری ہم نے آپ کو کل کے شو میں دکھائی تھی کہ کس طرح سے پیسیفک فلیٹ ڈرل کے لیے تیار ہے وہیں یوکرین کا ذکر کیا جائے تو سلوواکیا سے تیرا مک 29 اسے مل چکے ہیں وہیں روس وارش اور نیوکلئر بومبر کے ساتھ اس جنگ میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے زیپوریشیا میں یوکرین کا بھیشن حملہ ہوا ہے یوکرین نے روسی ٹھکانو پر آرٹلری سے حملہ کیا روس کے آمڈ ویکلز کو بنایا گیا ہے نشانہ یہ دیکھئے سب سے تازہ ویڈیو جو جنگ کے میدان سے سامنے آیا ہے روسی ٹھکانو پر کیسے آرٹلری سے حملہ بولا گیا ہے کاؤنٹر اٹیک سے پہلے فرنٹ لائن پر پہنچے زیلنس کی عبدیو کا زیلنس کی نے سینک کا حوصلہ بڑھا زیلنس کی نے کہا میں جیت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا زیلنس کی نے اسپتال میں خائل سینک سے ملاقات بھی کی کل پتن بھی خیٹ سون میں سینک ملاقات کرنے پہنچے تھے دیکھیں دونوں دیچوں کے لیڈر اس وقت وار زون میں ہیں سینک کے بیچ وہ لگاتار سینک کی حوصلہ آفزائی کر رہے ہیں اور اپنے اگلے پلان کے اوپر کام کرتے نظر آ رہے ہیں تیس اپرائل ایک تاریخ جس کو لے کر کئی طرح سوال ضرور ہے لیکن ایک بات پر ہمارے ایکسپرٹ بھی سہمت ہے کہ کسی بڑے کاؤنٹر آفینس کی تیاری ضرور ہے وہ تاریخ کیا ہوگی یہ کہنا نظر آ رہے ہیں اور ادھر پتین بھی وار زون میں موجود تھے سینکو کے ساتھ ملے زیلنس کی تصویر ہم آپ دکھا رہے ہیں تو اوڈیوکا کی جنگ کی رنیتی لگتار بن رہی ہے اور اگلے بڑے میجر اٹیک کی تیاری بھی بن رہی اور اس بیچ یہ نیتا پہنچے تصویر 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 میں آپ دیکھیں تو وار کی ایک سٹرٹیجی بنتی نظر آ رہی اور اس کے لئے دونوں لیڈرز جو اپنی سینہ کے بیچ موجود ہیں تو فرنٹ لائن پر سینہ پتی یہی سب سے بڑا سوال ہے یہ سینہ پتی کیوں موجود ہے کیا اس کے پیچھے کی وجہ ہو سکتی ہے زیلنز کی پتین یہ دونوں فرنٹ لائن پر موجود ہے زیلنز کی عوضیقہ میں فرنٹ لائن پر گئے وہیں پتین کی بات کرے تو خیرسون میں فرنٹ لائن پر انہوں نے میٹنگ کی سینہ ملاقات کی زیلنز کی نے سینہ کو کا حوصلہ بڑھایا تصویر آپ دیکھ رہے تھے پتین جنگ کی رنیتی پر چرچہ کرتے وہاں نظر آئے سٹریٹیجی پر بات چیت کرتے نظر آئے اور جنگ جیتنے کا بھروسہ دیا ہے زیلنز کی نے پتین نے کمانڈر سے موجودہ حالات پر بات کی ستیج جی یہ جو ایک جیسٹر دکھ رہا ہے دونوں لیڈرز کا ایسے وقت میں جب وار کو لے کئی مطلب کیا ہے آپ کی درشتی دکھئے ایک سال دو مہینے ہو گئے اور ایک سال دو مہینے میں there are many twists and turns اور apprehension سب سے پہلے اگر ہم روس کی دیکھیں تو یود کے شروعات میں روس کو لگتا تھا کہ پندرہ دینوں میں یا ایک مہینے میں میں اس یود کو جیت جن apprehension ہے اور دونوں اسی نقصے قدم آگے بڑھ رہے ہیں فنلین کو ناٹو میں سامیل کیا جانا وہ امریکی نقصے قدم پر یکرین آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے کیا وشو یود کی تاریخ فکس ہو گئی ہے کیا ایٹمی یود کا کاؤنڈ ڈاؤن چڑھ چکا ہے آج یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ یکرین نے روس پر اب تک کے سب سے بڑے پرہار کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تیس اپریل وہ تاریخ ہے جب روس اور یکرین وار کی وجہ سے دنیا پر سب سے بڑا سنکٹ آ جائے گا حالان کی یکرین میں تیس اپریل کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے امریکہ سمیت تمام پشمی دیش بھی ودونسک اٹیک کی رن نیتی میں جھڑ گئے ہیں یکرین یکرین تیس اپریل کو روس پر کاؤنٹر اٹیک کرنے والا ہے پینٹا گن ریپورٹ کے آدھار پر یہ بہت بڑا خلاص سامنے آیا ہے روس کے قبضے وارے علاقے میں حملے کی تیاری میں ہے یکرین اور حملے کی تاریخ ہوگی تیس اپریل اور اس تیس اپریل کو یہ بڑا حملہ یکرین کی طرف سے کیا جائے گا تو واقعی میں روس اور یکرین جنگ کو لے کر یہ بہت بڑا خلاص اور آپ دیکھئے پہلے اس بات کا اندیشوہ ظاہر کیا جا چکا تھا کہ اپریل مائی کا وہ مہینہ ہوگا جب زوردار طریقے سے تو تیس اپریل کا جو ٹریل ہے یکرین کا پرچند اٹیک ہوگا تیس اپریل کو آخر کیا ہے مہا وناش کی تاریخ تیم آنی جا رہی ہے کیا ہوگا یکرین بھیشن پرہار کرے گا کون اس میں شامل ہوں گے یکرین اور پشمی دیش جو لگاتار مدد کر رہے ہیں کیسے اسی کے بعد اسی کے بعد یہ جو تیس اپریل کی تاریخ ہے اس کو لے کر یہ تمام جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنے آرہی ایک بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ یکرین اب بڑے حملے کو انجام دینے والا ہے روس پر تو کہا پر یہ حملہ ہو سکتا ہے کب یہ حملہ ہو سکتا ہے کون اس میں شامل ہوگا یہ بات اب صاف ہوتی نظر آرہی ہے اس خلاصے کے ذریعے اب کہاں کہاں پر یہ حملہ ہوگا یہ بھی آپ جانیے یہ بھی آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں کیا کیا وہ ٹارگٹ پر ہوں گے اور آپ یہاں پر دیکھیں میپ جمع رکھا ہے وہ سیدھے ٹارگٹ پر ہوں گے اس قبضے کو واپس چھڑانا مقصد ہوگا ان حملوں کے ذریعے یوکرین سے ہو رہا ہے اس بڑے خلاصے پر کچھ سوال بھی یہاں پر اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کون سے وہ بڑے سوال ہے تیاری کر لی ہے اور بہت ہی بڑے حملے کی کیا یوکرین ایورڈ وار کا مہرا بن گیا ہے کیا پتن کی سینہ بھی وش وید کے لیے تیار ہو گئی ہے کیا زلنسکی کی زد یوکرین کو نقشے سے مٹانے والی ہے کیا روس کو چاروں طرف سے گھرنے میں نیٹو ہی کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے یہ وہ تمام بڑے سوال اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ چرچہ کے لئے جڑے ہیں سسپل انٹرڈکشن ہم کروا رہے ہیں لیفٹ جنرل وی کے چترویدی سر ہمارے ساتھ ایس ایس ایکس پر جڑے ہیں اے مارشل راجش کمار سر ہیں ایس 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 ایکس پر کمڈور اطول بھاردواز سر ہمار ساتھ ایس 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 ساتیش کمار سر وی ریش ماملوں کے جانکار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سب سے پہلے جنرل وی کے چترویدی سر میں آپ کا رکھ کر رہا ہوں آخر تیس اپریل کو لے کر کیونکہ اب یہ خلاصہ ہو رہا ہے لیکن پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ جیسے تھنڈ کا موسم پورا ہوگا اس کے بعد اپریل مائی میں ایک بہت بڑی پلائننگ کے تحت روس پر بڑے حملے کی یوچنا تیار ہو رہی ہے یا اسی سے ملتی ہوئی انفرمیشن آپ کو نظر آرہی کرنا یہ میں نہیں سمجھنا کہ اس طرح سے کوئی ڈیڈ لائن دے کے تیس اپریل کو حملہ کریں گے کوئی بھی ایک پروفیشنل لامی اس طرح سے آپ نہیں کرتی اور اس میں تو بلکل ہی نہیں اگر وہ تیاری بھی کر رہے ہیں کہیں چھٹ پٹ حملے کر سکتے ہیں کاؤنٹر افینسیو کہیں پہ لانچ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کا ایک کوئی بہت بڑا حملہ آج یوکرین اس ستھت میں نہیں ہے کہ وہ کر سکے اور اس کے جو مین پار کے علاوہ ایمونیشن سب سے کوئی بتا کر تاریخ تھوڑی حملہ کرتا ہے بلکل سمیر بتا کے کوئی نہیں کرتا ہے اور یہ جو ڈیٹ وغیرہ دینا ہے یہ ایک ڈیسیپشن پلان ہو سکتا ہے ضرور ایک کاؤنٹر اٹیک کی ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں اور اس کے لیے میرے خیال سے جو ان کی shortages ہیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک جو بھی ایمونیشن پیچھے سے آیا ہے اس کو فرنٹ لائن کو issue نہیں کیا گیا ہے اور جو fighter aircraft پولینڈ نے دیئے ہیں چیکس لواکیا نے دیئے ہیں یہ سب fighter aircraft ابھی ایکشن میں نہیں آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو reserve میں رکھا گیا ہو جو leopard tanks آنے والے تھے ان کو بھی reserve میں رکھا گیا ہے ایک major counter offensive کے اٹیک کی تیاری پوری ہو چکی ہے دس وی operation core mission میں جھوٹی ہوئی ہے پشیمی دیشوں کے ہتھیار یوکرین پہنچے ہیں سپیشل فورس کے کمانڈو بھی پوری طریقے سے تیار ہیں تو گیارہ دن کے بعد کی یہ تیاری کتنی پختہ ہے یوکرین کی کن کا سپورٹ یوکرین کو مل رہا ہے اس یوکرین میں وہ اب سمجھنا ضروری ہے راجی یہ تیاری یہ سپورٹ اسی کے دم پر کیا کہا جائے کہ تیس اپریل کو کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا اس حیثیت میں یوکرین ہے کہ روس کو اتنا ڈیمیج کر سکے تو جیسے چنرل چتوویدی نے بتایا کہ اب بھی ان کے پاس جو shortages ہیں وہ fulfill ہوئی ہیں کہ نہیں یہ انہوں نے کافی secret رکھا ہے اور میرے حساب سے جو بھی دوسرے دیشوں نے ان کو ہتھیار promise کیے ہیں شاید وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو ریزر میں رکھا گیا ہے تو ضرور ایک counter offensive جن جس کی planning کئی مہینوں سے ہو رہی تھی آئے گا لیکن کب آئے گا 30 کو آئے گا یا 30 صرف لیکن ڈاکٹر بھارت بھارت واج یہ مجھے آپ بتائیے کہ کوئی بتا کر تھوڑنا حملہ کرتا بتا کر روس تو اپنی سٹیڈی سر لیکن sorry to button اس میں counter بھی ہے counter یہ ہے کہ امریکہ یا ایسی تاریخ کی بات کی گئی یدگی تو چلیئے اس تاریخ کو نہیں لیکن اس دس دن آگے یا پیچھے ضرور ہو ہے اور یہ بات غلط سابق نہیں میں یہ تو مانتا ہوں کہ counter attack تو ہو گا counter اٹیک کی پوری سمبھاونا بھی ہے اور سمبھاونا اس لئے بھی بڑھ جاتی اگر آپ اس کو correlate کریں جو پینتگن ریپورٹ ہوئی تھی اس میں یوکرین کو ایک بڑا infeble دکھایا گیا تھا کمزور دکھا گیا تھا اس کے پاس وار آگے لڑنے کی ہمت نہیں ہے یوکرین نے یہ سٹیٹمنٹ بھی بنا سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور میں وار میں پوری طرح سے موجود ہے یوکرین کی سیکرٹ آرمی کی جھلک دکھی ہے پہلی بار دنیا کے سامنے آئی یوکرینی سیکرٹ فورس تیس اپریل کو حملے کی تیاری میں جھٹے دوزور کے جوان سپیشل آپریشن کو انجام دیتے ہیں دوزور کے کمانڈو اور اب ان کمانڈوز کی مومنٹ نظر آئی ہے تازہ ویڈیو میں تیس اپریل کو روس پر حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور ایسے میں یہ مومنٹ اپنے آپ میں پڑی خبر ہے اور اس جنگ کی نئی دوزور کلر کمانڈوز میدان میں نظر آ رہے یوکرین کی سپیشل فورس ہے یہ دیکھئے دوزور فورس کے بارے میں ایک جانکاری آپ کے سامنے دو ہزار دو میں اس کی ستھاپنا کی گئی دوزور کلر کمانڈوز کتنے گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں اندازہ لگائیے سیکرٹ مشن میں انہیں شامل کیا جاتا ہے ایسے ترپن ہزار کمانڈوز کی فورس ہے یوکرین کے پاس کمانڈوز اس میں شامل ہیں اور ان کمانڈوز کو خاص بات یہ ہے کہ امریکہ میں انہیں زبردست ٹریننگ دی گئی ہے روس کے خلاف جنگ لڑی ہے سمندر آسمان اور زمین پر آپریشن کو انجام دینے میں یہ فورس سکشم ہے بیلاروس بلیک سی میں آپریشن میں مہارت حاصل ہیں رات میں بھی جنگ لڑنے میں یہ سکشم ہیں تو یہ دوزور کلر کمانڈوز آخر میدان جنگ میں کتنے گھا تک ثابت ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کو کے لیے کیسے تیار ہیں یہ دیکھئے زیلنسکی سویڈن میں پشمی دیشوں کی ڈرل ہو رہی ہے اور سمندر میں سب سے بڑی ڈرل انجام دے رہا ہے رشیہ یعنی روس اور یوکرین دونوں کی طرف سے تیاری پخت ہے پشم کی ڈرل میں یوکرین بھی شامل ہے وہیں پیسیفک فلیٹ کی پوری تیاری ہم نے آپ کو کل کے شو میں دکھائی تھی کہ کس طرح سے پیسیفک فلیٹ ڈرل کے لیے تیار ہے وہیں یوکرین کا ذکر کیا جائے تو سلوواکیا سے تیرہ مک ٹوئنٹی نائن اسے مل چکے ہیں وہیں روس وارشپ اور نیوکلئر بنایا گیا ہے نشانہ یہ دیکھئے سب سے تازہ ویڈیو جو جنگ کے میدان سے سامنے آیا ہے روسی ٹھکانوں پر کیسے آرٹلری سے حملہ بولا گیا کاؤنٹر اٹیک سے پہلے فرنٹ لائن پر پہنچے زیلنسکی عفدیو گا میں زیلنسکی نے سینکو کا حوصلہ بڑھایا زیلنسکی نے کہا میں جیت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا زیلنسکی نے اسپتال میں خائل سینکو سے ملاقات بھی کی کل پتین بھی خیٹس سون میں سینکو سے ملاقات کرنے پہنچے تھے دیکھئے دونوں دیچوں کے لیڈر اس وقت وار زون میں ہیں سینکو کے بیچ وہ لگاتار سینکو کی حوصلہ آفزائی کر رہے ہیں اور اپنے اگلے پلان کے اوپر کام کرتے نظر آ رہے ہیں تیس اپنے تاریخ جس کو لے کر سوال ضرور ہے لیکن ایک بات پر ہمارے ایک سہمت ہے کہ کسی بڑے کاؤنٹر آفنسیو کی تیاری ضرور ہے وہ تاریخ کیا ہوگی یہ کہنا مشکل ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تیاری ضرور کی جا رہی ہے جس کے سنکیت یہ سارے ابھی تک دیے جارہے تو زیلنسکی کی تصویر آپ دیکھیں سینکو سے ملتے حوصلہ ابزائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ادھر پتین بھی وار زون میں موجود تھے سینکو کے ساتھ ملیں دوسری طرف زیلنسکی تصویروں کے مادیم سے اس ستھتی کو سمجھتے ہیں یہ دیکھئے اب دیوکا کی تصویر جہاں پر زیلنسکی آپ کو نظر آ رہے ہوں سینکو سے ہاتھ ملاتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اور ساتھی ان کو ایک طریقے سے ایک مومنٹو دیتے ہوئے وہ سینک جو رنگشتر میں ہیں میدان میں ہیں مضبوطی سے لڑ رہے ہیں ان کو اتصاہیت کرتے ہوئے وہ دوسری طرف کھیرسون کی تصویر آئی ہے جہاں پر آپ دیکھئے کہ بلادمیر پتین خود وہاں پر موجود ہے اور اپنے سینکو سے ملاقات کر رہے ہیں ان کی حوصلہ عفضائی کر رہے ہیں بڑا سوال ہے یہ سینہ پتی وہاں کیوں موجود ہے کیا اس کے پیچھے کی وجہ ہو سکتی ہے زیلنس کی پتین یہ دونوں فرنٹ لائن پر موجود ہے زیلنس کی عفدیکہ میں فرنٹ لائن پر گئے وہیں پتین کی بات جیت کرتے نظر آئے اور جنگ جیت نے کا بھروسہ دیا ہے زیلنس کی اپنے سینکو کو وہی پتین نے کمانڈر سے موجودہ حالات پر بات کی جو کرنٹ سیچویشن ہے اس پر بات کی ستیج جی یہ جو ایک جیسٹر دکھ رہا ہے دونوں لیڈرز کا ایسے وقت میں جب وار کو لے کئی طرح کی بات یں کہ ایک سال دو مہینے میں سب سے پہلے اگر ہم روس کی دیکھیں تو ید کے شروعات میں روس کو لگتا تھا کہ 15 دنوں میں یا ایک مہینے میں میں اس ید کو جیت جاؤں گا اس کے بعد وہ سپل نہیں ہوا پھر اکرین امریکی مدد سے امریکہ کو لگتا تھا کہ آرثی کی روس کی بہت جر جر ہو چکی ہے اور تیل اور باغیت تمام طریقوں سے ٹوٹ جائے گا تو دو تین مہینے میں ید تیلر بھی دیکھنا شروع ہو چکا ہے آگر تیس اپریل کو کیا ہونے والا ہے یوکرین اور پشمی دیشوں کی تیاری کیا ہے آج اسی پر بات کریں گے لیکن پہلے دیکھتے اس وقت کی سب سے بڑی خبر روس اور یوکرین کی جنگ پر بہت بڑا خلاصہ سامنے آ رہا روس پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یوکرین یوکرین تیس اپریل کو روس پر کاؤنٹر اٹیک کرنے والا ہے پینٹاگن ریپورٹ کے آدھار پر یہ بہت بڑا خلاصہ سامنے آیا روس تو واقعی میں روس اور یوکرین جنگ کو لے کر یہ بہت بڑا خلاصہ اور آپ دیکھئے پہلے اس بات کا اندیش ظاہر کیا جا چکا تھا کہ اپریل مائی کا وہ مہینہ ہوگا جب زوردار طریقی سے حملہ ہوگا کاؤنٹر اٹیک ہوگا یوکرین کی طرف سے تو تیس اپریل کا ٹریل یوکرین کا پرچند پرہار کیا خلاصہ ہو رہا ہے یا آپ کو ایک انفرمیشن گرافکس کے ذریعے ہم پہنچانے والے ہیں تو تیس اپریل کا ٹریل ہے یوکرین کا پرچند اٹیک ہوگا تیس اپریل کو آخر کیا ہے مہا وناش کی تاریخ تیم آنی چیزوں کو روسی قبضے والے علاقوں میں بھیشن پرچند پرہار کیا جائے گا اور زیلنس کی فرنٹ لائن پر دکھے ہیں اسی کے بعد اسی کے بعد یہ جو تیس اپریل کی تاریخ ہے اس کو لے کر یہ تمام جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنے آرہی ایک بہت بڑی پلائننگ کے ساتھ یوکرین اب بڑے حملے کو انجام دینے والا ہے روس پر تو کہاں پر یہ حملہ ہو سکتا ہے کب یہ حملہ ہو سکتا ہے کون اس میں شامل ہوگا یہ بات صاف ہوتی نظر آ رہی ہے اس خلاصے کے ذریعے اب کہاں کہاں پر یہ حملہ ہوگا یہ بھی آپ جان یہ بھی آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ کیا کیا وہ ٹارگیٹ پر ہوں گے اور آپ یہاں پر دیکھیں میپ کے ذریعے یوکرین کا آپ کوئی پورا میپ نظر آ رہا ہے اور اس قبضے کو واپس چھڑانا مقصد ہوگا ان حملوں کے ذریعے یوکرین سے ہو رہے بڑے خلاصے پر کچھ سوال بھی یہاں پر اٹھتے ہو نظر آ رہے ہیں آئیے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے وہ بڑے سوال ہیں جو کہ سواتیس اپریل کو لے کر سنسنی کے خلاصہ ہو رہا ہے تمام کون سے وہ بڑے سوال یہ آپ کے سامنے تو وش وید کے لیے تیار ہو گئی ہے اگلا بڑا سوال کیا ہے کیا زلنسکی کی زد یوکرین کو نقشے سے مٹانے والی ہے کیا روس کو چاروں طرف سے گھرنے میں نیٹو کامیاب ہو گیا جس طرح سے فنلینڈ کو بھی شامل کر لیا گیا اس کی سیما سیدھے جڑتی ہے کیا یورپ کے دیشوں میں بھی تباہی کا خطرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے یہ وہ تمام بڑے سوال اس کر رہے آخر 30 اپریل کو لے کر کیونکہ اب یہ خلاصہ ہو رہے لیکن پہلے ہی کہا جا رہا تھا اس کے بعد اپریل میں بہت بڑی پلاننگ کے تحت روس پر بڑے حملے کی یوچنا تیار ہو رہی ہے کیا اسی سے ملتی ہوئی انفرمیشن آپ کو نظر آرہی تیاری بھی کر رہے ہیں کھیں چھٹ پٹ حملے کر سکتے ہیں کاؤنٹر افینسیو کھیں پہ لانچ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کا ایک بہت بڑا حملہ آج یوکرین اس ستھت میں نہیں ہے کہ وہ کر سکے اور اس کے جو مینپار کے علاوہ ایمونیشن کی جو حملہ میں نہیں سمستہ کی لیکن احسار کل ملا کر سر ایسے ہی نظر آ رہے ہیں امریکہ جس طرح سے اعلان کر رہا ہے جس طرح سے زیلنسکی کا بڑا ایکشن سرحد پر نظر آ رہا ہے تیس اپریل کی اس تاریخ کو لے سر آپ کیا کہیں کیا آقلن ہے آپ کاؤنٹر اٹیک کی ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں اور اس کے لیے میرے خیال سے جو ان کی شورٹیجز ہیں اور ان کو وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک جو بھی ایمونیشن پیچھے سے آیا ہے اس کو فرنٹ لائن کو ایشو نہیں کیا گیا ہے اور جو فائٹر ایئر کرافٹ پولینڈ نے دیئے ہیں چیکس لواکیا نے دیئے ہیں یہ سب فائٹر ایئر 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 میں نہیں آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ریزرور میں رکھا گیا ہو جو لیپر ٹینکس آنے والے تھے چیلنجر ٹینکس آنے تھے ان کو بھی ریزرور میں رکھا گیا ہے ایک میجر کاؤنٹر اوفینسیو کے لیے ابھی بھی جو حالات ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس سیچویشن میں ہے کہ وہ میجر کاؤنٹر اوفینسیو لانچ کر سکے کیونکہ ابھی تک جو دلدل اس ایریا میں ہے وہ اس سے آبھی آمار فورمیشن ملے کے لیے یوکرین کی تیاری پوری ہو چکی ہے دس وی آپ ریشن کو یوکرین نے تیار کر لیا ہے سپیشل فورس کے کمانڈو بھی اٹیک کے لیے تیار ہیں تو یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تیس اپریل کو لے کر یوکرین کی تیاری کا پیچھے سپورٹ ہے لیکن کیا باقی دیش جن سے وہ بار بار ہتھیار کی مانگ کر رہا ہے وہ فول فلیش ہتھیار کے ساتھ یوکرین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے جس تیس اپریل کی تاریخ بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ گیارہ دن کے سپیشل فورس کے کمانڈو بھی پوری طریقے سے تیار ہے تو گیارہ دن کے بات کی یہ تیاری کتنی پختہ ہے یوکرین کی کن کا سپورٹ یوکرین کو مل رہا ہے اس یدھ میں وہ اب سمجھنا ضروری ہے ہمارے ساتھ ایئر معاشر راجش کمار بھی جڑے ہوئے ہیں راجش جی یہ تیاری یہ سپورٹ اسی کے دم پر کیا کہا جائے کہ 30 اپریل کو کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا اس حیثیت میں یوکرین ہے کہ روس کو اتنا ڈیمیج کر سکے تو جیسے چنرن چطوریدی نے بتایا کہ اب بھی ان کے پاس جو شورٹیجز ہیں وہ فلفل ہوئی ہیں کہ نہیں یہ انہوں نے کافی سیکرٹ رکھا ہے اور میرے حساب سے جو بھی دوسرے دیشوں نے ان کو ہتھیار پرامس کیے ہیں شاید وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو ریزر میں رکھا گیا ہے تو ضرور ایک کاؤنٹر اوفینسیف جس کی پلاننگ کئی باتا کر کریں گی تو روس تو اپنی سٹیڈی تیار کر لے گا دیکھ یہ بات تو جنرل صاحب نے بھی بولی ہے کہ کوئی ڈیٹ دے کر کوئی حملہ نہیں کرتا بکوز ایک military principle کا surprise element ایک دم آپ گواہ دیتے ہیں جب آپ date announce کر دیں تو اس میں ملیٹی ساری ٹو بٹن اس میں کاؤنٹر بھی ہے کاؤنٹر یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سہی یوکرین کی طرف میں جب بھی ایسی تاریخ کی بات کی گئی یدگی تو چلیئے اس تاریخ کو نہیں لیکن اس کے دس دن آگے یا پیچھے ضرور ویسا ہوا ہے اور یہ بات ابھی تک غلط ساری میں یہ تو مانتا ہوں کہ counter attack تو ہوگا counter attack کی پوری سمبھاونا بھی ہے اور سمبھاونا اس لئے بھی بڑھ جاتی اگر آپ اس کو correlate کریں جو pentagon reports leak ہوئی تھی اس میں یوکرین کو ایک بڑا infeeble دکھایا گیا تھا ایک بڑا کمزور دکھایا گیا تھا اس کے پاس war آگے لڑنے کی ہمت نہیں ہے تو یوکرین نے کی statement بھی بنا سکتا ہے اس بات کہ میں زندہ ہوں اور میں پوری طرح موجود دیتے ہیں ڈوزور کے کمانڈو اور اب ان کمانڈوز کی مومنٹ نظر آئی ہے تازہ ویڈیو میں تیس اپریل کو روس پر حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور ایسے میں یہ مومنٹ اپنے آپ میں پڑی خبر ہے اور اس جنگ کی نئی داستان لکھنے کی تیاری کری جا آ رہے یوکرین کی سپیشل فورس ہے یہ دیکھئے ڈوزور فورس کے بارے میں ایک ایک جانکاری آپ کے سامنے دو ہزار دو میں اس کی تھاپنا کی گئی ڈوزور کلر کمانڈوز کتنے گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں اندازہ لگائیے سیکرٹ مشن میں انہیں شامل کیا جاتا ہے زبردست ٹریننگ دی گئی روس کے خلاف جنگ لڑی ہے سمندر آسمان اور زمین پر آپریشن کو انجام دینے میں یہ فورس سکشم ہے بیلا روس بلیک سی میں آپریشن میں مہارت حاصل ہیں رات میں بھی جنگ لڑنے میں یہ سکشم ہیں تو یہ ڈوزور کلر کمانڈوز آخر میدان جنگ میں کتنے گھا تک ثابت ہوں یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 30 اپریل کو جہاں یوکرین پشمی دیشوں کے ساتھ مل کر روس پر کاؤنٹر اٹیک کی تیاری بھی پوری ہے آپ بتاتے ہیں کہ دونوں مہا ید کے لیے کیسے تیار ہیں یہ دیکھئے زیلنسکی سویڈن میں پشمی دیشوں کی ڈرل ہو رہی ہے اور سمندر میں سب سے بڑی ڈرل انجام دے رہا ہے رشیا یعنی روس اور یوکرین دونوں کی طرف سے تیاری پختہ ہے پشم کی ڈرل میں یوکرین بھی شامل ہے وہیں پیسیفک فلیٹ کی بھی پوری تیاری ہم نے آپ کو کل کے شو میں دکھائی تھی کہ کس طرح سے پیسیفک فلیٹ ڈرل کے لیے تیار ہے وہیں یوکرین کا ذکر کیا جائے تو سلوکیہ سے 13 مک 29 اسے مل چکے ہیں وہیں روس وار شپ اور نیوکلئر بومبر کے ساتھ اس جنگ میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے زیپوریزیا میں یوکرین کا بھی شن حملہ ہوا ہے یوکرین نے روسی ٹھکانو پر آرٹلری سے حملہ کیا روس کے آمڈ ویکلز کو بنایا گیا ہے نشانہ یہ دیکھئے سب سے تازہ ویڈیو جو جنگ کے میدان سے سامنے آیا کاؤنٹر اٹیک سے پہلے فرنٹ لائن پر پہنچے زیلنس کی عوضی زیلنس کی نے سینکو کا حوصلہ بڑھا زیلنس کی نے کہا میں جیت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا زیلنس کی نے اسپطال میں خائل سینکو سے ملاقات بھی کی کل پتین بھی خیرس سون میں ملاقات کرنے پہنچے تھے دیکھیں دونوں دیچوں کے لیڈر اس وقت وار زون میں ہیں سینکو کے بیچ وہ لگتار سینکو کی حوصلہ عفضائی کر رہے ہیں اور اپنے اگلے پلان کے اوپر کام کرتے نظر آ رہے ہیں تیس اپرائل ایک تاریخ جس کو لے کر کئی طرح سوال ضرور ہے لیکن ایک بات پر ہمارے ایک سہمت ہے کسی بڑے کاؤنٹر آفنسف کی تیاری ضرور ہے وہ تاریخ کیا ہوگی یہ کہنا مشکل ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تیاری ضرور کی جا رہی ہے جس کے سنکیت یہ سارے ابھی تک دیے جار رہے ہیں تو زیلنسکی کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو افدیوکا کھرسون کی جنگ کی رنیتی لگتار بن رہی ہے اور اگلے بڑے میجر اٹیک کی تیاری بھی بن رہی اور اس بیچ یہ نیتہ پہنچے ہیں اور اپنے سینکیت حوصلہ افضائی کر رہے ہیں جلدی تصویروں مہدان میں مضبوطی سے لڑ رہے ہیں ان کو اتصاہیت کرتے ہوئے وہیں دوسری طرف کھرسون کی ایک تصویر آئی ہے جہاں پر آپ دیکھئے بلادمیر پتین خود وہاں پر موجود ہے اور اپنے سینکیت ادھیکاریوں سینکوں سے ملاقات کر رہے ہیں ان کی حوصلہ عفضائی کر رہے ہیں تو یہ جو دو تصویر ہیں اس کا total conclusion اگر تیسری تصویر میں آپ دیکھیں تو war کی بنتی نظر آرہی اور اس کے لئے دونوں لیڈرز سینہ کے بیچ موجود ہیں تو فرنٹ لائن پر سینہ پتی یہی سب سے بڑا سوال ہے یہ سینہ پتی وہاں کیوں موجود ہے کیا نے میٹنگ کی سینکو سے ملاقات کی زیلنسکی نے سینکو کا حوصلہ بڑھایا تصویر آپ دیکھ رہے تھے پتی جنگ کی رنیتی پر چرچہ کرتے وہاں نظر آئے سٹریٹیجی پر بات چیت کرتے نظر آئے اور جنگ جیتنے کا بھروسہ دیا ہے زیلنسکی نے اپنے ساتھے کہی جاری کہ کسی فائنل اینڈ کی طرف بڑھے گا بڑا اٹیک ہوگا ان دونوں کی موجودگی کے سانکیت اور واسطوک مطلب کیا ہے آپ کی درشتی دیکھیں ایک سال دو مہینے ہوگا یود کے اور ایک سال دو مہینے میں سب سے پہلے روس کی دیکھیں تو یود کے شروعات میں روس کو لگتا تھا کہ پندرہ دنوں میں یا ایک مہینے میں میں اس یود کو جیت جاؤں گا اس کے بعد وہ سپل نہیں ہوا پھر اکرین امریکی مدد سے امریکہ کو لگتا تھا کہ آرثی کی روس کی بہت جر جر ہو چکی ہے اور تیل اور باغی تمام طریقوں سے وہ ٹوٹ جائے گا تو دو تین مہینے میں یود ختم ہو جائے گا وہ بھی نہیں ہو تو یہ لگتار یود ایکسٹینڈ ہوتے چلا گیا اب دونوں کے جو اپنے اپریہنسن ہیں تو کیا یہ تصویریں پوشیرنگ ہے صرف اپنے سینکوں کے منوبال کو بنائے رکھنے کی چیف کہ چکے کہ روس کا جن علاقوں پر آدھی پتی ہو گیا تھا اسے لوس کر روس بلکل یہ بھی ایک کارن ہے اور اس کا جو شروعہ نکل رہے گا دونوں سکتا دونوں ہمیں یہ یاد ہے پچھلی بار پتن گئے تھے فرنٹ لائن پر ملاقات کی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح پر بھی شوڑ پر ہوا تھا تو کیا یہ انڈکیٹ کر رہا ہے کہ ہماری تیاری کیسی ہے آنے والا سمجھ زیادہ بدونسک ہوگا دونوں کے اپنے اپنے اپنی 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 اور دونوں اسی نقصے قدم آگے بڑھ رہا ہے فلنین کو کیا ایٹمی ید کا کاؤنڈاؤن شروع چکا ہے آج یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ یوکرین نے روس پر اب تک کے سب سے بڑے پرہار کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تیس اپریل وہ تاریخ ہے جب روس اور یوکرین وار کی وجہ سے دنیا پر سب سے بڑا سنگ کٹا جائے گا حالان کی یوکرین میں تیس اپریل کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے امریکہ سمیت تمام پشمی دیش بھی ویدون سک اٹیک کی رن نیتی میں جھڑ گئے ہیں اور اس کا ٹویلر بھی دیکھنا شروع ہو چکا ہے اگر تیس سامنے آرہا روس پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یوکرین یوکرین تیس اپریل کو روس پر کاؤنٹر اٹیک کرنے بارا ہے ٹینٹا گن ریپورٹ کے آدھار پر یہ بہت بڑا خلاص سامنے آیا ہے روس کے قبضے وارے علاقے میں حملے کی تیاری جنگ یوکرین بھیشن پرہار کرے گا کون اس میں شامل ہوں گے یوکرین اور پشمی دیش جو لگاتار مدد کر رہے ہیں کیسے نئے ہتھیاروں سے حملہ کیا جائے گا آپ اس کو دیکھئے ان تمام چیزوں کو روسی قبضے والے علاقوں میں بھیشن پرہار کیا جائے گا اور زیلنس کی فرنٹ لائن بڑے حملے کو انجام دینے والا ہے روس پر تو کہاں پر یہ حملہ ہو سکتا ہے کب یہ حملہ ہو سکتا ہے کون اس میں شامل ہوگا یہ بات اب صاف ہوتی نظر آ رہی ہے اس خلاصے کے ذریعے اب کہاں کہاں پر یہ حملہ ہوگا یہ بھی آپ جانیے یہ بھی آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ کیا کیا وہ ٹارگیٹ پر ہوں گے اور آپ یہاں پر دیکھیں میپ کے ذریعے یوکرین کا کوئی پورا میپ نظر آ رہا ہے اور اسٹرن یوکرین اور ساؤتھ کے اگر ہم بات کر یہاں پر دیکھیں لوحانز ڈانس خیرسا اور زائپریزیا یعنی وہ علاقے جہاں پر روس نے روسی سینہ نے قبضہ جمع رکھا ہے وہ سیدھے ٹارگیٹ پر ہوں گے اس قبضے کو واپس چھڑانا مقصد ہوگا ان حملوں کے ذریعے یوکرین سے ہو رہا ہے اس بڑے خلاصے پر کچھ سوال بھی یہاں پر اٹھتے ہو نظر آ رہے ہیں آئیے آپ دیکھ لیتے ہیں کون سے وہ بڑے سوال ہیں جو کہ سو تیس اپریل کو لے سنسنی کے خلاصے ہو رہا ہے تمام کون سے وہ بڑے سوال یہ آپ کے سامنے تو آپ دیکھیں آج ٹیونان بھارت برش پر بہت بڑا خلاصہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں کیا امریکہ نے سوال کیا ہے کیا زلنسکی کی زد یوکرین کو نقشے سے مٹانے والی ہے کیا روس کو چاروں طرف سے گھرنے میں نیٹو کامیاب ہو گیا جس طرح سے فنلینڈ کو بھی شامل کر لیا گیا کیا یورپ کے دیشوں میں بھی تباہی کا خطرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے یہ وہ تمام بڑے سوال اس پر بات کرتے ہمارے ساتھ چرچہ کے لئے جڑے ہیں سنسپل انٹروڈکشن ہم کروا رہے ہیں لیفٹن جنرل وی کے چترو وی سر ہمار ساتھ ایز 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 ساتیش ایز ساتیش ساتیش ماملوں کے موسم پورا ہوگا اس کے بعد اپریل مائی میں ایک بہت بڑی پلائننگ کے تحت روس پر بڑے حملے کی یوچنا تیار ہو رہی ہے کیا اسی سے ملتی ہوئی انفرمیشن آپ کو نظر آ رہی کرنا یہ میں نہیں سمسطہ کی اس طرح سے کوئی ڈیڈ لائن دے کے تیس اپریل کو حملہ کریں گے کوئی بھی ایک پروفیشنل آمی اس طرح سے آپ نہیں کرتی اور اس میں تو بلکل ہی نہیں اگر وہ تیاری بھی کر رہے ہیں کہیں چھٹ پٹ حملے کر سکتے ہیں کاؤنٹر افینسیو کہیں پہ لانچ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کا ایک کوئی بہت بڑا حملہ آج یوکرین اس ستھت میں نہیں ہے کہ وہ کر سکے اور اس کے جو مینپار کے علاوہ ایمونیشن کی جو سب سے بھاری کمی ہے اس کے پاس اس کی ہے ائر فورس میں ایک کرافٹ کی کمی ہے ٹینکس کی کمی ہے لانگ رینج آٹری کی کمی ہے یہ ایک بہت بڑا حملہ میں نہیں سمجھتا کی لیکن احسار کل ملا کر سر ایسے ہی نظر آ رہے ہیں امریکہ جس طرح سے اعلان کر رہا ہے جس طرح سے زیلنسکی کا بڑا ایکشن سرحت پر نظر آ رہا ہے تیس اپریل کی اس تاریخ کو لے سر آپ کیا کہیں گے کیا آق لن ہے آپ کا اور جس بات کا زکر چطر ویدی جی کر رہے ہیں کہ ایسے کوئی بتا کر تاریخ تھوڑی حملہ کرتا ہے بلکل سمیر بتا کے کوئی نہیں کرتا ہے اور یہ جو ڈیٹ وغیرہ دینا ہے یہ ایک ڈیسیپشن پلان ہو سکتا ہے ضرور ایک کاؤنٹر اٹیک کی ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں اور اس کے لیے میرے خیال سے جو ان کی shortages ہیں اور ان کو وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک جو بھی ایمونیشن پیچھے سے آیا ہے اس کو فرنٹ پولنڈ نے دیے ہیں چیکس لواکیا نے دیے ہیں یہ سب فائٹر ایک رہے ایک میں نہیں آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ریزرور میں رکھا گیا ہو جو لیپر ٹینکس آنے والے تھے چیلنجر ٹینکس آنے والے تھے ان کو بھی ریزرور میں رکھا گیا ہے ایک دلدل اس ایریا میں ہے وہ اس سے آمد فورمیشن اتنی جلدی آرام سے موو نہیں کر پائیں گی تو ابھی دیکھنا ہے کہ تیس تاریخ انہوں نے اعلان تو کیا ہے یوکرین کے ملیٹری انٹیلیجنس چیف کا بڑا دعویٰ سامنے آرہا روس پر حملے کے لیے یوکرین کی تیاری پوری ہو چکی ہے دس وی آپ اپریشن کو یوکرین نے تیار کر لیا ہے سپیشل فورس کے کمانڈو بھی اٹیک کے لیے تیار ہیں تو یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تیس اپریل کو لے کر کہ یوکرین کی تیاری بڑی ہے لیکن بتا رہے کہ تاریخ یوں تیہ کر دینا کیا اتنا کافی ہے اس سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کن مور چو پر کس طریقے سے آپ تیار ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یوکرین کیا اکیلے دم پر یہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے سب کو پتا ہے کہ امریکہ کا پیچھے سپورٹ ہے لیکن کیا باقی دیش جن سے وہ بار بار ہتھیاروں کی مانگ کر رہا ہے وہ فل فلیش ہتھیاروں کے ساتھ یوکرین کی مدد کرنے جس تیس اپریل کی تاریخ کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ گیارہ دن کے سپورٹ یوکرین کو مل رہا ہے اس ید میں وہ اب سمجھ نا ضروری ہے راجیش جی یہ تیاری یہ سپورٹ اسی کے دم پر کیا کہا جائے کہ تیس اپریل کو کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا اس حیثیت میں یوکرین ہے کہ روس کو اتنا ڈیمیج کر سکے تو جیسے چنین چطورویدی نے بتایا کہ اب ہی ان کے پاس جو shortages ہیں وہ fulfill ہوئی ہیں کہ نہیں یہ انہوں نے کافی secret رکھا ہے اور میرے حساب سے جو بھی دوسرے دیشوں نے ان کو ہتھیار promise کیے ہیں شاید وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور اب تک ان کو ریزر میں رکھا گیا ہے تو ضرور ایک counter offensive جن کی جس کی planning کئی مہینوں سے ہو رہی تھی آئے گا ضرور لیکن کب آئے گا 30 کو آئے گا یا 30 صرف لیکن ڈاکٹر بھاردواج یہ مجھے آپ بتائیے کہ کوئی بتا کر تھوڑنا حملہ کرتا بتا کر یں گے تو اپنی سٹیڈی جی تیار کر لے گا دیکھ یہ بات جنرل صاحب نے بھولی ہے کوئی ڈیٹ دے کر کوئی حملہ نہیں کرتا بکوز ایک military principle کا surprise element ایک دم آپ گواہ دیتے ہیں جب آپ date announce کر دیں تو اس تک غلط صاحب میں یہ تو مانتا ہوں کہ counter attack تو ہو گا counter attack کی پوری سمبھاونا بھی ہے اور سمبھاونا اس لئے بھی بڑھ جاتی اگر آپ اس کو correlate کریں جو pentagon reports leak ہوئی تھی اس میں Ukraine کو ایک بڑا infeeble دکھایا گیا تھا بڑا کمزور دکھا آیا گیا تھا اس کے پاس war آگے لڑنے کی ہمت نہیں ہے Ukraine کی statement بھی بنا سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور میں پوری طرح سے موجود ہے Ukraine کی سیکرٹ آرمی کی جھلک دکھی ہے پہلی بار دنیا کے سامنے آئی Ukraine secret force 30 April کو حملے کی تیاری میں جھوٹے ڈوزور کے جوان سپیشل آپریشن کو انجام دیتے ہیں ڈوزور کے کمانڈو اور اب ان کمانڈوز کی مومنٹ نظر آئی ہے تازہ ویڈیو میں 30 April کو روش پر حملے کی تیاری میں ہے Ukraine اور ایسے میں یہ مومنٹ اپنے آپ میں پڑی خبر ہے اور اس جنگ کی جا رہی ہے ڈوزور کلر کمانڈوز میدان میں نظر آ رہے یوکرین کی سپیشل فورس ہے یہ دیکھئے ڈوزور فورس کے بارے میں ایک ایک جانکاری آپ کے سامنے 2002 میں اس کی از تھاپنا کی گئی ڈوزور کلر کمانڈوز کتنے گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں اندازہ لگائیے سیکریٹ مشن میں انہیں شامل کیا جاتا ہے ایسے ترپن ہزار کمانڈوز کی فورس ہے یوکرین کے پاس کمانڈوز اس میں شامل ہیں اور ان کمانڈوز کو خاص بات یہ ہے کہ امریکہ میں زبردست ٹریننگ دی گئی روس کے خلاف جنگ لڑی ہے سمندر آسمان اور زمین پر آپ روس کو انجام دینے میں یہ سکشم ہے بیلا روس بلیک سی میں آپ رات میں بھی جنگ لڑنے میں یہ سکشم ہیں تو یہ دوزور کلر کمانڈوز آخر میدان جنگ میں کتنے گھا تک ثابت ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کو یہ بھی بھی شامل ہے وہ پیسیفک فلیٹ کی پوری تیاری ہم نے آپ کو کل کے شو میں دکھائی تھی کہ کس طرح سے پیسیفک فلیٹ ڈریل کے لیے تیار ہے وہ سلوواکیہ سے 13 مک 29 اسے مل چکے ہیں وہ روس وار شپ اور نیوکلئر بومبر کے ساتھ اس جنگ میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے زیپوریزیا میں یوکرین کا بھی شن حملہ ہوا ہے یوکرین نے روسی ٹھکانو پر آرٹلری سے حملہ کیا روس کے آم ویکلز کو بنایا گیا ہے نشانہ یہ دیکھئے سب سے تازہ ویڈیو جو جنگ کے میدان سے سامنے آیا ہے روسی ٹھکانو کی نے کہا میں جیت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا زیلنسکی نے اسپتال میں خائل سینکو سے ملاقات بھی کی کل پتین بھی خیٹسون میں سینکو سے ملاقات کرنے پہنچے تھے دیکھئے دونوں دیچوں کے لیڈر اس وقت وار زون میں ہیں سینکو کے بیچ وہ لگاتار سینکو کسی بڑے کاؤنٹر آفینسیو کی تیاری ضرور ہے وہ تاریخ کیا ہوگی یہ کہنا مشکل ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تیاری ضرور کی جا رہی ہے جس کے سنکیت یہ سارے ابھی تک دیے جارے تو زیلنسکی کی تصویر آپ دیکھئے سینکو سے ملتے حوصلہ ابزائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ادھر پتین بھی وار زون میں موجود تھے اور کانفلک زون میں موجود تھے سینکو کے ساتھ ملیں دوسری طرف یہ زیلنسکی کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے تو افدیوکا کھرسون کی جنگ کی رنیتی لگتار بن رہی ہے اور اگلے بڑے میجر اٹیک کی تیاری بھی بن رہی اور اس بیچ یہ نیتہ پہنچے ہیں اور اپنے سینکو کے حوصلہ افزائی کر رہے جلدی سے تصویروں کے مادیم سے اس ستھتی کو سمجھتے دیتے یہ دیکھئے اب دیوکا کی تصویر جہاں پر زیلنس کی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سینکو سے ہاتھ ملاتے ہوئے اور ساتھی ان کو ایک طریقے سے ایک مومنٹو دیتے ہوئے وہ سینک جو رنگ شیطر میں ہیں میدان میں مضبوطی سے لڑ کنکلوزن اگر تیسری تصویر میں آپ دیکھیں تو war کی ایک strategy بنتی نظر آ رہی اور اس کے لئے دونوں لیڈرز جو اپنی سینہ کے بیچ موجود ہیں تو فرنٹ لائن پر سینہ پتی یہ سب سے سینکو کا حوصلہ بڑھایا تصویر آپ دیکھ رہے تھے پتی جنگ کی رنگ نیتی پر چرچہ کرتے وہاں نظر آئے strategy پر بات چیت کرتے نظر آئے اور جنگ جیتنے کا بھروسہ دیا ہے زیلنس کی اپنے سینکو کو وہی پتی نے کمانڈر سے موجودہ حالات پر بات کی جو کرنٹ سیچویشن ہے اس پر بات کی ستیج جی یہ جو ایک جیسٹر دکھ رہا ہے دونوں لیڈرز کا ایسے وقت میں جب وار کو لے کر کئی طرح باتیں کہی جاری کہ کسی فائنل انڈ کی طرح بڑھے گا ان دونوں کی موجودگی کے سانکیتک اور واسطوک مطلب کیا اگر ہم روس کی دیکھیں تو ید کے شروعات میں روس کو لگتا تھا کہ 15 دنوں میں یا ایک مہینے میں میں اس ید کو جیت جاؤں گا اس کے بعد وہ سپل نہیں ہوا پھر امریکی مدد سے امریکہ کو لگتا تھا کہ آرتھ کی روس کی بہت جر 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 ہو چکی ہے اور تیل اور بھاگی تمام طریقوں سے وہ ٹوٹ جائے گا تو دو تین مہینے میں یود ختم ہو جائے گا وہ بھی نہیں ہو تو یہ لگتار یود ایک سپنی اپریہنسن ہے تو کیا یہ تصویریں ایک پوشیر ہیں صرف اپنے سینکو کے منوبال کو بنائے رکھنے کی لیکنے چیف خود کہہ چکے روس کا جن علاقوں پر آدھی پتی ہو گیا تھا اسے لوس کر روس بلکل یہ بھی ایک کارن ہے اور اس کا جو شروع نکل رہے گا وہ دونوں سکتا ہمیں یاد ہے پچھلی بار جب پتن گئے تھے فرنٹ لائن پر ملاقات کی تو اس کے آنے والا سمجھ زیادہ بدون دعویٰ دیکھتے اس وقت کی سب سے بڑی خبر روس اور یوکرین کی جنگ پر بہت بڑا خلاصہ سامنے آرہا روس پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یوکرین یوکرین تیس اپریل کو روس پر کاؤنٹر اٹیک کرنے والا ہے پینٹا گن رپورٹ کے آدھار پر یہ بہت بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے روس کے قبضے وارے علاقے میں حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور حملے کی تاریخ ہوگی تیس اپریل اور اس تیس اپریل کو یہ بڑا حملہ یوکرین کی طرف سے کیا جائے گا تو واقعی میں روس اور یوکرین جنگ کو لے کر یوکرین کی طرف سے تو تیس اپریل کا ٹریل یوکرین کا پرچند پراہار کیا خلاصہ ہو رہا ہے یا آپ کو ایک ایک انفرمیشن گرافکس کے ذریعے ہم اب پہنچانے والے ہیں تو تیس اپریل کا جو ٹریل ہے یوکرین کا پرچند اٹیک ہوگا تیس اپریل کو آخر کیا ہے مہا وناش کی تاریخ تیم آنی جا رہی ہے کیا ہوگا یوکرین بھیشن پراہار کرے گا کون اس میں شامل ہوں گے یوکرین اور پشمی دیش جو لگاتار مدد کر رہے ہیں کیسے نئے ہتھیاروں سے حملہ کیا جائے گا آپ اس کو دیکھئے ان تمام چیزوں کو روسی کبزے والے علاقوں میں بھیشن پرچن پراہار کیا جائے گا اور زیلنس کی فرنٹ لائن پر دیکھے ہیں اسی کے بعد اسی کے بعد یہ جو تیس اپریل کی تاریخ ہے اس کو لے کر یہ تمام جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنے آرہی ایک بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ یوکرین اب بڑے حملے کو انجام دینے والا ہے روس پر تو کہاں پر یہ حملہ ہو سکتا ہے کب یہ حملہ ہو سکتا ہے کون اس میں شامل ہوگا یہ بات اب صاف ہوتی نظر آ رہی ہے اس خلاصے کے ذریعے اب کہاں کہاں پر یہ حملہ ہوگا یہ بھی آپ جانیے یہ بھی آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ کیا کیا وہ ٹارگیٹ پر ہوں گے اور آپ یہاں پر دیکھیں میپ کے ذریعے یوکرین کا آپ کوئی پورا میپ نظر آ رہا ہے اور اسٹرن یوکرین اور ساؤتھ کے اگر ہم بات کر یہاں پر دیکھیں لوحانس ڈانس خیرسو اور زائپریزیا یعنی وہ علاقے جہاں پر روس نے روسی سینہ نے قبضہ جمع رکھا ہے وہ سیدھے ٹارگیٹ پر ہوں گے اس قبضے کو واپس چھڑانا مقصد ہوگا ان حملوں کے ذریعے یوکرین سے ہو رہے ہے اس بڑے خلاصے پر کچھ سوال بھی یہاں پر اٹھتے ہو نظر آ آ کے سامنے کر رہے ہیں کیا امریکہ نے روس پر حملے کی تیاری کر لی ہے اور بہت ہی بڑے حملے کی بھیشوان حملے کی کیا یوکرین آف ورڈ وار کا مہرا بن گیا ہے کیا پتن کی سینہ بھی وش وید کے لیے تیار ہو گئی ہے کیا زلنسکی کی زد یوکرین کو نقشے سے مٹانے والی ہے کیا روس کو چاروں طرف سے گھرنے میں نیٹو کامیاب ہو گیا جس طرح سے فنلینڈ کو بھی شامل کر لیا گیا اس کی سیما سیدھے جڑتی ہے کیا یورپ کے دیشوں میں بھی تباہی کا خطرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے یہ وہ تمام بڑے سوال اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ چرچہ کے لئے جڑے ہیں سسپل انٹروڈکشن ہم کروا رہے ہیں لیفٹ جنرل وی کے چترو پورا ہوگا اس کے بعد اپریل مہی میں ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت روس پر بڑے حملے کی یوچنا تیار ہو رہی ہے کیا اسی سے ملتی ہوئی انفرمیشن آپ کو نظر آ رہی کرنا یہ میں نہیں سمجھنا کہ کوئی ڈیڈلائن دے کے تیس اپریل کو حملہ کریں گے کوئی بھی ایک پروفیشنل لامی اس طرح سے آپ ریٹ نہیں کرتی اور اس میں تو بلکل ہی نہیں اگر وہ تیاری بھی کر رہے ہیں کہیں چھٹپٹ حملے کر سکتے ہیں کاؤنٹر افینسیو کہیں پہ لانچ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کا ایک کوئی بہت بڑا حملہ آج یوکرین اس ستت میں نہیں ہے کہ وہ کر سکے اور اس کے جو مین پار کے علاوہ ایمونیشن کی جو سب سے بھاری کمی ہے اس کے پاس اس کی ہے ایر فورس میں ایک کرافٹ کی کمی ہے ٹینکس کی کمی ہے لانگ رینج آٹری کی کمی ہے یہ ایک بہت بڑا حملہ میں نہیں سمجھتا کی لیکن آسار کل ملا کر سر ایسے ہی نظر آ رہے ہیں امریکہ جس طرح سے اعلان کر رہا ہے جس طرح سے زیلنسکی کا بڑا ایکشن سرحت پر نظر آ رہا ہے 30 اپریل کی اس تاریخ کو لے کر سر آپ کیا کہیں گے کیا آق لن ہے آپ کا اور جس بات کا زکر چطر ویدی جی کر رہے ہیں کہ ایسے کوئی بتا کر تاریخ تھوڑی حملہ کرتا ہے بلکل سمیر بتا کے کوئی نہیں کرتا ہے اور یہ جو date وغیرہ دینا ہے یہ ایک deception plan ہو سکتا ہے ضرور ایک counter attack کی ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں اور اس کے لیے میرے خیال سے جو ان کی shortages ہیں اور ان کو وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک جو بھی ammunition پیچھے سے آیا ہے اس کو front line کو issue نہیں کیا گیا ہے اور جو fighter aircraft Poland نے دیے ہیں چیکس لواکیا نے دیے ہیں چیلنجر ٹائنکس آنے والے تھے ان کو بھی ریزرو میں رکھا گیا ہے ایک میجر کاؤنٹر اوفینسیو کے لیے ابھی بھی جو حالات ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس situation میں ہے کہ میجر کاؤنٹر اوفینسیو لانچ کر سکے کیونکہ ابھی تک جو دلدل اس ایریا میں ہے وہ مووو نہیں کر پائیں گی تو ابھی دیکھنا ہے کہ تیس تاریخ انہوں نے اعلان تو کیا ہے یوکرین کے ملیٹری انٹیلیجنس چیف کا بڑا دعویٰ سامنے آرہا روس پر حملے کے لیے یوکرین کی تیاری پوری ہو چکی ہے دس وی آپ پریشنل کو یوکرین نے تیار بتا رہے ہیں کہ تاریخ یوں تیہ کر دینا کیا یتنا کافی ہے اس سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کن مورچوں پر کس طریقے سے تیار ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یوکرین کیا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ گیارہ دن کے بعد پرچند پرہار ہوگا تو روس اور یوکرین کی جنگ میں گیارہ دن کے بات دیکھیں یوکرین کی روس پر اٹیک کی تیاری پوری ہو چکی ہے پشیمی دیشوں کے ہتھیار یوکرین پہنچے ہیں سپیشل فورس کے کمانڈو بھی پوری طریقے سے تیار ہے تو گیارہ دن کے بعد کی یہ تیاری کتنی پختہ ہے یوکرین کی کن کا سپورٹ یوکرین کو مل رہا ہے اس یدھ میں وہ اب سمجھنا ضروری ہے ہمارے ساتھ ایئر معاشر راجیش کمار بھی جڑے ہوئے ہیں راجیش جی یہ تیاری یہ سپورٹ اسی کے دم پر کیا کہا جائے کہ 30 اپریل کو کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا اس حیثیت میں یوکرین ہے کہ روس کو اتنا ڈیمیج کر سکے تو جیسے چنرل چطوریدی نے بتایا کہ اب بھی ان کے پاس جو شورٹیجز ہیں وہ فلفل ہوئی ہیں کہ نہیں یہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو ریزر میں رکھا گیا ہے تو ضرور ایک counter offensive جن کی جس planning کئی مہینوں سے ہو رہی تھی آئے گا ضرور لیکن کب آئے گا 30 کو آئے گا یا 30 صرف لیکن ڈاکٹر بھاردواج یہ مجھے آپ بتائیے کہ کوئی بتا کر تھوڑنا حملہ کرتا بتا کر کریں گی تو روس تو اپنی سٹیڈی جی تیار کر لے گا دیکھیں یہ بات تو جنرل صاحب نے بھی بولی ہے کہ کوئی date دے کر کوئی حملہ نہیں کرتا بکوز ایک تاریخ کو تو نہیں لیکن اس کے دس دن آگے یا پیچھے ضرور ویسا ہوا ہے اور یہ بات غلط صاحب نہیں میں یہ تو مانتا ہوں کہ counter attack تو ہوگا counter attack کی پوری سمبھاونا بھی ہے اور سمبھاونا اس لئے بھی بڑھ جاتی اگر آپ اس کو correlate کریں جو pentagon reports leak ہوئی تھی اس میں یوکرین کو ایک بڑا infeble دکھایا گیا تھا ایک بڑا کمزور دکھایا گیا تھا اس کے دیتے ہیں ڈوزور کے کمانڈو اور اب ان کمانڈوز کی مومنٹ نظر آئی ہے تازہ ویڈیو میں تیس اپریل کو روس پر حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور ایسے میں یہ مومنٹ اپنے آپ میں پڑی خبر ہے اور اس جنگ کی نئی داستان لکھنے کی تیاری کری جا آ رہے یوکرین کی سپیشل فورس ہے یہ دیکھئے ڈوزور فورس کے بارے میں ایک ایک جانکاری آپ کے سامنے دو ہزار دو میں اس کی ستھاپنا کی گئی ڈوزور کلر کمانڈوز کتنے گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں اندازہ لگائیے سیکرٹ مشن میں انہیں شامل کیا جاتا ہے ایسے ترپن ہزار کمانڈوز کی فورس ہے یوکرین کے پاس کمانڈوز اس میں شامل ہیں اور ان کمانڈوز کو خاص بات یہ ہے کہ یو ایسے میں ٹرین کیا گیا ہے امریکہ میں انہیں زبردست ٹریننگ دی گئی ہے روس کے خلاف جنگ لڑی ہے سمندر آسمان اور زمین پر آپریشن کو انجام دینے میں یہ فورس سکشم ہے بیلاروس بلیک سی میں آپریشن میں مہارت حاصل ہیں رات میں بھی جنگ لڑنے میں یہ سکشم ہیں تو یہ دوزور کلر کمانڈوز آخر میدان جنگ میں کتنے گھا تک ثابت ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کو یہ مہاید کے لیے کیسے تیار ہیں یہ دیکھئے زیلنس کی سویڈن میں پشمی دیشوں کی ڈرل ہو رہی ہے اور سمندر میں سب سے بڑی ڈرل انجام دے رہا ہے رشیہ یعنی روس اور یوکرین دونوں کی طرف سے تیاری پخت پشم کی ڈرل میں یوکرین بھی شامل ہے وہیں پیسیفک فلیٹ کی پوری تیاری ہم نے آپ کو کل کے شو میں دکھائی تھی کہ کس طرح سے پیسیفک فلیٹ ڈرل کے لیے تیار ہے وہیں یوکرین کا ذکر کیا جائے تو سلوواکیا سے تیرہ مک ٹوئنٹی نائن اسے مل چکے ہیں وہیں روس وارشپ اور نیوکلئر بنایا گیا ہے نشانہ یہ دیکھئے سب سے تازہ ویڈیو جو جنگ کے میدان سے سامنے آیا ہے روسی ٹھکانوں پر کیسے آرٹلری سے حملہ بولا گیا کاؤنٹر اٹیک سے پہلے فرنٹ لائن پر پہنچے زیلنسکی عوضی زیلنسکی نے سینکو کا حوصلہ بڑھایا زیلنسکی نے کہا میں جیت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا زیلنسکی نے اسپتال میں خائل سینکو سے ملاقات بھی کی کل پتین بھی خیٹ سون میں ملاقات کرنے پہنچے تھے دیکھیں دونوں دیچوں کے لیڈر اس وقت وار زون میں ہیں سینکو کے بیچ وہ لگاتار سینکو کی حوصلہ آفزائی کر رہے ہیں اور اپنے اگلے پلان کے اوپر کام کرتے نظر آ رہے ہیں تیس اپرائل ایک تاریخ جس کو لے کر کئی طرح کے سوال ضرور ہے لیکن ایک بات پر ہمارے ایکسپرٹ بھی سہمت ہے کہ کسی بڑے کاؤنٹر آفینسیو کی تیاری ضرور ہے وہ تاریخ کیا ہوگی یہ کہنا مشکل ہے لیکن اتنا ضرور تیاری ضرور کی جا رہی ہے جس کے سنکیت یہ سارے ابھی تک دیے جار رہے ہیں تو اوڈی کھرسون کی جنگ کی رنیتی لگتار بن رہی ہے اور اگلے بڑے میجر اٹیک کی تیاری بھی بن رہی اور اس بیچ یہ نیتا پہنچے ہیں اور اپنے سینک کی جلدی سے تصویروں کے مادیم سے اس ستھتی کو سمجھتے ہیں یہ دیکھئے اب دیوکہ کی تصویر جہاں پر زیلنز کی آپ کو نظر آ رہو ہوں گے سینک سے ہاتھ ملاتے ہوئے ان کے حوصلہ کی باتیں کہی جاری ہیں کہ اب یہ کسی فائنل اینڈ کی طرف بڑھے گا کوئی بڑا اٹیک ہوگا ان دونوں کی موجودگی کے سانکیتک اور واسطوک مطلب کیا ہیں آپ کی درشتی دیکھیں ایک سال دو مہینے ہوگا یود کے اور ایک سال دو مہینے میں there are many twists and turns اور apprehension سب سے پہلے اگر ہم روس کی دیکھیں تو یود کے شروعات میں ہی روس کو لگتا تھا کہ پندرہ دنوں میں یا ایک مہینے میں میں اس یود کو جیت جاؤں گا اس کے بعد وہ سپل نہیں ہوا پھر یکرین امریکی مدد سے اسے امریکہ کو لگتا تھا کہ آرٹھیک کسیتی روس کی بہت جر جر ہو چکی ہے اور وہ تیل اور باگی تمام طریقوں سے وہ ٹوٹ جائے گا تو دو تین مہینے میں یود کتم ہو جائے گا وہ بھی نہیں ہوگا تو یہ لگتار یود ایکسٹینڈ ہوتے چلا گیا اب دونوں کے جو اپنے اپریہنسن ہیں وہ فرسٹرسن میں تو کیا یہ تصویریں ایک پوشیرنگ ہیں صرف اپنے سینکوں کے منوبل کو بڑھائے رکھنے کی بلکل جنہ رہنے کے لئے یہ بگی نہیں چپ خود کہہ چکے ہیں کہ روس کا جن علاقوں پر عادی پتے ہو گیا تھا اسے لوس کر رہا ہے روس بلکل یہ بھی ایک کارن ہے اور اس کا جو سوروپ نکل کر آئے گا وہ دونوں سے کتبتا ہے لیکن پروفیسر سریش ہمیں یہ یاد ہے پچھلی بار جب پوتن گئے تھے فرنٹ لائن پر ملاقات کی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وار فرنٹ پر بھیشوڑ پرہار ہوا تھا وہ باقموڑ تھا تو کیا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ زلسکی جو یہاں پر اور بتا لیا ہے کہ ہماری تیاری کیسی ہے آنے والا سمجھ زیادہ ودھونسک ہوگا دونوں کے اپنے اپنے اپنی 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 انسن ہے اور دونوں اسی نقصے قدم آگے بڑھ رہا ہے فنلینڈ کو ناٹو میں سامل کیا جانا وہ امریکی نقصے قدم پر یکرین آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے کیا بشو ید کی تاریخ فکس ہو گئی ہے کیا ایٹمی ید کا کاؤنڈاؤن شروع چکا ہے آج یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ یکرین نے روس پر اب تک کے سب سے بڑے پرہار کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تیس اپریل وہ تاریخ ہے جب روس اور یکرین وار کی وجہ سے دنیا پر سب سے بڑا سنکٹ آ جائے گا حالانکہ یکرین میں تیس اپریل کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے امریکہ سمیت تمام پشمی دیش بھی ودھونسک اٹیک کی رن نیتی میں جھٹ گئے ہیں اور اس کا ٹریلر بھی دکھنا شروع ہو چکا ہے آگر تیس اپریل کو کیا ہونے والا ہے یکرین اور پشمی دیشوں کی تیاری کیا ہے آج اسی پر بات کریں گے لیکن پہلے دیکھتے اس وقت کی سب سے بڑی خبر روس اور یکرین کی جنگ پر بہت بڑا خلاصہ سامنے آ رہا ہے روس پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یکرین یکرین تیس اپریل کو روس پر کاؤنٹر اٹیک کرنے والا ہے پینٹا گن ریپورٹ کے آدھار پر یہ بہت بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے روس کے قبضے والے علاقے میں حملے کی تیاری میں ہے یکرین اور حملے کی تاریخ ہوگی تیس اپریل اور اس تیس اپریل کو یہ بڑا حملہ یوکرین کی طرف سے کیا جائے گا تو واقعی میں روس اور یوکرین جنگ کو لے کر یہ بہت بڑا خلاصہ اور آپ دیکھئے پہلے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا جا چکا تھا کہ اپریل مائی کا وہ مہینہ ہوگا جب زوردار طریقے سے حملہ ہوگا کاؤنٹر اٹیک ہوگا یوکرین کی طرف سے تو تیس اپریل کا ٹریلر یوکرین کا پرچن پرہار کیا خلاصہ ہو رہا ہے یا آپ کو ایک ایک انفرمیشن گرافکس کے ذریعے ہم اب پہنچانے والے ہیں تو تیس اپریل کا جو ٹریلر ہے یوکرین کا پرچن اٹیک ہوگا تیس اپریل کو آخر کیا ہے مہا وناش کی تاریخ تیمانی جا رہی ہے کیا ہوگا یوکرین بھیشن پرہار کرے گا کون اس میں شامل ہوں گے یوکرین اور پشمی دیش جو لگاتار مدد کر رہے ہیں کیسے نئے ہتھیاروں سے حملہ کیا جائے گا آپ اس کو دیکھئے ان تمام چیزوں کو روسی قبضے والے علاقوں میں بھیشن پرچن پرہار کیا جائے گا اور زیلنس کی فرنٹ لائن پر دیکھے ہیں اسی کے بعد اسی کے بعد یہ جو تیس اپریل کی جو تاریخ ہے اس کو لے کر یہ تمام جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہی ہے ایک بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ یوکرین اب بڑے حملے کو انجام دینے والا ہے روس پر تو کہاں پر یہ حملہ ہو سکتا ہے کب یہ حملہ ہو سکتا ہے کون اس میں شامل ہوگا یہ بات اب صاف ہوتی نظر آ رہی ہے اس خلاصے کے ذریعے اب کہاں کہاں پر یہ حملہ ہوگا یہ بھی آپ جانئے یہ بھی آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں کیا کیا وہ ٹارگٹ پر ہوں گے اور آپ یہاں پر دیکھیں میپ کے ذریعے یوکرین کا آپ کو یہ پورا میپ نظر آ رہا ہے اور اسٹرن یوکرین اور ساؤتھ کے اگر ہم بات کر یہاں پر آپ دیکھیں لوحانس، ڈانس، خیرسو اور زائپریزیا یعنی وہ علاقے جہاں پر روس نے روسی سینہ نے قبضہ جمع رکھا ہے وہ سیدھے ٹارگٹ پر ہوں گے اس قبضے کو واپس چھڑانا مقصد ہوگا ان حملوں کے ذریعے یوکرین سے ہو رہا ہے اس بڑے خلاصے پر کچھ سوال بھی یہاں پر اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے وہ بڑے سوال ہیں جو کہ 130 اپریل کو لے کر سنسنی کے خلاصہ ہو رہا ہے تمام کون سے وہ بڑے سوال یہ آپ کے سامنے تو آپ دیکھیں آج ٹیونان بھارت فرش پر بہت بڑا خلاصہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں کیا امریکہ نے روس پر حملے کی تیاری کر لی ہے اور بہت ہی بڑے حملے کی بھیشان حملے کی کیا یوکرین اول وار کا مہرا بن گیا ہے کیا پوتن کی سینہ بھی وشوید کے لیے تیار ہو گئی ہے اگلا بڑا سوال کیا ہے کیا زلنسکی کی زد یوکرین کو نقشے سے مٹانے والی ہے کیا روس کو اگلا بڑا سوال آپ دیکھیں کیا روس کو چاروں طرف سے گھرنے میں نیٹو کامیاب ہو گیا جس طرح سے فنلینڈ کو بھی شامل کر لیا گیا اس کی سیما سیدھے جڑتی ہے کیا یورپ کے دیشوں میں بھی تباہی کا جو خطرہ ہے وہ بڑ گیا ہے یہ وہ تمام بڑے سوال اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ چرچہ کے لیے جڑے ہیں سلسپل انٹرڈکشن ہم کروا رہے ہیں لیفٹنے جنرل وی کے چترویدی سر ہمارے ساتھ ایز ایڈیفنس ایکسپٹ جڑے ہیں اے مارشل راجش کمار سر ہیں ایز ایڈیفنس ایکسپٹ کاموڈور اطول بھاردواز سر ہمارے ساتھ ایز ایڈیفنس ایکسپٹ ہے اور پروفیسر ستیش کمار سر ویریش ماملوں کے جانکار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے جنرل وی کے چترویدی سر میں آپ کا رکھ کر رہا ہوں آخر تیس اپریل کو لے کر کیونکہ اب یہ خلاصہ ہو رہا ہے لیکن پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ جیسے تھنڈ کا موسم پورا ہوگا اس کے بعد اپریل مائی میں ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت روس پر بڑے حملے کی یوچنا تیار ہو رہی ہے کیا اسی سے ملتی ہوئی یہ انفرمیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کرنا یہ میں نہیں سمجھنا کی اس طرح سے کوئی ڈیڈ لائن دے کے تیس اپریل کو حملہ کریں گے کوئی بھی ایک پروفیشنل لامی اس طرح سے آپریٹ نہیں کرتی اور اس میں تو بالکل ہی نہیں اگر وہ تیاری بھی کر رہے ہیں کہیں چھٹ پٹ حملے کر سکتے ہیں کاؤنٹر افینسیو کہیں پہ لانچ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کا ایک کوئی بہت بڑا حملہ آج یوکرین اس سطح میں نہیں ہے کہ وہ کر سکے یہ سفرڈ اللہ اور اس کے جو مینپار کے علاوہ ایمونیشن کی جو سب سے بھاری کمی ہے اس کے پاس اس کی ہے ائر فورس میں ائر کرافٹ کی کمی ہے ٹینکس کی کمی ہے لانگ رینج آٹری کی کمی ہے یہ ایک بہت بڑا حملہ میں نہیں سمستہ کی لیکن آسار کل ملا کر سر ایسے ہی نظر آ رہے ہیں امریکہ جس طرح سے اعلان کر رہا ہے جس طرح سے زیلنسکی کا بڑا ایکشن سرحد پر نظر آ رہا ہے تیس اپریل کی اس تاریخ کو لے کر سر آپ کیا کہیں گے کیا آق لن ہے آپ کا اور جس بات کا ذکر چطر ویدی جی کر رہے ہیں کہ ایسے کوئی بتا کر تاریخ تھوڑی حملہ کرتا ہے بلکل سمیر بتا کے کوئی نہیں کرتا ہے اور یہ جو ڈیٹ وغیرہ دینا ہے یہ ایک ڈیسپشن پلان ہو سکتا ہے ضرور ایک کاؤنٹر اٹیک کی ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں اور اس کے لیے میرے خیال سے جو ان کی شورٹیجز ہیں اور ان کو وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک جو بھی ایمینیشن پیچھے سے آیا ہے اس کو فرنٹ لائن کو ایشو نہیں کیا گیا ہے اور جو فائٹر ایکرافٹ پولینڈ نے دیئے ہیں چیکس لوگاکیا نے دیئے ہیں یہ سب فائٹر ایکرافٹ ابھی ایکشن میں نہیں آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ریزرور میں رکھا گیا ہو جو لیپر ٹینکس آنے والے تھے چیلنجر ٹینکس آنے والے تھے ان کو بھی ریزرور میں رکھا گیا ہے ایک میجر کاؤنٹر اوفینسیو کے لیے ابھی بھی جو حالات ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس سیچویشن میں ہے کہ وہ میجر کاؤنٹر اوفینسیو لانچ کر سکیں کیونکہ ابھی تک جو دلدل اس ایریا میں ہے وہ اس سے ابھی آمڈ فارمیشنز اتنی جلدی آرام سے مووو نہیں کر پائیں گی تو ابھی دیکھنا ہے کہ تیس تاریکہ انہوں نے اعلان تو کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یوکرین کیا کے لیے دم پر یہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سب کو پتا ہے کہ امریکہ کا پیچھے سے سپورٹ ہے لیکن کیا باقی دیش جن سے وہ بار بار ہتیاروں کی مانگ کر رہا ہے وہ فل فلس ہتیاروں کے ساتھ یوکرین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے جس تیس اپریل کی تاریک کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ گیارہ دن کے بعد پرچند پرہار ہوگا تو روس اور دسویں آپریشن کور مشن میں جھٹی ہوئی ہے پشیمی دیشوں کے ہتھیار یوکرین پہنچے ہیں سپیشل فورس کے کمانڈو بھی پوری طریقے سے تیار ہیں تو گیارہ دن کے بعد کی یہ تیاری کتنی پختہ ہے یوکرین کی کن کا کن کا سپورٹ یوکرین کو مل رہا ہے اس یدھ میں وہ اب سمجھنا ضروری ہے ہمارے ساتھ ائر معاشر راجش کمار بھی جڑے ہوئے ہیں راجش جی یہ تیاری یہ سپورٹ اسی کے دم پر کیا کہا جائے کہ تیس اپریل کو کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا اس حیثیت میں یوکرین ہے کہ روس کو اتنا ڈیمیج کر سکے تو جیسے چنرل چطوریدی نے بتایا کہ اب بھی ان کے پاس جو شورٹیجز ہیں وہ فلفل ہوئی ہیں کہ نہیں یہ انہوں نے کافی سیکرٹ رکھا ہے اور میرے حساب سے جو بھی دوسرے دیشوں نے ان کو ہتھیار پرومس کیے ہیں شاید وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو ریزرگ میں رکھا گیا ہے تو ضرور ایک کاؤنٹر اوفینسیف جس کی پلاننگ کئی مہینوں سے ہو رہی تھی آئے گا ضرور لیکن کب آئے گا تیس کو آئے گا یا تیس صرف لیکن ڈاکٹر بھارتواج یہ مجھے آپ بتائیے کہ کوئی بتا کر تھوڑنا حملہ کرتا بتا کر کریں گے تو روس تو اپنی سٹیڈی جی تیار کر لے گا دیکھیں یہی یہ بات تو ابھی جنرل صاحب نے بھی بولی ہے کہ کوئی ڈیٹ دے کر کوئی حملہ نہیں کرتا بکوز ایک ملٹری پرنسپل کا سپرائز ایلیمنٹ ایک دم آپ گواہ دیتے ہیں جب آپ ڈیٹ اناونس کرتے ہیں تو اس میں ملٹری میں یہ تو مانتا ہوں کہ کاؤنٹر اٹیک تو ہوگا کاؤنٹر اٹیک کی پوری سمبھاونا بھی ہے اور سمبھاونا اس لئے بھی بڑھ جاتی اگر آپ اس کو کوریلیٹ کریں جو پینٹیگن رپورٹس لیک ہوئی تھی اس میں یوکرین کو ایک بڑا انفیبل دکھایا گیا تھا ایک بڑا کمزور دکھایا گیا تھا اس کے پاس وار آگے لڑنے کی ہمت نہیں ہے تو یوکرین کی یہ سٹیٹمنٹ بھی بنا سکتا ہے اس بار کہ میں ابھی زندہ ہوں اور میں وار میں پوری طرح سے موجود یوکرین کی سیکرٹ آرمی کی جھلک دکھی ہے پہلی بار دنیا کے سامنے آئی یوکرینی سیکرٹ فورس تیس اپریل کو حملے کی تیاری میں جھٹے ڈوزور کے جوان سپیشل آپریشن کو انجام دیتے ہیں ڈوزور کے کمانڈو اور اب ان کمانڈوز کی مومنٹ نظر آئی ہے تازہ ویڈیو میں تیس اپریل کو روس پر حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور ایسے میں یہ مومنٹ اپنے آپ میں بڑی خبر ہے اور اس جنگ کی نئی داستان لکھنے کی تیاری کری جا رہی ہے کیا یہ سوال اس مومنٹ کو دیکھ کر ذہن میں آتا ہے تیس اپریل کو مہا بناش کی تیاری کی جا رہی ہے ڈوزور کلر کمانڈوز میدان میں نظر آ رہے ہیں یوکرین کی سپیشل فورس ہے یہ یہ دیکھئے ڈوزور فورس کے بارے میں ایک ایک جانکاری آپ کے سامنے دو ہزار دو میں اس کی اس تھاپنا کی گئی ڈوزور کلر کمانڈوز کتنے گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں اندازہ لگائیے سیکرٹ مشن میں انہیں شامل کیا جاتا ہے ایسے تیرپن ہزار کمانڈوز کی فورس ہے یوکرین کے پاس کمانڈوز اس میں شامل ہیں اور ان کمانڈوز کو خاص بات یہ ہے کہ یو ایسے میں ٹرین کیا گیا ہے امریکہ میں انہیں زبردست ٹریننگ دی گئی ہے روس کے خلاف جنگ لڑی ہے سمندر آسمان اور زمین پر آپریشن کو انجام دینے میں یہ فورس سکشم ہے بیلاروس بلیک سی میں آپریشن میں مہارت حاصل ہیں رات میں بھی جنگ لڑنے میں یہ سکشم ہیں تو یہ دوزور کلر کمانڈوز آخر میدانے جنگ میں کتنے گھا تک ثابت ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تیس اپریل کو جہاں یوکرین پشمی دیشوں کے ساتھ مل کر روس پر کاؤنٹر اٹیک کی تیاری کر رہا ہے وہیں روس کی تیاری بھی پوری ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں مہاید کے لیے کیسے تیار ہیں یہ دیکھئے زیلنسکی سویڈن میں پشمی دیشوں کی ڈرل ہو رہی ہے اور سمندر میں سب سے بڑی ڈرل انجام دے رہا ہے رشیا یعنی روس اور یوکرین دونوں کی ہی طرف سے تیاری پختہ ہے پشم کی ڈرل میں یوکرین بھی شامل ہے وہیں پیسیفک فلیٹ کی بھی پوری تیاری ہم نے آپ کو کل کے شو میں دکھائی تھی کہ کس طرح سے پیسیفک فلیٹ ڈرل کے لیے تیار ہے وہیں یوکرین کا ذکر کیا جائے تو سلوکیا سے تیرہ مک ٹوئنٹی نائن اسے مل چکے ہیں فائٹر جیٹس مل چکے ہیں وہیں روس وارشپ اور نیوکلئر بومبر کے ساتھ اس جنگ میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے زیبوریزیا میں یوکرین کا بھی شن حملہ ہوا ہے یوکرین نے روسی ٹھکانو پر آرٹلری سے حملہ کیا روس کے آمڈ ویکلز کو بنایا گیا ہے نشانہ یہ دیکھئے سب سے تازہ ویڈیو جو جنگ کے میدان سے سامنے آیا ہے وہ تیلی نائن بھارت پرش آپ کو دکھا رہا ہے روسی ٹھکانو پر کیسے آرٹلری سے حملہ بولا گیا ہے کاؤنٹر اٹیک سے پہلے فرنٹ لائن پر پہنچے زیلنس کی عفدیوکا میں زیلنس کی نے سینکو کا حوصلہ بڑھایا زیلنس کی نے کہا میں جیت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا زیلنس کی نے اسپطال میں خائل سینکو سے ملاقات بھی کی کل پتین بھی خیرسون میں سینکو سے ملاقات کرنے پہنچے تھے تو دیکھئے دونوں دیچوں کے لیڈر اس وقت وار زون میں ہیں سینکو کے بیچ وہ لگاتار سینکو کی حوصلہ عفضائی کر رہے ہیں اور اپنے اگلے پلان کے اوپر کام کرتے نظر آ رہے ہیں تیس اپریل ایک تاریخ جس کو لے کر کئی طرح کے سوال ضرور ہے لیکن ایک بات پر ہمارے ایکسپرٹز بھی سہمت ہے کہ کسی بڑے کاؤنٹر اوفینسیو کی تیاری ضرور ہے وہ تاریخ کیا ہوگی وہ سمجھ کیا ہوگا یہ کہنا مشکل ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تیاری ضرور کی جا رہی ہے جس کے سنکیت یہ سارے ابھی تک دیے جا رہے ہیں تو زیلینسکی کی تصویریں آپ دیکھیں سینکو سے ملتے ہیں حوصلہ عفضائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ادھر پتین بھی وار زون میں موجود تھے اور کانفلکٹ زون میں موجود تھے سینکو کے ساتھ ملیں وہاں دوسری طرف یہ زیلینسکی کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں تو اب دیوکا کھرسون کی جنگ کی رنیتی لگاتار بن رہی ہے اور اگلے بڑے میجر اٹیک کی تیاری بھی بن رہی اور اس بیچ یہ نیتہ پہنچے ہیں اور اپنے سینکو کے حوصلہ عفضائی کر رہے ہیں جلدی سے تصویروں کے مادیم سے اس ستھتی کو سمجھتے ہیں یہ دیکھئے اب دیوکا کی تصویر جہاں پر زیلینسکی آپ کو نظر آ رہا ہوں گے سینکو سے ہاتھ ملاتے ہوئے ان کی حوصلہ عفضائی کرتے ہوئے اور ساتھی ان کو ایک طریقے سے ایک مومنٹو دیتے ہوئے وہ سینک جو رنگ شیطر میں ہیں میدان میں ہیں مضبوطی سے لڑ رہے ہیں ان کو اتصاہیت کرتے ہوئے وہیں دوسری طرف کھرسون کی ایک تصویر آئی ہے جہاں پر آپ دیکھئے کہ بلادمیر پتین خود وہاں پر موجود ہیں اور اپنے سینکو سے ملاقات کر رہے ہیں ان کی حوصلہ عفضائی کر رہے ہیں تو یہ جو دو تصویریں ہیں اس کا ایک ایک ٹوٹل کنکلوجن اگر تیسری تصویر میں آپ دیکھیں تو وار کی ایک سٹرائٹیجی بنتی نظر آ رہی ہے اور اس کے لئے دونوں لیڈرز جو ہیں اپنی سینہ کے بیچ میں موجود ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں تو فرنٹ لائن پر سینہ پتی یہی جو ہے سب سے بڑا سوال ہے یہ سینہ پتی وہاں کیوں موجود ہیں کیا اس کے پیچھے کی وجہ ہو سکتی ہے تو دیکھئے زیلنس کی پتین یہ دونوں فرنٹ لائن پر موجود ہیں زیلنس کی عفدیکہ میں فرنٹ لائن پر گئے وہیں پتین کی بات کرے تو کھرسون میں فرنٹ لائن پر انہوں نے میٹنگ کی سینکو سے ملاقات کی زیلنس کی نے سینکو کا حوصلہ بڑھایا تصویریں آپ دیکھ رہے تھے پتین جنگ کی رن نیتی پر چرچہ کرتے وہاں نظر آئے سٹریٹیجی پر بات چیت کرتے نظر آئے اور جنگ جیتنے کا بھروسہ دیا ہے زیلنس کی نے اپنے سینکو کو وہی پتین نے کمانڈر سے موجودہ حالات پر بات کی جو کرنٹ سیچویشن ہے اس پر بات کی ستیج جی یہ جو ایک جیسچر دکھ رہا ہے دونوں لیڈرز کا ایسے وقت میں جب وار کو لے کر کئی طرح کی باتیں کہی جاری ہیں کہ اب یہ کسی فائنل اینڈ کی طرح بڑے گا کوئی بڑا اٹیک ہوگا ان دونوں کی موجودگی کے سانکیتک اور واسطوک مطلب کیا ہیں آپ کی درشتی دیکھیں ایک سال دو مہینے ہو گئے یود کے اور ایک سال دو مہینے میں there are many twists and turns اور apprehension سب سے پہلے اگر ہم روس کی دیکھیں تو یود کے سپل نہیں ہوا پھر یوکرین امریکی مدد سے اسے امریکہ کو لگتا تھا کہ آرتھک اسیتھی روس کی بہت جر جر ہو چکی ہے اور وہ تیل اور باگی تمام طریقوں سے وہ ٹوٹ جائے گا تو دو تین مہینے میں یود کتم ہو جائے گا وہ بھی نہیں ہو تو یہ لگتار یود ایکسٹینڈ ہوتے چلا گیا اب دونوں کے جو اپنے اپریہنسن تو کیا یہ تصویریں ایک پسچرینگ ہے صرف اپنے سینکوں کے منوبل کو بنائے رکھنے کی بلکل جنہ رہنے کے لیے یہ اگرینی چیف خود کہہ چکے ہیں کہ روس کا جن علاقوں پر عادیپتے ہو گیا تھا اسے لوس کر رہا ہے روس بلکل یہ بھی ایک کارن ہے اور اس کا جو سوروپ نکل کر رہا ہے وہ دونوں لیکن پروفیسر صدیش ہمیں یہ یاد ہے پچھلی بار جب پوتن گئے تھے فرنٹ لائن پر ملاقات کی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وارپ سرنٹ پر بھیشوڑ پراہار ہوا تھا وہ باقموڑ تھا یہ تمام موئی آخر تو کیا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جلس کی گھر یہاں پر اور بتا لیا کہ ہماری تیاری کیسی ہے آنے والا سمجھ جیادہ بدونسک ہوگا دونوں کے اپنے اپنے اپنی انسن ہے اور دونوں اسی نقصے قدم آگے پڑھ رہا ہے فنلینڈ کو ناٹو میں سامیل کیا جانا وہ امریکی نقصے قدم پر اکرین آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے کیا بشو ید کی تاریخ فکس ہو گئی ہے کیا ایٹمی ید کا کاؤنڈاؤن چڑو چکا ہے آج یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ یکرین نے روس پر اب تک کے سب سے بڑے پرہار کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تیس اپریل وہ تاریخ ہے جب روس اور یکرین وار کی وجہ سے دنیا پر سب سے بڑا سنکٹ آ جائے گا حالانکہ یکرین میں تیس اپریل کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے امریکہ سمیت تمام پشمی دیش بھی ودھونسک اٹیک کی رن نیتی میں جھڑ گئے ہیں اور اس کا تیاری کیا ہے آج اسی پر بات کریں گے لیکن پہلے دیکھتے اس وقت کی سب سے بڑی خبر روس اور یکرین کی جنگ پر بہت بڑا خلاصہ سامنے آ رہا ہے روس پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یکرین یکرین تیس اپریل کو روس پر کاؤنٹر اٹیک کرنے والا ہے پینٹا گن رپورٹ کے آدھار پر یہ بہت بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے روس کے قبضے وارے علاقے میں حملے کی تیاری میں ہے یکرین اور حملے کی تاریخ ہوگی تیس اپریل اور اس تیس اپریل کو یہ بڑا حملہ یکرین کی طرف سے کیا جائے گا تو واقعی میں روس اور یکرین جنگ کو لے کر یہ بہت بڑا خلاصہ اور آپ دیکھئے پہلے اس بات کا اندیشوہ ظاہر کیا جا چکا تھا کہ اپریل مئی کا وہ مہینہ ہوگا جب زوردار طریقے سے حملہ ہوگا کاؤنٹر اٹیک ہوگا یکرین کی طرف سے تو تیس اپریل کا ٹریلر یکرین کا پرچنڈ پرہار کیا خلاصہ ہو رہا ہے یا آپ کو ایک ایک انفرمیشن گرافکس کے ذریعے ہم اب پہنچانے والے ہیں تو تیس اپریل کا جو ٹریلر ہے یکرین کا پرچنڈ اٹیک ہوگا تیس اپریل کو آخر کیا ہے مہا وناش کی تاریخ تیمانی جا رہی ہے کیا ہوگا یکرین بھیشنڈ پرہار کرے گا کون اس میں شامل ہوں گے یکرین اور پشمی دیش جو لگاتار مدد کر رہے ہیں کیسے نئے ہتھیاروں سے حملہ کیا جائے گا اب اس کو دیکھئے ان تمام چیزوں کو روسی قبضے والے علاقوں میں بھیشنڈ پرچنڈ پرہار کیا جائے گا اور زیلنس کی فرنٹ لائن پر دیکھے ہیں اسی کے بعد اسی کے بعد یہ جو تیس سپریل کی جو تاریخ ہے اس کو لے کر یہ تمام جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہی ہے ایک بہت بڑی پلائننگ کے ساتھ یکرین اب بڑے حملے کو انجام دینے والا ہے روس پر تو کہاں پر یہ حملہ ہو سکتا ہے کب یہ حملہ ہو سکتا ہے کون اس میں شامل ہوگا یہ بات اب صاف ہوتی نظر آ رہی ہے اس خلاصے کے ذریعے اب کہاں کہاں پر یہ حملہ ہوگا یہ بھی آپ جانیے یہ بھی آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں کیا کیا وہ ٹارگٹ پر ہوں گے اور آپ یہاں پر دیکھیں میپ کے ذریعے یکرین کا آپ کو یہ پورا میپ نظر آ رہا ہے اور اسٹرن یکرین اور ساؤتھ کے اگر ہم بات کر یہاں پر آپ دیکھیں لوہانس ڈانس خیرسو اور زائپریزیا یعنی وہ علاقے جہاں پر روس نے روسی سینہ نے قبضہ جمع رکھا ہے وہ سیدھے ٹارگٹ پر ہوں گے اس قبضے کو واپس چھڑانا مقصد ہوگا ان حملوں کے ذریعے یکرین سے ہو رہا ہے اس بڑے خلاصے پر کچھ سوال بھی یہاں پر اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے وہ بڑے سوال ہیں جو کہ سواتیس اپریل کو لے کر سنسنی کے خلاصہ ہو رہا ہے تمام کون سے وہ بڑے سوال یہ آپ کے سامنے تو آپ دیکھیں آج ٹیونان بھارت ورش پر بہت بڑا خلاصہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں کیا امریکہ نے روس پر حملے کی تیاری کر لی ہے اور بہت ہی بڑے حملے کی بھیشوان حملے کی کیا یکرین اف ورڈ وار کا مہرا بن گیا ہے کیا پتن کی سینہ بھی وش ویوت کے لیے تیار ہو گئی ہے اگلا بڑا سوال کیا ہے کیا زلنسکی کی زد یکرین کو نقشے سے مٹانے والی ہے کیا روس کو اگلا بڑا سوال آپ دیکھیں کیا روس کو چاروں طرف سے گھرنے میں نیٹو کامیاب ہو گیا جس طرح سے فنلینڈ کو بھی شامل کر لیا گیا اس کی سیما سیدھے جڑتی ہے کیا یورپ کے دیشوں میں بھی تباہی کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے یہ وہ تمام بڑے سوال اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ چرچا کے لیے جڑے ہیں سسپل انٹروڈکشن ہم کروا رہے ہیں لیفٹین جنرل وی کے چترویدی سر ہمارے ساتھ ایز ایڈیفنس ایکسپٹ جڑے ہیں اے مارشل راجش کمار سر ایز ایڈیفنس ایکسپٹ کاموڈور اطول بھاردواز سر ہمارے ساتھ ایز ایڈیفنس ایکسپٹ اور پروفیسر ساتیش کمار سر ویریش ماملوں کے جانکار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے جنرل وی کے چترویدی سر میں آپ کا رکھ کر رہا ہوں آخر تیس اپریل کو لے کر کیونکہ اب یہ خلاصہ ہو رہا ہے لیکن پہلے ہی کہا جا رہا تھا یہ جیسے ٹھنڈ کا موسم پورا ہوگا اس کے بعد اپریل مائی میں ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت روس پر بڑے حملے کی یوچنا تیار ہو رہی ہے کیا اسی سے ملتی ہوئی انفرمیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کرنا یہ میں نہیں سمجھنا کہ اس طرح سے کوئی ڈیڈ لائن دے کے تیس اپریل کو حملہ کریں گے کوئی بھی ایک پروفیشنل لامی اس طرح سے آپریٹ نہیں کرتی اور اس میں تو بلکل ہی نہیں اگر وہ تیاری بھی کر رہے ہیں کہیں چھٹ پٹ حملے کر سکتے ہیں کاؤنٹر اوفینسیو کہیں پہ لانچ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کا ایک کوئی بہت بڑا حملہ آج یوکرین اس سطح میں نہیں ہے کہ وہ کر سکے اور اس کے جو مین پار کے علاوہ ایمونیشن کی جو سب سے بھاری کمی ہے اس کے پاس اس کی ہے ایئر فورس میں ایئر کرافٹ کی کمی ہے ٹینکس کی کمی ہے لانگ رینج آٹری کی کمی ہے یہ ایک بہت بڑا حملہ میں نہیں سمستہ کی لیکن آسار کل ملا کر سر ایسے ہی نظر آ رہے ہیں امریکہ جس طرح سے اعلان کر رہا ہے جس طرح سے زلینسکی کا بڑا ایکشن سرحد پر نظر آ رہا ہے ٹیس اپریل کی اس تاریخ کو لے کر سر آپ کیا کہیں گے کیا آقلن ہے آپ کا اور جس بات کا ذکر چطرویدی جی کر رہے ہیں کہ ایسے کوئی بتا کر تاریخ تھوڑی حملہ کرتا ہے بلکل سمیر بتا کے کوئی نہیں کرتا ہے اور یہ جو ڈیٹ وغیرہ دینا ہے یہ ایک ڈیسپشن پلان ہو سکتا ہے ضرور ایک کاؤنٹر اٹیک کی ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں اور اس کے لیے میرے خیال سے جو ان کی شورٹیجز ہیں اور ان کو وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک جو بھی ایمینیشن پیچھے سے آیا ہے اس کو فرنٹ لائن کو ایشو نہیں کیا گیا ہے اور جو فائٹر اے کرافٹ پولینڈ نے دیئے ہیں چیکس لواکیا نے دیئے ہیں یہ سب فائٹر اے کرافٹ ابھی ایکشن میں نہیں آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ریزرگ میں رکھا گیا ہو جو لیپر ٹینکس آنے والے تھے چیلنجر ٹینکس آنے والے تھے ان کو بھی ریزرگ میں رکھا گیا ہے ایک میجر کاؤنٹر اوفینسیو کے لیے ابھی بھی جو حالات ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس سچویشن میں ہے کہ وہ میجر کاؤنٹر اوفینسیو لانچ کر سکیں کیونکہ ابھی تک جو دلدل اس ایریا میں ہے وہ اس سے ابھی آمڈ فارمیشنز اتنی جلدی آرام سے مووو نہیں کر پائیں گی تو ابھی دیکھنا ہے کہ تیس طریقہ انہوں نے اعلان تو کیا ہے یوکرین کے ملیٹری انٹیلیجنز چیف کا بڑا دعویٰ سامنے آرہا ہے روس پر حملے کے لیے یوکرین کی تیاری پوری ہو چکی ہے دس بھی آپریشنل کو یوکرین نے تیار کر لیا ہے سپیشل فورس کے کمانڈو بھی اٹیک کے لیے تیار ہیں تو یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تیس اپریل کو لے کر کے یوکرین کی تیاری بڑی ہے لیکن ڈیفینس ایکسپس بتا رہے ہیں کہ تاریخ یوں تیہ کر دینا کیا اتنا کافی ہے اس سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کن کن مورچوں پر کس طریقے سے آپ تیار ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یوکرین کیا کے لیے دم پر یہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے سب کو پتا ہے کہ امریکہ کا پیچھے سپورٹ ہے لیکن کیا باقی دیش جن سے وہ بار بار ہتھیاروں کی مانگ کر رہا ہے وہ فل فلیش ہتھیاروں کے ساتھ یوکرین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے جس تیس اپریل کی تاریخ کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ گیارہ دن کے بعد پرچند پرہار ہوگا تو روس اور یوکرین کی جنگ میں گیارہ دن کے بعد کیا ہوگا دیکھیں یوکرین کی روس پر اٹیک کی تیاری پوری ہو چکی ہے دسویں آپریشن کور مشن میں جھٹی ہوئی ہے پشیمی دیشوں کے ہتھیار یوکرین پہنچے ہیں سپیشل فورس کے کمانڈو بھی پوری طریقے سے تیار ہیں تو گیارہ دن کے بعد کی یہ تیاری کتنی پختہ ہے یوکرین کی کن کا کن کا سپورٹ یوکرین کو مل رہا ہے اس یدھ میں وہ اب سمجھنا ضروری ہے ہمارے ساتھ ائر معاشر راجیش کمار بھی جڑے ہوئے ہیں راجیش جی یہ تیاری یہ سپورٹ اسی کے دم پر کیا کہا جائے کہ تیس اپریل کو کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا اس حیثیت میں یوکرین ہے کہ روس کو اتنا ڈیمیج کر سکے تو جیسے چنر چطوریدی نے بتایا کہ اب بھی ان کے پاس جو شورٹیجز ہیں وہ فلفل ہوئی ہیں کہ نہیں یہ انہوں نے کافی سیکرٹ رکھا ہے اور میرے حساب سے جو بھی دوسرے دیشوں نے ان کو ہتھیار promise کیے ہیں شاید وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو ریزرگ میں رکھا گیا ہے تو ضرور ایک counter offensive جن کی جس کی planning کئی مہینوں سے ہو رہی تھی آئے گا ضرور لیکن کب آئے گا تیس کو آئے گا یا تیس صرف لیکن ڈاکٹر بھارتواج یہ مجھے آپ بتائیے کہ کوئی بتا کر تھوڑنا حملہ کرتا بتا کر کریں گی تو روس تو اپنی سٹیڈیجی تیار کر لے گا دیکھیں یہ بات تو جنرل صاحب نے بھی بولی ہے کہ کوئی date دے کر کوئی حملہ نہیں کرتا because ایک military principle کا surprise element ایک دم آپ گواہ دیتے ہیں جب آپ date announce کر دیں تو اس میں military لیکن sorry to button اس میں counter بھی ہے counter یہ ہے کہ amerika کی طرف سہی یکرین کی طرف سے جب بھی ایسی تاریخ کی بات کی گئی یدگی تو چلیے اس تاریخ کو نہیں لیکن اس کے 10 دن آگے یا پیچھے ضرور ہو ہے اور یہ بات غلط سابق نہیں میں یہ تو مانتا ہوں کی counter attack تو ہو گا counter attack کی پوری سمبھاونا بھی ہے اور سمبھاونا اس لئے بھی بڑھ جاتی اگر آپ اس کو correlate کریں جو pentagon reports leak ہوئی تھی اس میں یوکرین کو ایک بڑا infible دکھایا گیا تھا کمزور دکھا گیا تھا اس کے پاس war آگے لڑنے کی ہمت یوکرینی سیکریٹ فورس تیس اپریل کو حملے کی تیاری میں جھٹے دوزور کے جوان سپیشل آپریشن کو انجام دیتے ہیں دوزور کے کمانڈو اور اب ان کمانڈوز کی مومنٹ نظر آئی ہے تازہ ویڈیو میں تیس اپریل کو روس پر حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور ایسے میں یہ مومنٹ اپنے آپ میں پڑی خبر ہے اور اس جنگ کی نئی داستان لکھنے کی تیاری کری جا رہی ہے کیا یہ سوال اس مومنٹ کو دیکھ کر ذہن میں آتا ہے تیس اپریل کو مہا بناش کی تیاری کی جا رہی ہے یوکرین کی سپیشل فورس ہے یہ یہ دیکھئے ڈوزور فورس کے بارے میں ایک ایک جانکاری آپ کے سامنے دو ہزار دو میں اس کی ستھاپنا کی گئی ڈوزور کلر کمانڈوز کتنے گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں اندازہ لگائیے سیکرٹ مشن میں انہیں شامل کیا جاتا ہے ایسے ترپن ہزار کمانڈوز کی فورس ہے یوکرین کے پاس کمانڈوز اس میں شامل ہیں اور ان کمانڈوز کو خاص بات یہ ہے کہ ایسے میں ٹرین کیا گیا ہے امریکہ میں انہیں زبردست ٹریننگ دی گئی ہے روس کے خلاف جنگ لڑی ہے سمندر آسمان اور زمین پر آپریشن کو انجام دینے میں یہ فورس سکشم ہے بیلاروس بلیک سی میں آپریشن میں مہارت حاصل ہیں رات میں بھی جنگ لڑنے میں یہ سکشم ہیں تو یہ دوزور کلر کمانڈوز آخر میدان جنگ میں کتنے گھا تک ثابت ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 30 اپریل کو جہاں یوکرین پشمی دیشوں کے ساتھ مل کر روس پر کاؤنٹر اٹیک کی تیاری کر رہا ہے وہیں روس کی تیاری بھی پوری ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں مہا ید کے لیے کیسے تیار ہیں یہ دیکھئے زیلنسکی سویڈن میں پشمی دیشوں کی ڈرل ہو رہی ہے اور سمندر میں سب سے بڑی ڈرل انجام دے رہا ہے رشیہ یعنی روس اور یوکرین دونوں کی طرف سے تیاری پختہ ہے پشم کی ڈرل میں یوکرین بھی شامل ہے وہیں پیسیفک فلیٹ کی بھی پوری تیاری ہم نے آپ کو کل کے شو میں دکھائی تھی کہ کس وارشپ اور نیوکلئر بومبر کے ساتھ اس جنگ میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے زیپوریزیا میں یوکرین کا بھی شن حملہ ہوا ہے یوکرین نے روسی ٹھکانو پر آرٹیلری سے حملہ کیا روس کے آمڈ ویکلز کو بنایا گیا ہے نشانہ یہ دیکھئے سب سے تازہ ویڈیو جنگ کے میدان سے سامنے آیا ہے بہت تیری نائن بھارت ورش آپ کو دکھا رہا ہے روسی ٹھکانو پر کیسے آرٹیلری سے حملہ بولا گیا ہے ہم 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 کاؤنٹر اٹیک سے پہلے فرنٹ لائن پر پہنچے زیلنسکی او دیوکہ میں زیلنسکی نے سینکو کا حوصلہ بڑھایا زیلنسکی نے کہا مجی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا زیلنسکی نے اسپتال میں خائل سینکو سے ملاقات بھی کی کل پتین بھی خیٹس سون میں ملاقات کرنے پہنچے تھے دیکھئے دونوں دیچوں کے لیڈر اس وقت وار زون میں ہیں سینکو کے بیچ وہ لگاتار سینکو کی حوصلہ آفزائی کر رہے ہیں اور اپنے اگلے پلان کے اوپر کام کرتے نظر آ رہے ہیں تیس اپرائل ایک تاریخ جس کو لے کر کئی طرح سوال ضرور ہے لیکن ایک بات پر ہمارے ایکسپرٹ بھی سہمت ہے کہ کسی بڑے کاؤنٹر آفنسیو کی تیاری ضرور ہے وہ تاریخ کیا ہوگی یہ کہنا مشکل رہے ہیں اور ادھر پتین بھی وار زون میں موجود تھے اور کانفلکٹ زون میں موجود تھے سینکو کے ساتھ ملے دوسری طرف یہ زیلنسکی کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو اوڈیوکا کھرسون کی جنگ کی رنیتی لگتار بن رہی ہے اور اگلے بڑے میجر اٹیک کی تیاری بھی بن رہی اور اس بیچ یہ نیتا پہنچے ہیں اور اپنے سینکو کے حوصلہ افضائی کر رہے ہیں جلدی سے تصویروں کے مادیم سے اس ستھتی کو سمجھ دیکھ دیکھئے اب دیوکا کی تصویر جہاں پر زیلنسکی آپ کو نظر آ رہو ہوں گے سینکو موجود ہیں اور اپنے سینکو سے ملاقات کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں تو یہ جو دو تصویریں ہیں اگر تیسری تصویر میں دیکھیں تو وار کی ایک سٹریجی بنتی نظر آ رہی اور اس کے لئے دونوں لیڈرز جو اپنی سینہ کے بیچ موجود ہیں تو فرنٹ زیلنس کی عودیکہ میں فرنٹ لائن پر گئے وہیں پتین کی بات کر تو خیرسون میں فرنٹ لائن پر انہوں نے میٹنگ کی سینکو سے ملاقات کی زیلنس کی نے سینکو کا حوصلہ بڑھایا تصویریں آپ دیکھ رہے تھے پتین جنگ کی رنیتی پر چرچہ کرتے وہاں نظر آئے سٹریٹیجی پر بات چیت کرتے نظر آئے اور جنگ جیتنے کا بھروسہ دیا ہے زیلنس کی نے اپنے سینکو کو وہی پتین نے کمانڈر سے موجودہ حالات پر بات کی جو کرنٹ سیچویشن ہے اس پر بات کی ستیج جی یہ جو ایک جیششر دکھ رہا ہے دونوں لیڈرز یں ہوں گا اس کے بعد وہ سپل نہیں ہوا پھر اکرین امریکی مدد سے امریکہ کو لگتا تھا کہ آرکھ کی روز کی بہت جر جر ہو چکی ہے اور تیل اور باگی تمام طریقوں سے ٹوٹ جائے گا تو دو تین مہینے میں یود کتم ہو جائے گا وہ بھی نہیں ہو تو یہ لگتار یود اکسٹینڈ ہوتے چلا گیا اب دونوں کے جو اپنے اپریہنسن ہیں تو کیا یہ تصویریں پشیرنگ ہے صرف اپنے سینکوں کے منوبال کو بنائے رکھنے کیلئے چیپ خود کہ چکے کہ روس کا جن علاقوں پر آدھپتے ہو گیا تھا اسے لوس کر رہا ہے روس بلکل یہ بھی ایک کارن ہے اور اس کا جو شروع نکل رہا ہے لیکن پر پیشلی بار جب پتن گئے تھے فرنٹ لائن پر ملاقات کی تو اس کے آرہی کیسی ہے آنے والا سمجھ زیادہ بدون سکھ ہوگا دونوں کے اپنے 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 اور دونوں اسی نقصے کدب آگے بڑھ رہا ہے فنلین کو ناٹو میں سامیل کیا جانا وہ امریکی نقصے کدب پر اگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے کیا وشو ید کی تاریخ فکس ہو گئی ہے کیا ایٹمی ید کا کاؤنڈاؤن شروع چکا ہے آج یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ یوکرین نے روس پر اب تک کے سب سے بڑے پرہار کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تیس اپریل وہ تاریخ ہے جب روس اور یوکرین وار کی وجہ سے دنیا پر سب سے بڑا سنکٹ آج حالان کی یوکرین میں تیس اپریل کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے امریکہ سمیت تمام پشمی دیش بھی ویدون سک اٹیک کی رن نیتی میں جھٹ گئے ہیں اور اس کا ٹریلر بھی دیکھنا شروع ہو چکا ہے آگر تیس اپریل کو کیا ہونے والا ہے یوکرین اور پشمی دیش کی تیاری کیا ہے آج اسی پر بات کریں گے لیکن پہلے دیکھتے اس وقت کی سب سے بڑی خبر روس اور یوکرین کی جنگ پر بہت بڑا خلاصہ سامنے آرہا روس پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یوکرین یوکرین تیس اپریل کو روس پر کاؤنٹر اٹیک کرنے بارا ہے پینٹاغن ریپورٹ کے آدھار پر یہ بہت بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے روس کے قبضے وارے علاقے میں حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور حملے کی تاریخ ہوگی تیس اپریل اور اس تیس اپریل کو یہ بڑا حملہ یوکرین کی طرف سے کیا جائے گا تو واقعی میں روس اور یوکرین جنگ کو لے کر یہ بہت بڑا خلاصہ اور آپ دیکھئے پہلے اس بات کا اندیش ظاہر کیا جا چکا تھا کہ اپریل مائی کا وہ مہینہ ہوگا جب زوردار طریقے سے حملہ ہوگا کاؤنٹر اٹیک ہوگا یوکرین کی طرف سے تو تیس اپریل کا ٹریلر یوکرین کا پرچند پرہار کیا خلاصہ ہو رہا ہے یا آپ کو ایک ایک انفرمیشن گرافکس کے ذریعے ہم اب پہنچانے والے ہیں تو تیس اپریل کا جو ٹریلر ہے یوکرین کا پرچند اٹیک ہوگا تیس اپریل کو آخر کیا ہے مہا وناش کی تاریخ تیمانی جا رہی ہے کیا ہوگا یوکرین بھیشن پرہار کرے گا کون اس میں شامل ہوں گے یوکرین اور پشمی دیش جو لگاتار مدد کر رہے ہیں کیسے نئے ہتھیاروں سے حملہ کیا جائے گا آپ اس کو دیکھئے ان تمام چیزوں کو روسی قبضے والے علاقوں میں بھیشن پرچند پرہار کیا جائے گا اور زیلنس کی فرنٹ لائن پر دیکھے ہیں اسی کے بعد اسی کے بعد یہ جو تیس اپریل کی تاریخ ہے اس کو لے کر یہ تمام جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنے آرہی ایک بہت بڑی اور زائپریزیا یعنی وہ علاقے جہاں پر روس نے روسی سینہ نے قبضہ جمع رکھا ہے وہ سیدھے ٹارگٹ پر ہوں گے اس قبضے کو واپس چھڑانا مقصد ہوگا ان حملوں کے ذریعے یوکرین سے ہو رہے ہے اس بڑے خلاصے پر کچھ سوال بھی یہاں پر اٹھتے ہوئے نظر آ رہے آئیے آپ دیکھ لیتے ہیں کون سے وہ بڑے سوال ہیں جو کہ سو تیس اپریل کو لے کر سنسنی کے خلاصہ ہو رہا ہے تمام کون سے وہ بڑے سوال یہ آپ کے سامنے تو ہو گئی ہے اگلا بڑا سوال کیا ہے کیا زلنسکی کی زد یوکرین کو نقشے سے مٹانے والی ہے کیا روس کو چاروں طرف سے گھرنے میں نیٹو کامیاب ہو گیا جس طرح سے فنلینڈ کو بھی شامل کر لیا گیا اس کی سیما سیدھے جڑتی ہے کیا یورپ کے دیشوں مارشل راجش کمار سر ہمار ساتھ ایس 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 اور پروفیسر ستیش کمار سر ویرش ماملوں کے جانکار ہمار ساتھ جڑے ہوئے سب سے پہلے جنرل وی کے چترویدی سر میں آپ کا رکھ کر رہا آخر تیس اپریل کو لے کر کیونکہ اب یہ خلاصہ ہو رہے لیکن پہلے ہی کہا جا رہا تھا یہ جیسے ٹھنڈ کا موسم پورا ہوگا اس کے بعد اپریل مائی میں ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت روس پر بڑے حملے کی یوشنہ تیار ہو رہی ہے کیا اسی سے ملتی ہوئی انفرمیشن آپ کو نظر آرہی کر سکتے ہیں کاؤنٹر افینسیو کہیں پہ لانچ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کا ایک کوئی بہت بڑا حملہ آج یوکرین اس ستھت میں نہیں ہے کہ وہ کر سکے اور اس کے جو مین پار کے علاوہ ایمونیشن کی جو سب سے بھاری کمی ہے اس کے پاس اس کی ہے ائر فورس میں ایک کراپس کی کمی ہے ٹینک کی کمی ہے لانگ رینج آٹری کی کمی ہے یہ ایک بہت بڑا حملہ میں نہیں سمستہ کی لیکن احسار کل ملا کر سر ایسے ہی نظر آرہے ہیں امریکہ جس طرح سے زلنسکی کا بڑا ایکشن سرحت پر نظر آرہ ہے تیس اپریل کی اس تاریخ کو لے سر آپ کی کہیں گے کی آق لن ہے آپ کا اور جس بات کا ذکر چطر رہے ہیں ابھی تک جو بھی ایمیونیشن پیچھے سے آیا ہے اس کو فرنٹ لائن کو ایشو نہیں کیا گیا ہے اور جو فائٹر ایکرافٹ پولینڈ نے دیئے ہیں چیکس لواکیا نے دیئے ہیں یہ سب فائٹر ایکرافٹ ابھی ایکشن میں نہیں آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ریزرور میں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس سیچویشن میں ہے کہ وہ میجر کاؤنٹر اوفینسیو لانچ کر سکیں کیونکہ ابھی تک جو دلدل اس ایریا میں ہے وہ اس سے آبھی آمڈ فرمیشن اتنی جلدی آرام سے موو نہیں کر پائیں گی تو ابھی دیکھنا ہے کہ تیس تاریخ کا اعلان سپیشل فورس کے کمانڈو بھی اٹیک کے لیے تیار ہیں تو یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تیس اپریل کو لے کر کے یوکرین کی تیاری بڑی ہے لیکن ڈیفینس ایکس پس بتا رہے ہیں کہ تاریخ یوں تیہ کر دینا کیا اتنا کافی ہے اس سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کن مورچوں پر کس طریقے سے آپ تیار ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یوکرین کیا اکیلے دم پر یہ کر سکتا ہے ٹھیک یوکرین کی روس پر اٹیک کی تیاری پوری ہو چکی ہے دس وی آپ میشن میں جھٹی ہوئی ہے پشیمی دیشوں کے ہتھیار یوکرین پہنچے ہیں سپیشل فورس کے کمانڈو بھی پوری طریقے سے تیار ہے تو یوکرین کی کن کا سپورٹ یوکرین کو مل رہا ہے اس ساتھ ایئر معاشر راجش کمار بھی جڑے ہوئے ہیں راجش جی یہ تیاری یہ سپورٹ اسی کے دم پر کیا کہا جائے کہ 30 اپریل کو کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا اس حیثیت میں یوکرین ہے کہ روس کو اتنا ڈیمیج کر سکے تو جیسے چنین چتوویدی نے بتایا کہ اب بھی ان کے پاس جو شورٹیجز ہیں وہ فلفل ہوئی ہیں کہ نہیں یہ انہوں نے کافی سیکرٹ رکھا ہے اور میرے حساب سے جو بھی دوسرے دیشوں نے ان کو ہتھیار پرومیس کیے ہیں شاید وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو ریزر میں رکھا گیا ہے تو ضرور ایک counter offensive جن کی جس کی planning کئی مہینوں سے ہو رہی تھی آئے گا ضرور لیکن کب آئے گا 30 کو آئے گا یا 30 صرف ایک لیکن ڈاکٹر بھاردواج یہ مجھے آپ بتائیے کہ کوئی بتا کر دیتے ہیں جب آپ date announce کر دیں تو اس میں counter یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سا یا یوکرین کی طرف میں جب بھی ایسی تاریخ کی بات کی گئی یدگی تو چلیئے اس تاریخ کو نہیں لیکن اس کے دس دن آگے یا پیچھے ضرور ویسا ہوا ہے اور یہ بات غلط مانتا ہوں کہ counter attack تو ہو گا counter attack کی پوری سمبھاونا بھی ہے اور سمبھاونا اس لئے بھی بڑھ جاتی اگر آپ اس کو correlate کریں جو پینٹگن ریپورٹس لیک ہوئی تھی اس میں یوکرین کو ایک بڑا infeeble دکھایا گیا تھا بڑا کمزور دکھا گیا تھا اس کے دوسر پر حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور ایسے میں یہ مومنٹ اپنے آپ میں پڑی خبر ہے اور اس جنگ کی نئی داستان لکھنے کی تیاری کری جا رہی ہے کیا یہ سوال اس مومنٹ کو دیکھ کر ذہن میں آتا ہے تیس اپریل کو مہا بناش کی تیاری کی جا رہی ہے ڈوزور کلر کمانڈوز میدان میں نظر آ رہے یوکرین کی سپیشل فورس ہے یہ دیکھ دوزور فورس کے بارے میں ایک ایک جانکاری آپ کے سامنے دو ہزار دو میں اس کی ستھاپنا کی گئی ڈوزور کلر کمانڈوز کتنے گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں اندازہ لگائی سیکریٹ مشن میں انہیں شامل کیا جاتا ہے ایسے ترپن ہزار کمانڈوز کی فورس ہے یوکرین کے پاس کمانڈوز اس میں شامل ہیں اور ان کمانڈوز کو خاص بات یہ ہے کہ امریکہ میں انہیں زبردست ٹریننگ دی گئی روس کے خلاف جنگ لڑی ہے ہسے لہنے رات میں بھی جنگ لڑنے میں یہ سکشم ہیں تو یہ ڈوزور کلر کمانڈوز آخر میدان جنگ میں کتنے گھا تک ثابت ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 30 اپریل کو جہاں یوکرین پشمی دیشوں کے ساتھ مل کر روس پر کاؤنٹر اٹیک کی تیاری کر رہا ہے وہیں روس کی تیاری بھی پوری ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں مہاید کے لیے کیسے تیار ہیں یہ دیکھئے زیلنس کی سویڈن میں پشمی دیشوں کی ڈرل ہو رہی ہے اور سمندر میں سب سے بڑی ڈرل انجام دے رہا ہے رشیہ یعنی روس اور یوکرین دونوں کی طرف سے تیاری پخت ہے پشم کی ڈرل میں یوکرین بھی شامل ہے وہیں پیسیفک فلیٹ کی بھی پوری تیاری ہم نے آپ کو کل کے شو میں دکھائی تھی کہ کس طرح سے پیسیفک فلیٹ ڈرل کے لیے تیار ہے وہیں یوکرین کا ذکر کیا جائے تو سلوواکیا سے تیرا مک 29 اسے مل چکے ہیں فائٹر جیٹ مل چکے ہیں وہیں روس وارش اور نیوکلئر بومبر کے ساتھ اس جنگ میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے زیپوری ریجیا میں یوکرین کا بھی شن حملہ ہوا ہے یوکرین چکاروں پر کیسے آرٹلری سے حملہ بولا دیا ہے کاؤنٹر اٹیک سے پہلے فرنٹ لائن پر پہنچے زیلنس کی عبدیو کا میں زیلنس کی نے سین کو کا حوصلہ بڑھایا زیلنس کی نے کہا میں جیت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا زیلنس کی نے اسپتال میں سین کو سے ملاقات بھی کی کل پتن بھی خیرسون میں سین کو سے ملاقات کرنے پہنچے تھے دیکھیں دونوں دیچوں کے لیڈر اس وقت وار زون میں ہیں سین کے کے بیچ وہ لگاتار سین کو کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں اور اپنے اگلے پلان کے اوپر کام کرتے نظر آ رہے ہیں دیس اپرائل ایک تاریخ جس کو لے کر کئی طرح سوال ضرور ہے لیکن ایک بات پر ہمارے ایکسپرٹ بھی سہمت ہے کہ کسی بڑے کاؤنٹر آفنسیو کی تیاری ضرور ہے وہ تاریخ کیا ہوگی یہ کہنا مشکل ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تیاری ضرور کی جا رہی ہے جس کے سنکیت یہ سارے ابھی تک دیے جارہے تو زیلنسکی کی تصویر آپ دیکھئے سینکو سے ملتے حوصلہ آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ادھر پتین بھی وار زون میں موجود تھے اور کانفلکٹ زون میں موجود تھے سینکو کے ساتھ ملیں دوسری طرف یہ زیلنسکی کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے تو دیوکا کھرسون کی جنگ کی رنیتی لگتار بن رہی ہے اور اگلے بڑے میجر اٹیک کی تیاری بھی بندری اور اس بیچ یہ نیتا پہنچے ہیں اور اپنے سینکو کے حوصلہ افزائی کر رہے جلدی سے تصویروں کے مادیم سے اس ستھتی کو سمجھتے ہیں دیکھئے دیوکا کی تصویر جہاں پر زیلنسکی آپ کو نظر آ رہو ہوں سینکو سے ہاتھ ملاتے ہوئے ان کے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اور ساتھی ان کو ایک طریقے سے ایک مومنٹو دیتے ہوئے وہ سینک جو رنگ شیطر میں ہیں مہدان میں مضبوطی سے لڑ رہے ہیں ان کو اتصاہیت کرتے ہوئے وہیں دوسری طرف کھیرسون کی تصویر آئی ہے جہاں پر آپ دیکھیں بلادیمیر پتین خود وہاں پر موجود ہے اور اپنے سینکو سے ملاقات کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو یہ دو تصویریں اگر تیسری تصویر میں آپ دیکھیں تو وار کی ایک سٹرائٹیجی بنتی نظر آرہی اور اس کے لئے دونوں لیڈرز پتین یہ دونوں فرنٹ لائن پر موجود ہے زیلنس کی عوضیقہ میں فرنٹ لائن پر گئے وہی پتین کی بات کرے تو خیرسون میں فرنٹ لائن پر انہوں نے میٹنگ کی سینکو سے ملاقات کی زیلنس کی نے سینکو کا حوصلہ بڑھایا تصویریں آپ دیکھ رہے تھے پتین جنگ کی رنیتی پر چرچہ کرتے وہاں نظر آئے سٹریٹیجی پر بات چیت کرتے نظر آئے اور جنگ جیتنے کا بھروسہ دیا ہے زیلنس کی نے اپنے سینکو کو وہی پتین نے کمانڈر سے موجودہ حالات پر بات کی جو کرنٹ سیچویشن ہے اس پر بات کی ستیج کے سانکیتک اور واسطوک مطلب کیا ہے آپ کی درشتی دیکھیں ایک سال دو مہینے ہو گئے اور ایک سال دو مہینے میں there are many twists and turns اور apprehension سب سے پہلے اگر ہم روس کی دیکھیں تو یود کے شروعات میں روس کو لگتا تھا کہ پندرہ دینوں میں یا ایک مہینے میں اس یود کو جیت جاؤں گا اس کے بعد وہ سپل نہیں ہوا پھر اکرین امریکی مدد سے امریکہ کو لگتا تھا کہ آرث ستی روس کی بہت جرجر ہو چکی ہے اور تیل اور باگی تمام طریقوں سے ٹوٹ جائے گا تو دو تین مہینے میں یود ختم ہو جائے گا وہ بھی نہیں ہو تو یہ لگتار یود ایکسٹینڈ ہوتے چلا گیا اب دونوں کے جو اپنے اپریہنسن ہیں تو کیا یہ تصویریں پوشیرنگ ہے صرف اپنے سینکو کے منوبال کو بنائے رکھنے کی لیکن چیف خود کہ چکے روس کا جن علاقوں پر آدھی پتی ہو گیا تھا اسے لوس کر رہا روس بلکل یہ بھی ایک کارن ہے اور اس کا جو شروع نکل رہا ہے لیکن پروفیسر سیدیش ہمیں یہ یاد ہے پشلی بار جب پتن گئے تھے فرنٹ لائن پر ملاقات کی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وار فرن پر بھی یانسن ہے اور دونوں اسی نقصے کدب آگے بڑھ رہے ہیں فنلین کو ناٹو میں سامیل کیا جانا وہ امریکی نقصے کدب پر اکرین آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے کیا وشو ید کی تاریخ فکس ہو گئی ہے کیا ایٹمی ید کا کاؤنڈ ڈاؤن چڑھو پر سب سے بڑا سنگ کٹ آج ہالانکہ یکرین میں تیس اپریل کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے امریکہ سمیت تمام پشمی دیش بھی ودون سک اٹیک کی رن نیتی میں جھٹ گئے ہیں اور اس کا ٹویلر بھی دیکھنا شروع ہو چکا ہے اگر تیس اپریل کو روس پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یکرین یکرین تیس اپریل کو روس پر کاؤنٹر اٹیک کرنے والا ہے ٹینٹا گن ریپورٹ کے آدھار پر یہ بہت بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے روس کے قبضے وارے علاقے میں حملے کی تیاری میں ہے یکرین اور حملے کی تاریخ ہوگی تیس اپریل اور اس تیس اپریل کو یہ بڑا حملہ یکرین کی طرف سے کیا جائے گا تو واقعی میں روس اور یکرین جنگ کو لے کر یہ بہت بڑا خلاصہ اور آپ دیکھئے پہلے اس بات کا اندیشوہ ظاہر کیا جا چکا تھا کہ اپریل مائی کا وہ مہینہ ہوگا جب زوردار طریقے سے حملہ ہوگا کاؤنٹر اٹیک ہوگا یکرین کی طرف سے تو تیس اپریل کا ٹریلر یکرین کا پرچند پرہار کیا خلاصہ ہو رہا ہے یا آپ کو ایک ایک انفرمیشن گرافکس کے ذریعے ہم اب پہنچانے والے ہیں تو تیس اپریل کا جو ٹریلر ہے یکرین کا پرچند اٹیک ہوگا تیس اپریل کو آخر کیا ہے مہا وناش کی تاریخ تیم آنی جا رہی ہے کیا ہوگا یکرین بھیشن پرہار کرے گا کون اس میں شامل ہوں گے یکرین اور پشمی دیش جو لگاتار مدد کر رہے ہیں کیسے نئے ہتھیاروں سے حملہ کیا جائے گا آپ اس کو دیکھئے ان تمام چیزوں کو روسی قبضے والے علاقوں میں بھیشن پرچن پرہار کیا جائے گا اور زیلنس کی فرنٹ لائن پر دیکھے ہیں اسی کے بعد اسی کے بعد یہ جو تیس اپریل کی تاریخ ہے اس کو لے کر یہ تمام جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہی ایک بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ یوکرین اب بڑے حملے کو انجام دینے والا ہے روس پر تو کہاں پر یہ حملہ ہو سکتا ہے کون اس میں شامل ہوگا یہ بات صاف ہوتی نظر آ رہی ہے اس خلاصے کے ذریعے اب کہاں کہاں پر یہ حملہ ہوگا یہ بھی آپ جان یہ بھی آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ کیا کیا وہ ٹارگیٹ پر ہوں گے اور آپ یہاں پر دیکھیں میپ کے ذریعے یوکرین کا آپ کوئی پورا میپ نظر آ رہا ہے اور اس قبضے کو واپس چھڑانا مقصد ہوگا ان حملوں کے ذریعے یوکرین سے ہو رہا ہے اس بڑے خلاصے پر کچھ سوال بھی یہاں پر اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے وہ بڑے سوال ہے جو کہ 130 اپریل کو لے کر سنسنی خلاصہ ہو رہا ہے تمام کون سے وہ بڑے سوال یہاں آپ کے سامنے تو آپ دیکھیں آج ٹیون بھارت ورش پر بہت بڑا خلاصہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں کیا امریکہ نے روس پر حملے کی تیاری کر لی ہے اور بہت ہی بڑے حملے کی بھیشوان حملے کی کیا یوکرین اول وار کا مہرہ بن گیا ہے کیا پتن کی سینہ بھی وش وید کے لیے تیار ہو گئی ہے کیا زلنسکی کی زد یوکرین کو نقشے سے مٹانے والی ہے کیا روس کو چاروں طرف سے گھرنے میں نیٹو کامیاب ہو گیا جس طرح سے فنلینڈ کو بھی شامل کر لیا گیا کیا یورپ کے دیشوں میں بھی تباہی کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے یہ وہ تمام بڑے سوال اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ چرچہ کے خلاصہ ہو رہے لیکن پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ جیسے تھنڈ کا موسم پورا ہوگا اس کے بعد اپریل مائی میں ایک بہت بڑی پلائننگ کے تحت روس پر بڑے حملے کی یورجنہ تیار ہو رہی ہے کیا اسی سے ملتی ہوئی یہ انفرمیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کرنا یہ میں نہیں سمسطہ کہ اس طرح سے کوئی ڈیڈ لائن دے کے تیس اپریل کو حملہ کریں گے کوئی بھی ایک پروفیشنل آمی اس طرح سے آپ رہیٹ نہیں کرتی اور اس میں تو بالکل ہی نہیں اگر وہ تیاری بھی کر رہے ہیں کہیں چھوٹ ہملے کر سکتے ہیں کاؤنٹر افینسیو کہیں پہ لانچ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کا ایک کوئی بہت بڑا حملہ آج یوکرین اس ستھت میں نہیں ہے کہ وہ کر سکے اور اس کے جو مینپار کے علاوہ ایمونیشن کی جو سب سے بھاری کمی ہے اس کے پاس اس کی ہے ایر فورس میں کرافٹ کی کمی ہے ٹینک کی کمی ہے لانگ رینج آٹری کی کمی ہے یہ ایک بہت بڑا حملہ میں نہیں سمستہ کی لیکن احسار کل ملا کر سر ایسے ہی نظر آرہے ہیں امریکہ جس طرح سے اعلان کر رہا ہے جس طرح سے زیلنسکی کا بڑا آکے کوئی نہیں کرتا ہے اور یہ جو ڈیٹ وغیرہ دینا ہے یہ ایک ڈیسیپشن پلان ہو سکتا ہے ضرور ایک کاؤنٹر اٹیک کی ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں اور اس کے لیے میرے خیال سے جو ان کی شورٹیجز ہیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک جو بھی ایمیونیشن پیچھے سے آیا ہے اس کو فرنٹ لائن کو ایشو نہیں کیا گیا ہے اور جو فائٹر ایک رای پولین نے دیئے ہیں چیکس لواکیا نے دیئے ہیں یہ سب فائٹر ایک ایک ایکشن میں نہیں آئے ہیں تو سکتا ہے کہ ان کو ریزرور میں رکھا گیا ہو جو لیپر ٹینک آنے والے تھے چیلنجر ٹینک آنے والے تھے ان کو بھی ریزرور میں رکھا گیا ہے ایک میجر کاؤنٹر افنسیو کے لیے ابھی بھی جو حالات ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس سچویشن میں ہے کہ میجر کاؤنٹر افنسیو لانچ کر سکے کیونکہ ابھی تک جو دلدل اس ایریا میں ہے وہ اس سے آبھی آمڈ فورمیشن اتنی جلدی آرام سے موو نہیں کر پائیں گی تو ابھی دیکھنا ہے کہ تیس تاریخہ انہوں نے اعلان تو کیا ہے یوکرین کے ملیٹری انٹیلیجنس چیف کا بڑا دعویٰ سامنے آرہا روس پر حملے کے لیے یوکرین کی تیاری پوری ہو چکی ہے دس وی آپ ریشن کو یوکرین نے تیار کر لیا ہے سپیشل فورس کے کمانڈو بھی اٹیک کے لیے تیار ہیں تو یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ 30 اپری کو لے کر یوکرین کی تیاری بڑی ہے لیکن دیفنس ایکسپس بتا رہے ہیں کہ تاریخ یوں تیہ کر دینا کیا یتنا کافی ہے اس سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کن کن مورچوں پر کس طریقے تیار ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یوکرین کیا اکیلے دم پر یہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے سب کو پتا ہے کہ امریکہ کا پیچھے سپورٹ ہے لیکن کیا باقی دیش جن سے وہ بار بار ہتھیاروں کی مانگ کر رہا ہے وہ فل فلیش ہتھیاروں کے ساتھ یوکرین کی مدد کرنے کے لئے تیار ہے جس تیس اپریل کی تاریخ کا بار بار ذکر کیا رہا ہے کہ گیارہ دن کے سپیشل فورس کے کمانڈو بھی پوری طریقے سے تیار ہے تو گیارہ دن کے بعد کی یہ تیاری کتنی پختہ ہے یوکرین کی کن کا کن کا سپورٹ یوکرین کو مل رہا ہے اس یدھ میں وہ اب سمجھنا ضروری ہے راجیش جی یہ تیاری یہ سپورٹ اسی کے دم پر کیا کہا جائے کہ تیس اپریل کو کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا اس حیثیت میں یوکرین ہے کہ روس کو اتنا ڈیمیج کر سکے تو جیسے چنرل چطورویدی نے بتایا کہ اب بھی ان کے پاس جو شورٹیجز ہیں وہ فلفل ہوئی ہیں کہ نہیں یہ انہوں نے کافی سیکرٹ رکھا ہے اور میرے حساب سے جو بھی دوسرے دیشوں نے ان کو ہتھیار پرامس کیے ہیں شاید وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو ریزر میں رکھا گیا ہے تو ضرور ایک کاؤنٹر اوفینسیف جن کی جس کی پلاننگ کئی مہینوں سے ہو رہی تھی آئے گا ضرور لیکن کب آئے لیکن ڈاکٹر بھاردواج یہ آپ بتائیے کہ کوئی بتا کر تھوڑنا حملہ کرتا بتا کر کریں گی تو اپنی سٹیڈی جی تیار کر لے گا دیکھ یہ بات تو جنرل صاحب نے بھی بولی ہے کہ کوئی ڈیٹ دے کر کوئی حملہ نہیں کرتا بکوز ایک military principle کا surprise element تاریخوں کی بات کی گئی یدگی تو چلی اس تاریخ کو نہیں لیکن اس کے دس دن آگے یا پیچھے ضرور ویسا ہوا ہے اور یہ بات غلط ثابت نہیں میں یہ تو مانتا ہوں کہ counter attack تو ہوگا counter attack کی پوری سمبھاونا بھی ہے اور سمبھاونا اس لئے بھی لیک ہوئی تھی اس میں یوکرین کو ایک بڑا infeeble دکھایا گیا تھا ایک بڑا کمزور دکھا گیا تھا اس کے پاس war آگے لڑنے کی حمد نہیں ہے تو یوکرین نے کی سٹیٹمنٹ بھی بنا سکتا ہے اس بات کہ میں زندہ ہوں اور میں وار میں پوری طرح سے موجود ہے یوکرین کی سیکرٹ آرمی کی جھلک دکھی ہے پہلی بار دنیا کے سامنے آئی یوکرین سیکرٹ فورس تیس اپریل کو حملے کی تیاری میں جھٹے دوزور کے جوان سپیشل آپریشن کو انجام دیتے ہیں دوزور کے کمانڈو اور اب ان کمانڈوز کی مومنٹ نظر آئی ہے تازہ ویڈیو میں تیس اپریل کو روس پر حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور ایسے میں یہ مومنٹ اپنے آپ میں پڑی خبر ہے اور اس جنگ کی نئی داستان لکھنے کی تیاری کری جا رہی ہے کیا یہ سوال اس مومنٹ کو دیکھ کر ذہن میں آتا ہے تیس اپریل کو مہا بناش کی تیاری کی جا رہی ہے یوکرین کی سپیشل فورس ہے یہ دیکھئے دوزور فورس کے بارے میں ایک ایک جانکاری آپ کے سامنے دو ہزار دو میں اس کی تھاپنا کی گئی دوزور کلر کمانڈوز کتنے گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں اندازہ لگائیے سیکریٹ مشن میں انہیں شامل کیا جاتا ہے ایسے ترپن ہزار کمانڈوز کی فورس ہے یوکرین کے پاس کمانڈوز اس میں شامل ہیں اور ان کمانڈوز کو خاص بات یہ ہے کہ یو ایسے میں ٹرین کیا گیا ہے امریکہ میں انہیں زبردست ٹریننگ دی گئی ہے روس کے خلاف جنگ لڑی ہے سمندر آسمان اور زمین پر آپریشن کو انجام دینے میں یہ فورس سکشم ہے بیلا روس بلیک سی میں آپریشن میں مہارت حاصل ہیں رات میں بھی جنگ لڑنے میں یہ سکشم ہیں تو یوکرین پشمی دیشوں کے ساتھ مل کر روس پر کاؤنٹر اٹیک کی تیاری کر رہا ہے وہیں روس کی تیاری بھی پوری ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں مہا ید کے لیے کیسے تیار ہیں یہ دیکھئے زیلنسکی سویڈن میں پشمی دیشوں کی ڈرل ہو رہی ہے اور سمندر میں سب سے بڑی ڈرل انجام دے رہا ہے رشیہ یعنی روس اور یوکرین دونوں کی طرف سے تیاری پختہ ہے پشم کی ڈرل میں یوکرین بھی شامل ہے وہیں پیسیفک فلیٹ کی بھی پوری تیاری ہم نے آپ کو کل کے شو میں دکھائی تھی کہ کس طرح نیوکلئر بومبر کے ساتھ اس جنگ میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے زیپوری یوکرین کا بھی شن حملہ ہوا ہے روس کے آمڈ ویکلز کو بنایا گیا ہے نشانہ یہ دیکھئے سب سے تازہ ویڈیو جو جنگ کے میدان سے سامنے آیا ہے بور TV9 بھارت پر شاپ کو کاؤنٹر اٹیک سے پہلے فرنڈ لائن پر پہنچے زیلنس کی عفدیوکہ میں زیلنس کی نے سینکو کا حوصلہ بڑھایا زیلنس کی نے کہا میں جیت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا زیلنس کی نے اسپتال میں خائل سینکو سے ملاقات بھی کی کل پتین بھی خیٹ سون میں سینکو ملاقات کرنے پہنچے تھے دیکھیں دونوں دیچوں کے لیڈر اس وقت وار زون میں ہیں سینکو کے بیچ وہ لگتار سینکو کی حوصلہ آفزائی کر رہے ہیں اور اپنے اگلے پلان کے اوپر کام کرتے نظر آ رہے ہیں تیس اپرائل ایک تاریخ جس کو لے کر کئی طرح سوال ضرور ہے لیکن ایک بات پر ہمارے ایک سہمت ہے کہ کسی بڑے کاؤنٹر آفینسیو کی تیاری ضرور ہے وہ تاریخ کیا ہوگی یہ کہنا مشکل ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تیاری ضرور کی جا رہی ہے جس کے سنکیت یہ سارے ابھی تک دیے جار رہے ہیں تو دیوکا کھرسون کی جنگ کی رنیتی لگتار بن رہی ہے اور اگلے بڑے میجر اٹیک کی تیاری بھی بن رہی اور اس بیچ یہ نیتا پہنچے ہیں اور اپنے سینکو کی حوصلہ عوضائی کر رہے ہیں جلدی سے تصویروں کے مادیم سے اس ستھتی کو سمجھتے ہیں یہ دیکھئے ان کو اتصاہیت کرتے ہوئے وہیں دوسری طرف کھرسون کی تصویر آئی ہے جہاں پر آپ دیکھئے بلادیمیر پتین خود وہاں پر موجود ہیں اور اپنے سینکو سے ملاقات کر رہے ہیں ان کی حوصلہ عوضائی کر رہے ہیں تو یہ جو دو تصویریں ہیں اس کا ایک تیسری تصویر میں آپ دیکھیں تو وار کی ایک سٹرائٹیجی بنتی نظر آرہی اور اس کے لئے دونوں لیڈرز جو ہیں اپنی سینہ کے بیچ میں موجود ہیں تو فرنٹ لائن پر سینہ پتی یہی سب سے بڑا سوال ہے یہ سینہ پتی وہاں کیوں موجود ہے کیا اس کے پیچھے کی وجہ ہو سکتی دیکھیں زیلنسکی پتین یہ دونوں فرنٹ لائن پر موجود ہے زیلنسکی افدیکہ میں فرنٹ لائن پر گئے وہیں پتین کی بات کرے تو خیرسون میں فرنٹ لائن پر انہوں نے میٹنگ کی سینہ نکو سینہ بڑھایا تصویر آپ دیکھ رہے تھے پتین جنگ کی رنیتی کرنٹ سیچویشن ہے اس پر بات کی ستیج جی یہ جو ایک جیسٹر دکھ رہا ہے دونوں لیڈرز کا ایسے وقت میں جب وار کو لے کئی طرح بات یں تو ید کے شروعات میں روس کو لگتا تھا کہ پندرہ دنوں میں یا ایک مہینے میں میں اس ید کو جیت جاؤں گا اس کے بعد وہ سپل نہیں ہوا پھر اکرین امریکی مدد سے امریکہ کو لگتا تھا کہ آرثی کسیتی روس کی بہت جر جر ہو چکی ہے اور تیل اور صرف اپنے سینکو کے منوبل کو بنایا رکھ چکے روس کا جن علاقوں پر آدھی پتی ہو گیا تھا اسے لوس کر روس بلکل یہ بھی ایک کارن ہے اور اس کا جو شروعہ نکل کر آئے گا دونوں سکھ لیکن پروفیسر سبیش ہمیں یاد ہے پچھلی بار جب پتن گئے تھے فرنٹ لائن پر ملاقات کی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وار فرن پر بھیش وڈ پراہ ہوا تھا تو کیا یہ انڈکیٹ کر رہا ہے کہ ہماری تیاری کیسی ہے آنے والا سمی زیادہ بدونسک ہوگا دونوں کے اپنے 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 اپنی اپیانسن ہیں اور دونوں اسی نقصے قدم آگے بڑھ رہے ہیں فنلین کو ناٹو میں سامیل کیا جانا وہ امریکی نقصے قدم پر اپنے آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے کیا وشو ید کی تاریخ فکس ہو گئی ہے کیا ایٹمی ید کا کاؤنڈاؤن شروع چکا ہے آج یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ یوکرین نے روس پر اب تک کے سب سے بڑے پرہار کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تیس اپریل وہ تاریخ ہے جب روس اور یوکرین وار کی وجہ سے دنیا پر سب سے بڑا سنکٹ آج حالان کی یوکرین میں تیس اپریل کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے امریکہ سمیت تمام پشمی دیش بھی ویدون سک اٹیک کی رن نیتی میں جھڑ گئے ہیں اور اس کا ٹریلر بھی دکھنا شروع ہو کی جنگ پر بہت بڑا خلاصہ سامنے آرہا روس پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یوکرین یوکرین تیس اپریل کو روس پر کاؤنٹر اٹیک کرنے والا ہے پینٹا گن رپورٹ کے آدھار پر یہ بہت بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے روس کے قبضے وارے علاقے میں حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور حملے کی تاریخ ہوگی تیس اپریل اور اس تیس اپریل کو یہ بڑا حملہ یوکرین کی طرف سے کیا جائے گا تو واقعی میں روس اور یوکرین جنگ کو لے کر یہ بہت بڑا خلاصہ اور آپ دیکھئے پہلے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا جا چکا تھا کہ اپریل مئی کا وہ مہینہ ہوگا جب زوردار طریقے سے حملہ ہوگا کاؤنٹر اٹیک ہوگا یوکرین کی طرف سے تو تیس اپریل کا ٹریلر یوکرین کا پرچنڈ پرہار کیا خلاصہ ہو رہا ہے یا آپ کو ایک انفرمیشن گرافکس ہوگے یوکرین اور پشمی دیش جو لگاتار مدد کر رہے ہیں کیسے نئے ہتھیاروں سے حملہ کیا جائے گا آپ اس کو دیکھئے ان تمام چیزوں کو روسی قبضے والے علاقوں میں بھیشن پرچن پرہار کیا جائے گا اور زیلنس کی فرنٹ لائن پر دیکھے ہیں اسی کے بعد یہ جو 30 اپریل کی جو تاریخ ہے اس کو لے کر یہ تمام جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہی ہے ایک بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ یوکرین اب بڑے حملے کو انجام دینے والا ہے روس پر تو کہاں پر یہ حملہ ہو سکتا ہے کب یہ حملہ ہو سکتا ہے کون اس میں شامل ہوگا یہ بات اب صاف ہوتی نظر آ رہی ہے اس خلاصے کے ذریعے اب کہاں کہاں پر یہ حملہ ہوگا یہ بھی آپ جانیے یہ بھی آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں کیا کیا وہ ٹارگیٹ پر ہوں گے اور آپ یہاں پر دیکھیں میپ کے ذریعے یوکرین کا آپ کوئی پورا میپ نظر آ رہا ہے اور اسٹرن یوکرین اور ساؤت کے اگر ہم بات کر یہاں پر دیکھیں لوحانس ڈانس خیرسو اور زائپریزیا یعنی وہ علاقے جہاں پر روسی سینہ نے قبضہ جمع رکھا ہے وہ سیدھے ٹارگٹ پر ہوں گے اس قبضے کو واپس چھڑانا مقصد ہوگا ان حملوں کے ذریعے یوکرین سے ہو رہا ہے اس بڑے خلاصے پر کچھ سوال بھی یہاں پر اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آئیے آپ دیکھ لیتے ہیں کون سے وہ بڑے سوال ہے جو کہ 130 اپریل کو لے کر سنسنی کے خلاصے ہو رہا ہے کیا یوکرین آف ورڈ وار کا مہرا بن گیا ہے کیا پتن کی سینہ بھی وش میوت کے لیے تیار ہو گئی ہے کیا زلنسکی کی زد یوکرین کو نقشے سے مٹانے والی ہے کیا روس کو چاروں طرف سے گھرنے میں نیٹو کامیاب ہو گیا جس طرح سے فنلینڈ کو اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ چرچہ کی جڑے ہیں سسپل انٹروڈکشن ہم کروا رہے ہیں لیفٹ جنرل وی کے چترویدی سر ہمارے ساتھ ایز 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 ساتیش ایز ساتیش ماملوں کے جانکار ہمارے ساتھ جڑے جیسے ٹھنڈ کا موسم پورا ہوگا اس کے بعد اپریل مائی میں بہت بڑی پلاننگ کے تحت روس پر بڑے حملے کی یوشنا تیار ہو رہی ہے یا اسی سے ملتی ہوئی انفرمیشن آپ کو نظر آرہی کرنا یہ میں نہیں سمجھنا کہ کوئی ڈیڈ لائن دیکھ تیس سپریل کو حملہ کریں گے کوئی بھی ایک پروفیشنل لامی اس طرح سے آپ ریٹ نہیں کرتی اور اس میں تو بلکل ہی نہیں اگر وہ تیاری بھی کر رہے ہیں کہیں چھٹپٹ حملے کر سکتے ہیں کاؤنٹر افینسیو کہیں پہ لانچ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کا ایک کوئی فورس میں ایک راپس کی کمی ہے ٹینک کی کمی ہے لانگ رینج آٹری کی کمی ہے یہ ایک بہت بڑا حملہ میں نہیں سمجھتا کی لیکن احسار کو ملا کر سر ایسے ہی نظر آ رہے ہیں امریکہ جس طرح سے اعلان کر رہا ہے جس طرح سے زیلنسکی کا بڑا ایکشن سرحد پر نظر آ رہا ہے تیس اپریل کی اس تاریخ کو لے سر آپ کیا کہیں گے کیا آق لن ہے آپ اور جس بات کا زکر چتر ویدی جی کر رہے ہیں کہ ایسے کوئی بتا کر تاریخ تھوڑی حملہ کرتا ہے بلکل سمیر بتا کے کوئی نہیں کرتا ہے اور یہ جو ڈیٹ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک جو بھی ایمیونیشن پیچھے سے آیا ہے اس کو فرنٹ لائن کو ایشو نہیں کیا گیا ہے اور جو فائٹر ایک رای پولینڈ نے دیئے ہے چیکس لواکیا نے دیئے ہے یہ سب فائٹر ایک ایکشن میں نہیں آئے ہیں تو سکتا ہے کہ ان کو ریزرو میں رکھا گیا ہو جو لیپر ٹینک آنے والے تھے چیلنجر ٹینک آنے والے تھے ان کو بھی ریزرو میں رکھا گیا ہے ایک میجر کاؤنٹر افنسیو کے لیے ابھی بھی جو حالات ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس سیچویشن میں ہے کہ میجر کاؤنٹر لانچ کر سکیں کیونکہ ابھی تک جو دلدل اس ایریا میں ہے وہ اس سے اتنی جلدی آرام سے موو نہیں کر پائیں گی تو ابھی دیکھنا ہے کہ تیس تاریخہ انہوں نے اعلان تو کیا ہے یوکرین کے ملیٹری انٹیلیجنس چیف کا بڑا دعویٰ سامنے آرہا روس پر تیس اپریل کو لے کر یوکرین کی تیاری بڑی ہے لیکن تاریخ یوں تیہ کر دینا کیا اتنا کافی ہے اس سے پہلے آپ دیکھنا پڑے گا کن مورچوں پر کس طریقے سے تیار ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ اکیلے دم پر یہ کر سکتا ہے سب کو پتا ہے ذکر کیا جا رہا ہے کہ گیارہ دن کے بعد پرچند پرہار ہوگا تو روس اور یوکرین کی جنگ میں گیارہ دن کے بات دیکھیں یوکرین کی روس پر اٹیک کی تیاری پوری ہو چکی ہے پشیمی دیشوں کے ہتھیار یوکرین پہنچے ہیں سپیشل فورس کے کمانڈو بھی پوری طریقے سے تیار ہے تو 11 دن کے بعد کی یہ تیاری کتنی پختہ ہے یوکرین کی کن کا کن کا سپورٹ یوکرین کو مل رہا ہے اس یدھ میں وہ اب سمجھنا ضروری ہے راجیس جی یہ تیاری یہ سپورٹ اسی کے دم پر کیا کہا جائے کہ 30 اپریل کو کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا اس حیثیت میں یوکرین ہے کہ روس کو اتنا ڈیمیج کر سکے تو جیسے چنرل چطوریدی نے بتایا کہ اب بھی ان کے پاس جو شورٹیجز ہیں وہ فلفل ہوئی ہیں کہ نہیں یہ انہوں نے کافی سیکرٹ رکھا ہے اور میرے حساب سے جو بھی دوسرے دیشوں نے ان کو ہتھیار promise کیے ہیں شاید وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو ریزر میں رکھا گیا ہے تو ضرور ایک counter offensive جن کی جس planning کئی مہینوں سے ہو رہی تھی آئے گا ضرور لیکن کب آئے گا 30 کو آئے گا یا 30 صرف لیکن ڈکٹر بھارد بھارد مجھے آپ بتائیے کہ کوئی بتا کر تھوڑ نہ حملہ کرتا بتا کر کر روس تو اپنی سٹیڈی جی تیار کر لے گا یہ بات تو جنرل صاحب نے بھی بولی ہے کوئی date دے کر حملہ نہیں کرتا ایک military principle کا surprise element ایک دم آپ تاریخ کو نہیں لیکن اس کے 10 دن آگے یا پیچھے ضرور ویسا ہوا ہے اور یہ بات غلط صاحب نہیں میں یہ تو مانتا ہوں کہ counter attack تو ہوگا counter attack کی پوری سمبھاونا بھی ہے اور سمبھاونا اس لئے بھی بڑھ جاتی اگر آپ اس کو correlate کریں جو pentagon reports leak ہوئی تھی اس میں یوکرین کو ایک بڑا infeeble دکھایا گیا تھا بڑا کمزور دکھایا گیا تھا اس کے پاس war آگے لڑنے کی حمد نہیں ہے یوکرین نے کی statement بھی بنا سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور میں پوری طرح سے موجود ہے یوکرین کو انجام دیتے ہیں ڈوزور کے کمانڈو اور اب ان کمانڈوز کی مومنٹ نظر آئی ہے تازہ ویڈیو میں تیس اپریل کو روس پر حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور ایسے میں یہ مومنٹ اپنے آپ میں پڑی خبر ہے اور اس جنگ کی نئی داستان لکھنے کی تیاری میدان میں نظر آ رہے یوکرین کی سپیشل فورس ہے یہ دیکھئے ڈوزور فورس کے بارے میں ایک ایک جانکاری آپ کے سامنے دو ہزار دو میں اس کی ستھاپنا کی گئی ڈوزور کلر کمانڈوز کتنے گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں اندازہ لگائیے سیکرٹ مشن میں انہیں شامل کیا جاتا ہے ایسے ترپن ہزار کمانڈوز کی فورس ہے یوکرین کے پاس کمانڈوز اس میں شامل ہیں اور ان کمانڈوز کو خاص بات یہ ہے کہ یو ایسے میں ٹرین کیا گیا ہے امریکہ میں انہیں زبردست ٹریننگ دی گئی روس کے خلاف جنگ لڑی ہے سمندر آسمان اور زمین پر آپریشن کو انجام دینے میں یہ فورس سکشم ہے بیلاروس بلیک سی میں آپریشن میں مہارت حاصل ہیں رات میں بھی جنگ لڑنے میں یہ سکشم ہیں تو یہ دوزور کلر کمانڈوز آخر میدان جنگ میں کتنے گھا تک ثابت ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کو یہ بھی بتا دیں کی تیس اپریل کو جہاں یوکرین پشمی دیشوں کے ساتھ مل کر روس پر کاؤنٹر اٹیک کی تیاری کر رہا ہے وہیں روس کی تیاری بھی پوری ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں مہا ید کے لیے کیسے تیار ہیں یہ دیکھئے زیلنس کی سویڈن میں پشمی دیشوں کی ڈرل ہو رہی ہے اور سمندر میں سب سے بڑی ڈرل انجام دے رہا ہے رشیا یعنی روس اور یوکرین دونوں کی طرف سے تیاری پخت ہے پشم کی ڈرل میں یوکرین بھی شامل ہے وہیں پیسیفک فلیٹ کی بھی پوری تیاری ہم نے آپ کو کل کے شو میں دکھائی تھی کہ کس طرح سے پیسیفک فلیٹ ڈرل کے لیے تیار ہے وہیں یوکرین کا ذکر کیا جائے تو سلوکرین سے تیرہ مک 29 اسے مل چکے ہیں وہیں روس وار شپ اور نیوکلئر بومبر کے ساتھ اس جنگ میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے زیبوری روسی ٹھکانو پر کیسے آرٹلری سے حملہ بولا گیا ہے کاؤنٹر اٹیک سے پہلے فرنڈ لائن پر پہنچے زیلنسکی افدیوگا میں زیلنسکی نے سینکو کا حوصلہ بڑھایا زیلنسکی نے کہا میں جیت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا زیلنسکی نے اسپتال میں خائل سینکو سے ملاقات بھی کی کل پتین بھی خیرس سون میں سینکو سے ملاقات کرنے پہنچے تھے دیکھیں دونوں دیچوں کے لیڈر اس وقت وار زون میں ہیں سینکو کے بیچ وہ لگاتار سینکو کی حوصلہ عفضائی کر رہے ہیں اور اپنے اگلے پلان کے اوپر کام کرتے نظر آ رہے ہیں تیس اپرائل ایک تاریخ جس کو لے کر سوال ضرور ہے لیکن ایک بات پر ہمارے ایک سہمت ہیں کہ کسی بڑے کاؤنٹر آفنسیو کی تیاری ضرور ہے وہ تاریخ کیا ہوگی یہ کہنا مشکل ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تیاری ضرور کی جا رہی ہے جس کے سنکیت یہ سارے ابھی تک دیے جارہ تو زیلینسکی کی تصویر آپ دیکھیں سینکو سے ملتے حوصلہ افضائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ادھر پتین بھی وار زون میں موجود تھے سینکو کے ساتھ ملیں دوسری طرف یہ زیلینسکی کی تصویر ہم آپ دیکھا رہے ہیں اور اگلے بڑے میجر اٹیک کی تیاری بھی بن رہی اور اس بیچ یہ نیتا پہنچے ہیں اور اپنے سینکو کے حوصلہ افضائی کر رہے ہیں جلدی سے تصویروں کے مادیم سے اس ستھتی کو سمجھتے ہیں یہ دیکھئے افدیو کی تصویر جہاں پر ریزلنس کی آپ کو نظر آ رہے ہیں سینکو سے ہاتھ ملاتے ہوئے ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے اور ساتھی ان کو ایک طریقے سے ایک مومنٹو دیتے ہوئے وہ سینک جو رنگ شیطر میں ہیں مضبوطی سے لڑ رہے ہیں ان کو اتصاحت کرتے ہوئے وہیں دوسری طرف کھیرسون کی ایک تصویر آئی ہے جہاں پر آپ دیکھئے کہ بلادمیر پتین خود وہاں پر موجود ہے اور اپنے سینکو سے ملاقات کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں تو یہ جو دو تصویریں ہیں اس کا ایک total conclusion اگر تیسری تصویر میں آپ دیکھیں تو وار کی ایک پتین یہ دونوں فرنٹ لائن پر موجود ہے زیلنس کی افدیکہ میں فرنٹ لائن پر گئے وہیں پتین کی بات کر تو خیرسون میں فرنٹ لائن پر انہوں نے میٹنگ کی سینکو سے ملاقات کی زیلنس کی نے سینکو کا حوصلہ بڑھایا تصویر آپ دیکھ رہے تھے پتین جنگ کی رنیتی پر چرچہ کرتے وہاں نظر آئے سٹریٹیجی پر بات چیت کرتے نظر آئے اور جنگ جیتنے کا بھروسہ دیا ہے زیلنس کی اپنے سینکو کو وہی پتین نے کمانڈر سے موجودہ حالات پر بات کی جو کرنٹ سیچویشن ہے اس پر بات کی ستیج جی یہ جو ایک جیششر دکھ رہا ہے دونوں لیڈرز کا ایسے وقت میں جب وار کو لے کر کئی طرح کی بات یں کہی جاری ہیں کہ کسی فائنل انڈ کی طرح بڑھے گا کوئی بڑا اٹیک ہوگا ان دونوں کی موجودگی کے سانکیتک اور واسطوک مطلب کیا ہیں آپ کی ایک سال دو مہینے ہو گئے اور ایک سال دو مہینے میں دیر اینی ٹویسٹ اور اپریہنشن سب سے پہلے اگر ہم روس کی دیکھیں تو ید کے شروعات میں روس کو لگتا تھا کی پندرہ دینوں میں یا ایک مہینے میں میں اس ید کو جیت جاؤں دو تین مہینے میں ید کتم ہو جائے گا وہ بھی نہیں ہو تو یہ لگتار ید ایک سال ہوتے چلا گیا اب دونوں کے جو اپنے اپریہنسن ہیں تو کیا یہ تصویریں بلکل بلکل ہماری تیاری کیا سی ہے آنے والا سمجھ زیادہ بدون سکھ ہوگا دونوں کے اپنے اپنے اپریہنسن ہیں اور دونوں اسی نقصے قدم آگے بڑھ رہے ہیں فنلین کو ناٹو میں سامیل کیا جانا وہ امریکی نقصے قدم پر یکرین آگے بڑھتا ہوا چلا جارہا ہے کیا بشو ید کی تاریخ فکس ہو گئی ہے کیا ایٹمی ید کا کاؤنڈاؤن شروع چکا ہے آج یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ یکرین نے روس پر اب تک کے سب سے بڑے پرہار کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے دعویٰ کیا جارہا ہے کہ تیس اپریل وہ تاریخ ہے جب روس اور یکرین وار کی وجہ سے دنیا پر سب سے بڑا سنکٹ آ جائے گا حالان کی یکرین میں تیس اپریل کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے امریکہ سمیت تمام پشمی دیش بھی ویدون سک اٹیک کی رن نیتی میں جھڑ گئے ہیں اور اس کا ٹریلر بھی دکھنا شروع ہو چکا ہے آگر تیس اپریل کو کیا ہونے والا ہے یکرین اور پشمی دیش وں کی تیاری کیا ہے آج اسی پر بات کریں گے لیکن پہلے دیکھتے اس وقت کی سب سے بڑی خبر روس اور یکرین کی جنگ پر بہت بڑا خلاصہ سامنے آرہا روس پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یکرین یکرین تیس اپریل کو روس پر کاؤنٹر اٹیک کرنے والا ہے پینٹا گن ریپورٹ کے آدھار پر یہ بہت بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے روس کے قبضے وارے علاقے میں حملے کی تیاری میں ہے یکرین اور حملے کی اور آپ دیکھئے پہلے اس بات کا اندیش ظاہر کیا جا چکا تھا کہ اپریل مئی کا وہ مہینہ ہوگا جب زوردار طریقے سے حملہ ہوگا کاؤنٹر اٹیک ہوگا یکرین کی طرف سے تو تیس اپریل کا ٹریلر یکرین کا پرچنڈ پرہار کیا خلاصہ ہو رہا ہے یا آپ کو ایک ایک انفرمیشن گرافکس کے ذریعے ہم پہنچانے والے ہیں تو تیس اپریل کا جو ٹریلر ہے یکرین کا پرچنڈ اٹیک ہوگا تیس اپریل کو آخر کیا ہے مہا وناش کی تاریخ تیم آنی جا رہی ہے کیا ہوگا یکرین بھیشن پراہار کرے گا کون اس میں شامل ہوں گے یکرین اور پشمی دیش جو لگاتار مدد کر رہے ہیں کیسے نئے ہتھیاروں سے حملہ کیا جائے گا اب اس کو دیکھئے ان تمام چیزوں کو روسی قبضے والے علاقوں میں بھیشن پرچن پرہار کیا جائے گا اور زیلنس کی فرنٹ لائن پر دکھے ہیں اسی کے بعد اسی کے بعد یہ جو تیس اپریل کی تاریخ ہے اس کو لے کر یہ تمام جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنے آرہی ایک بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ یوکرین اب بڑے حملے کو انجام دینے والا ہے روس پر تو کہاں پر یہ حملہ ہو سکتا ہے کب یہ حملہ ہو سکتا ہے کون اس میں شامل ہوگا یہ بات صاف ہوتی نظر آرہی ہے اس خلاصے کے ذریعے اب کہاں کہاں پر یہ حملہ ہوگا یہ بھی آپ جانیے یہ بھی آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں کیا کیا وہ ٹارگٹ پر ہوں گے اور آپ یہاں پر دیکھیں میپ جمع رکھا ہے وہ سیدھے ٹارگٹ پر ہوں گے اس قبضے کو واپس چھڑانا مقصد ہوگا ان حملوں کے ذریعے یوکرین سے ہو رہے ہے اس بڑے خلاصے پر کچھ سوال بھی یہاں پر اٹھتے ہو نظر آ رہے ہیں آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے وہ بڑے سوال تیاری کر لی ہے اور بہت ہی بڑے حملے کی کیا یوکرین ایورڈ وار کا مہرہ بن گیا ہے کیا پتن کی سینہ بھی وش وید کے لیے تیار ہو گئی ہے کیا زلنسکی کی زد یوکرین کو نقشے سے مٹانے والی ہے کیا روس کو چاروں طرف سے گھرنے میں نیٹو کامیاب ہو گیا جس طرح سے فن لینڈ کو بھی شامل کر لیا گیا اس کی سیما سیدھے جڑتی ہے کیا یورپ کے دیشوں میں بھی تباہی کا خطرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے یہ وہ تمام بڑے سوال اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ چرچہ کے لئے جڑے ہیں سسپل انٹروڈکشن ہم کروا سارے لیفٹنے جنرل وی کے چترویدی سار ہمارے ساتھ ایز 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 پروفیسر ستیش کمار سر سب سے پہلے جنرل وی کے چترویدی سر میں آپ کا رکھ کر رہا آخر تیس اپریل کو لے کر کیونکہ اب یہ خلاصہ ہو رہا لیکن پہلے کہا جا رہا تھا کہ جیسے تھنڈ کا موسم پورا ہوگا اس کے بعد اپریل مہی میں ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت روس پر بڑے حملے کی یوشنہ تیار ہو رہی ہے کیا اسی سے ملتی ہوئی انفرمیشن آپ کو نظر آرہی کرنا یہ میں نہیں سمجھنا کہ اس طرح سے کوئی ڈیڈ لائن دے کے تیس اپریل کو حملہ کریں گے کوئی بھی ایک پروفیشنل لامی اس طرح سے آپ ریٹ نہیں کرتی اور اس میں تو بالکل ہی نہیں اگر وہ تیاری بھی کر رہے ہیں چھوٹ پٹ حملے کر کی جو کرتا ہے بلکل سمیر بتا کے کوئی نہیں کرتا ہے اور یہ جو ڈیٹ وغیرہ دینا ہے یہ ایک ڈیسپشن پلان ہو سکتا ہے ضرور ایک کاؤنٹر اٹیک کی ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں اور اس کے لیے میرے خیال سے جو ان کی شورٹیجز ہیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک جو بھی ایمونیشن پیچھے سے آیا ہے اس کو فرنٹ لائن کو ایشو نہیں کیا گیا ہے اور جو فائٹر ایک رای پولینڈ نے دیئے ہیں چیکس لواکیا نے دیئے ہیں یہ سب فائٹر ایک ایکشن میں نہیں آئے ہیں تو سکتا ہے کہ ان کو ریزارو میں رکھا گیا ہو جو لیپر ٹینک آنے والے تھے چیلنجر ٹینک آنے والے تھے ان کو بھی ریزارو میں رکھا گیا ہے ایک میجر کاؤنٹر افنسیو کے لیے ابھی بھی جو حالات ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس سیچویشن میں ہے کہ وہ میجر کاؤنٹر افنسیو لانچ کر سکیں کیونکہ ابھی تک جو دلدل اس ایریا میں ہے وہ اس سے آبھی آمڈ فورمیشنز اتنی جلدی آرام سے موو نہیں کر پائیں گی تو ابھی دیکھنا ہے کہ تیس تاریخہ انہوں نے اعلان تو کیا ہے یوکرین کے ملیٹری انٹیلیجنس چیف کا بڑا دعویٰ سامنے آرہا روس پر حملے کے لیے یوکرین کی تیاری پوری ہو چکی ہے دس وی آپ ریشنل کو یوکرین نے تیار کر لیا ہے سپیشل فورس کے کمانڈو بھی اٹیک کے لیے تیار ہیں تو یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تیس اپریل کو سب کو پتا ہے کہ امریک کا پیچھے سے سپورٹ ہے لیکن کیا باقی دیش جن سے وہ بار بار ہتھیاروں کی مانگ کر رہا ہے وہ فل فل ہتھیاروں کے ساتھ یوکرین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے جس تیس اپریل کی تاریخ کا بار بار ذکر کیا رہا ہے کہ گیارہ دن کے بعد پرچند پرہار ہوگا تو روس اور یوکرین کی جنگ میں گیارہ دن کے بار کیا ہوگا دیکھیں یوکرین کی روس پر اٹیک کی تیاری پوری ہو چکی ہے پشیمی دیشوں کے ہتھیار یوکرین پہنچے ہیں سپیشل فورس کے کمانڈو بھی پوری طریقے ضروری ہے ہمارے ساتھ ایئر معاشر راجش کمار بھی جڑے ہوئے ہیں راجش جی یہ تیاری یہ سپورٹ اسی کے دم پر کیا کہا جائے کہ تیس اپریل کو کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا اس حیثیت میں یوکرین ہے کہ روس کو اتنا ڈیمیج کر سکے تو جیسے چنرل دوسرے دیشوں نے ان کو ہتھیار promise کیے ہیں شاید وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو ریزر میں رکھا گیا ہے تو ضرور ایک counter offensive جس کی planning کئی مہینوں سے ہو رہی تھی آئے گا ضرور لیکن کب آئے 30 کو آئے گا یا 30 صرف بھارت 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 بتائیے کہ کوئی بتا کر تھوڑ بتا کر کر روس تو اپنی سٹیڈی جی تیار کر لے گا دیکھیں یہ بات جنرل صاحب نے بھولی ہے کوئی date دے کر حملہ نہیں کرتا ایک military principle کا surprise element ایک دم آپ گوا دیتے ہیں جب آپ date announce دیں تو اس میں counter یہ ہے کی امریکہ کی طرف سہی یا یوکرین کی طرف سے جب بھی ایسی تاریخوں کی بات کی گئی یدگی تو چلیے اس تاریخ کو نہیں لیکن اس دس دن آگے یا پیچھے ضرور ویسا ہوا ہے اور یہ بات غلط سابق میں یہ تو مانتا ہوں انفیبل دکھایا گیا تھا بڑا کمزور دکھا گیا تھا اس کے پاس وار آگے لڑنے کی ہمت نہیں ہے یوکرین کی سٹیٹمنٹ بھی بنا سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور میں پوری طرح موجود ہے یوکرین کی سیکرٹ آرمی کی جھلک دکھی ہے پہلی بار دنیا کے سامنے آئی یوکرینی سیکرٹ فورس تیس اپریل کو حملے کی تیاری میں جھٹے دوزور کے جوان سپیشل آپریشن کو انجام دیتے ہیں دوزور کے کمانڈو اور اب ان کمانڈوز کی مومنٹ نظر آئی ہے تازہ ویڈیو میں تیس اپریل کو روس پر حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور ایسے میں یہ مومنٹ اپنے آپ میں بڑی خبر ہے اور اس جنگ کی نئی داستان لکھنے کی تیاری کری جا رہی ہے کیا یہ سوال اس مومنٹ کو دیکھ کر ذہن میں آتا ہے تیس اپریل کو مہا بناش کی تیاری کی جا رہی ہے دوزور کلر کمانڈوز میدان میں نظر آ رہے یوکرین کی سپیشل فورس ہے یہ دیکھ دوزور فورس کے بارے میں ایک جانکاری آپ کے سامنے دو ہزار دو میں اس کی از تھاپنا کی گئی دوزور کلر کمانڈوز کتنے گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں اندازہ لگائیے سیکرٹ مشن میں انہیں شامل کیا جاتا ہے ایسے ترپن ہزار کمانڈوز کی فورس ہے یوکرین کے پاس کمانڈوز اس میں شامل ہیں اور ان کمانڈوز کو خاص بات یہ ہے کہ یو ایسے میں ٹرین کیا گیا ہے امریکہ میں انہیں زبردست ٹریننگ دی گئی روس کے خلاف جنگ لڑی ہے سمندر آسمان اور زمین پر آپریشن کو انجام دینے میں یہ فورس سکشم ہے بیلاروس بلیک سی میں آپریشن میں مہارت حاصل ہے رات میں بھی جنگ لڑنے میں یہ سکشم ہیں تو یہ دوزور کلر کمانڈوز آخر میدان جنگ میں کتنے گھا تک ثابت ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں مہا ید کے لیے کیسے تیار ہیں یہ دیکھئے زیلنس کی سویڈن میں پشمی دیشوں کی ڈرل ہو رہی ہے اور سمندر میں سب سے بڑی ڈرل انجام دے رہا ہے رشیا یعنی روس اور یوکرین دونوں کی طرف سے تیاری پخت پشم کی ڈرل میں یوکرین بھی شامل ہے وہیں پیسیفک فلیٹ کی بھی پوری تیاری ہم نے آپ کو کل کے شو میں دکھائی تھی کہ کس طرح سے پیسیفک فلیٹ ڈرل کے لیے تیار ہے وہیں یوکرین کا ذکر کیا جائے تو سلوکیا سے تیرہ مک ٹوئنٹی نائن اسے مل چکے ہیں فائٹ جیٹ مل چکے ہیں وہیں روس وار شپ اور نیوکلئر بومبر کے ساتھ اس جنگ میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے زیبوریزیا میں یوکرین کا بھی شن حملہ ہوا ہے یوکرین نے روسی ٹھکانو پر آرٹلری سے حملہ کیا روس کے آمڈ کاؤنٹر اٹیک سے پہلے فرنڈ لائن پر پہنچے زیلنسکی عوضی زیلنسکی نے سینکو کا حوصلہ بڑھایا زیلنسکی نے کہا میں جیت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا زیلنسکی نے اسپتال میں خائل سینکو سے ملقات بھی ملقات کرنے پہنچے تھے دیکھیں دونوں دیچوں کے لیڈر اس وقت وار زون میں ہیں سینکو کے بیچ وہ لگتار سینکو کی حوصلہ آفزائی کر رہے ہیں اور اپنے اگلے پلان کے اوپر کام کرتے نظر آ رہے ہیں تیس اپرائل ایک تاریخ جس کو لے کر کئی طرح کہ سوال ضرور ہے لیکن ایک بات پر ہمارے ایکسپرٹ بھی سہمت ہے کہ کسی بڑے کاؤنٹر آفینسف کی تیاری ضرور ہے وہ تاریخ کیا ہوگی یہ کہنا مشکل ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تیاری ضرور کی جا رہی ہے جس کے سنکیت یہ سارے ابھی تک دیے زیلینسکی کی تصویر آپ دیکھیں سینکیت ملتے حوصلہ عفظائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ادھر پتین بھی وار زون میں موجود تھے اور کانفلک زون میں موجود تھے سینکیت ملے دوسری طرف یہ زیلینسکی تصویر ہم آپ دکھا رہے تو افدیو کھرسون کی کی تصویر جہاں پر زیلینسکی آپ کو نظر آ رہے سینکیت ملاتے ہوئے ان کے حوصلہ عفظائی کرتے ہوئے اور ساتھی ان کو ایک طریقے سے ایک مومنٹو دیتے ہوئے وہ سینکیت جو رنگ شیطر میں ہیں مضبوطی سے لڑ رہے ہیں ان کو اتصاحت کرتے ہوئے وہیں دوسری طرف خیرسون کی ایک تصویر آئی ہے جہاں پر آپ دیکھئے کہ بلادمیر پتین خود وہاں پر موجود ہیں اور اپنے سینکیت زیلنس کی پتین یہ دونوں فرنٹ لائن پر موجود ہے زیلنس کی عوضیقہ میں فرنٹ لائن پر گئے وہیں پتین کی بات کرے تو خیرسون میں فرنٹ لائن پر انہوں نے میٹنگ کی سینکیت ملاقات کی زیلنس کی نے سینکیت بڑھایا تصویریں آپ دیکھ رہے تھے پتین جنگ کی رن نیتی پر چرچہ کرتے وہاں نظر آئے سٹریٹیجی پر بات چیت کرتے نظر آئے اور جنگ جیتنے کا بھروسہ دیا ہے زیلنس کی نے اپنے سینکیت وہی پتین نے کمانڈر سے موجودہ حالات پر بات کی جو کرنٹ سیچویشن ہے اس پر بات کی ستیج جی یہ جو ایک جیششر دکھ رہا ہے دونوں لیڈرز کا ایسے وقت میں جب وار کو لے کئی طرح بات یں کو لگتا تھا کی پندرہ دنوں میں یا ایک مہینے میں میں اس یودھ کو جیت جاؤں گا اس کے بعد وہ سپل نہیں ہوا پھر اکرین امریکی مدد سے امریکہ کو لگتا تھا کہ تیل اور باغیت تمام طریقوں سے وہ ٹوٹ جائے گا تو دو تین مہینے میں یودھ ختم ہو جائے کیا یہ تصویریں پسچرینگ ہیں صرف اپنے سینکوں کے منوبل کو بنائے رکھنے کی بلکل جن رہنے کے لئے چیپ خود کہ چکے ہیں کہ روس کا جن علاقوں پر عادی پتی ہو گیا تھا اسے lose کر رہا ہے روس بلکل یہ بھی ایک کارن ہے اور اس دیکھا کہ کس طرح سے وارس رین پر بھی شوڑ پر ہوا تھا وہ باخ مرد تھا یہ تمام مو آخر تو کیا یہ انڈکیٹ کر رہا ہے کہ ہماری تیاری کیسی ہے آنے والا سمی زیادہ بدونسک ہوگا دونوں کے اپنے 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 اپنی اپنی اور دونوں اسی نقصے کدب آگے بڑھ رہا ہے فنلین کو ناٹو میں سامیل کیا جانا وہ امریکی نقصے کدب پر اکرین آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے کیا بشو ید کی تاریخ فکس ہو گئی ہے کیا ایٹمی ید کا کاؤنڈ ڈاؤن چڑھ چکا ہے آج یہ سوال اس لیے اہم ہے حالان کی یوکرین میں تیس اپریل کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے امریکہ سمیت تمام پشمی دیش بھی ویدھونسک اٹیک کی رن نیتی میں جھٹ گئے ہیں اور اس کا ٹریلر بھی دکھنا شروع ہو چکا ہے اگر تیس اپریل کو کیا ہونے والا ہے یوکرین اور پشمی دیش کی تیاری کیا ہے آج اس پر بات کریں گے لیکن پہلے دیکھتے اس وقت کی سب سے بڑی خبر روس اور یوکرین کی جنگ پر بہت بڑا خلاصہ سامنے آرہا روس پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یوکرین یوکرین تیس اپریل کو روس اپریل کو یہ بڑا حملہ یوکرین کی طرف سے کیا جائے گا تو واقعی میں روس اور یوکرین جنگ کو لے کر یہ بہت بڑا خلاصہ اور آپ دیکھئے پہلے اس بات کا اندیش ظاہر کیا جا چکا تھا کہ اپریل مائی کا وہ مہینہ ہوگا جب زوردار طریقی اس سے حملہ ہوگا کاؤنٹر اٹیک ہوگا یوکرین کی طرف سے تو تیس اپریل کا ٹریلر یوکرین کا پرچنڈ پراہار کیا خلاصہ ہو رہا ہے یا آپ کو ایک ایک انفرمیشن گرافکس کے ذریعے ہم اب پہنچانے والے ہیں تو تیس اپریل کا جو ٹریلر ہے یوکرین کا پرچنڈ نئے ہتھیاروں سے حملہ کیا جائے گا اب اس کو دیکھئے ان تمام چیزوں کو روسی قبضے والے علاقوں میں بھیشن پرچن پراہار کیا جائے گا اور زیلنس کی فرنٹ لائن پر دکھے ہیں اسی کے بعد اسی کے بعد یہ جو تیس اپریل کی تاریخ ہے اس کو لے کر یہ تمام جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنے آرہی ایک بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ یوکرین اب بڑے حملے کو انجام دینے والا ہے روس پر تو کہاں پر یہ حملہ ہو سکتا ہے کب یہ حملہ ہو سکتا ہے کون اس میں شامل ہوگا یہ بات اب صاف ہوتی نظر آرہی ہے اس خلاصے کے ذریعے اب کہاں کہاں پر یہ حملہ ہوگا یہ بھی آپ جانیے یہ بھی آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ کیا کیا وہ ٹارگیٹ پر ہوں گے اور آپ یہاں پر دیکھیں میپ کے ذریعے یوکرین کا آپ کوئی پورا میپ نظر آرہا ہے اور اسٹرن یوکرین اور ساؤت کے اگر ہم بات کر یہاں پر آپ دیکھیں لوہانس ڈانس خیرسو اور زائپریزیا یعنی وہ علاقے جہاں پر روس نے روسی سینہ نے قبضہ جمع رکھا ہے وہ سیدھے ٹارگیٹ پر ہوں گے اس قبضے کو واپس چھڑانا مقصد ہوگا ان حملوں کے ذریعے یوکرین سے ہو رہے اس بڑے خلاصے پر کچھ سوال بھی یہاں پر اٹھتے ہوئے نظر آ آرہے ہیں آئیے اب دیکھ کر رہے ہیں کیا امریکہ نے روس پر حملے کی تیاری کر لی ہے اور بہت بڑے حملے کی کیا یوکرین آر ورڈ وار کا مہورہ بن گیا ہے کیا پتن کی سینہ بھی وش ویوت کے لیے تیار ہو گئی ہے کیا زلنسکی کی زد یوکرین کو نقشے سے مٹانے والی ہے کیا روس کو چاروں طرف سے گھرنے میں نیٹو کامیاب ہو گیا جس طرح سے فنلینڈ کو بھی شامل کر لیا گیا اس کی سیما سیدھے جڑتی ہے کیا یورپ کے دیشوں میں بھی تباہی کا خطرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے یہ وہ تمام بڑے سوال اس پر بات کرتے ہمارے ساتھ ایسے ڈیفینس ایکسپرٹ ہے اور پروفیسر ستیش کمار سر ویریش معاملوں کے جانکار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سب سے پہلے جنرل وی کے چھتر ویدی سر میں آپ کا رکھ کر رہا ہوں آخر تیس اپریل کو لے کر کیونکہ اب یہ خلاصہ ہو رہا ہے لیکن پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ جیسے ٹھنڈ کا موسم پورا ہوگا اس کے بعد اپریل مہی میں ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت روس پر بڑے حملے کی یوشنہ تیار ہو رہی ہے کیا اسی سے ملتی ہوئی آپ کو نظر آرہی کرنا یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے کوئی ڈیڈ لائن دے کے تیس اپریل کو حملہ کریں گے کوئی بھی ایک پروفیشنل لامی اس طرح سے آپ نہیں کرتی اور اس میں تو بلکل ہی نہیں اگر وہ تیاری بھی کر رہے ہیں کئی چھوٹ پٹ حملے کر سکتے ہیں کاؤنٹر افینسیو کئی پہ لانچ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کا ایک کوئی بہت بڑا حملہ آج یوکرین اس ستھت میں نہیں ہے کی وہ کر سکے اور اس کے جو مینپار کے علاوہ ایمونیشن کی جو سب سے بھاری کمی ہے اس کے پاس اس کی ہے ایر فورس میں ایر کرافٹ کی کمی ہے ٹینکس کی کمی جس طرح سے زیلنسکی کا بڑا ایکشن سرحد پر نظر آ رہا ہے 30 اپریل کی اس تاریخ کو لے کر سر آپ کیا کہیں گے کیا آقلن ہے آپ کا اور جس بات کا ذکر میجر کاؤنٹر اوفینسیو کے لیے ابھی بھی جو حالات ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس سیچویشن میں ہے کہ وہ میجر کاؤنٹر اوفینسیو لانچ کر سکھیں کیونکہ ابھی تک جو دلدل اس ایریا میں ہے وہ اس سے آبھی آمد فورمیشن اتنی جلدی آرام سے موو نہیں کر پائیں گی تو ابھی دیکھنا ہے کہ تیس تاریخ انہوں نے اعلان تو کیا ہے یوکرین کے ملیٹری انٹیلیجنس چیف کا بڑا دعوی سامنے آرہا روس پر حملے کے لیے یوکرین کی تیاری پوری ہو چکی ہے دس وی آپ ریشن کو یوکرین نے تیار کر لیا سپیشل فورس کے کمانڈو بھی اٹیک کے لیے تیار ہیں تو یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ 30 ہتھیاروں کے ساتھ یوکرین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے جس 30 اپریل کی تاریخ کا بار بار ذکر کیا رہا ہے کہ گیارہ دن کے سپورٹ یوکرین کو مل رہا ہے اس ید میں وہ اب سمجھنا ضروری ہے راجیز جی یہ تیاری یہ سپورٹ اسی کے دم پر کیا کہا جائے کہ 30 اپریل کو کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا اس حیثیت میں یوکرین ہے کہ روس کو اتنا ڈیمیج کر سکے تو جیسے چنرل فلفل ہوئی ہے کہ نہیں یہ انہوں نے کافی سیکرٹ رکھا ہے اور میرے حساب سے جو بھی دوسرے دیشوں نے ان کو ہتھیار promise کیے ہیں شاید وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو ریزر میں رکھا گیا ہے تو ضرور ایک counter offensive جس کی planning کئی مہینوں سے ہو رہی تھی آئے گا ضرور لیکن کب آئے گا 30 کو آئے گا یا 30 صرف ایک لیکن ڈاکٹر بھارت واج یہ کوئی بتا کر تھوڑنا حملہ کرتا بتا کر کر روز تو اپنی study جی تیار کر لے گا یہ بات جنرل صاحب نے بھولی ہے کاؤنٹر یہ ہے کہ امریکہ یا یکرین کی طرف سے جب بھی ایسی تاریخ کی بات کی گئی یدگی تو چلیے اس تاریخ کو نہیں لیکن اس دس دن آگے یا پیچھے ضرور ہوا ہے اور یہ بات غلط سابق نہیں میں یہ تو مانتا ہوں کاؤنٹر اٹیک تو ہوگا کاؤنٹر اٹیک کی پوری سمبھاونا بھی ہے اور سمبھاونا اس لئے بھی بڑھ جاتی اگر آپ اس کو correlate کریں جو پینتگن ریپورٹس لیک ہوئی تھی اس میں یوکرین کو ایک بڑا infeeble دکھایا گیا تھا ایک بڑا کمزور دکھا گیا تھا اس کے پاس وار آگے لڑنے کی ہمت نہیں ہے تو یوکرین کی سٹیٹمنٹ بھی بنا سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور میں وار میں پوری طرح سے موجود ہے یوکرین کی سیکرٹ آرمی کی جھلک دکھی ہے پہلی بار دنیا کے سامنے آئی یوکرین سیکرٹ فورس تیس اپریل کو حملے کی تیاری اور ایسے میں یہ مومنٹ اپنے آپ میں بڑی خبر ہے اور اس جنگ کی نئی داستان لکھنے کی تیاری کری جا رہی ہے کیا یہ سوال اس مومنٹ کو دیکھ کر ذہن میں آتا ہے تیس اپریل کو مہا بناش کی تیاری کی جا رہی ہے یوکرین کی سپیشل فورس ہے یہ دیکھ دوزور فورس کے بارے میں ایک ایک جانکاری آپ کے سامنے دو ہزار دو میں اس کی ستھاپنا کی گئی دوزور کلر کمانڈوز کتنے گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں اندازہ لگائیے سیکرٹ مشن میں انہیں شامل کیا جاتا ہے ایسے ترپن ہزار کمانڈوز کی فورس ہے یوکرین کے پاس کمانڈوز اس میں شامل ہیں اور ان کمانڈوز کو خاص بات یہ ہے کہ ایسے میں ٹرین کیا گیا ہے امریکہ میں انہیں زبردست ٹریننگ دی گئی ہے روس کے خلاف جنگ لڑی ہے سمندر آسمان اور زمین پر آپریشن کو انجام دینے میں یہ فورس سکشم ہے بیلاروس بلیک سی میں آپ پریشن میں مہارت حاصل ہیں رات میں بھی جنگ لڑنے میں یہ سکشم ہیں تو یہ دوزور کلر کمانڈوز آخر میدان جنگ میں کتنے گھا تک ثابت ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 30 اپریل کو جہاں زیلینس کی سویڈن میں پشمی دیشوں کی ڈرل ہو رہی ہے اور سمندر میں سب سے بڑی ڈرل انجام دے رہا ہے رشیا یعنی روس اور یوکرین دونوں کی طرف سے تیاری پختہ ہے پشم کی ڈرل میں یوکرین بھی شامل ہے وہیں پیسیفک فلیٹ کی بھی پوری تیاری ہم نے آپ کو کل کے شو میں دکھائی تھی کہ کس طرح سے پیسیفک فلیٹ ڈرل کے لیے تیار ہے وہیں یوکرین کا ذکر کیا جائے تو سلوواکیا سے تیرہ مک ٹوئنٹی نائن اسے مل چکے ہیں وہیں روس وارشپ اور نیوکلئر بومبر کے ساتھ اس جنگ میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے زیبوریزیا میں یوکرین کا بھیشن حملہ ہوا ہے یوکرین نے روسی ٹھکانو پر آرٹلری سے حملہ کیا روس کے آمڈ ویکلز کو بنایا گیا ہے نشانہ یہ دیکھئے سب سے تازہ ویڈیو جو جنگ کے میدان سے سامنے آیا ہے 439 بھارت پر آپ کو دکھا روسی ٹھکانو پر کیسے آرٹلری سے حملہ بولا دیا ہے کاؤنٹر اٹیک سے پہلے فرنٹ لائن پر پہنچ زیلنس کی عوضی کا میں زیلنس کی نے سینکو کا حوصلہ بڑھایا زیلنس کی نے کہا میں جیت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا زیلنس کی نے اسپتال میں خائل سینکو سے ملاقات بھی کی کل پتن بھی خیرسون میں سینکو سے ملاقات کرنے پہنچے تھے دیکھیں دونوں دیچوں کے لیڈر اس وقت وار زون میں ہیں سینکو کے بیچ وہ لگتار سینکو کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور اپنے اگلے پلان کے اوپر کام کرتے نظر آ رہے ہیں تیس اپریل ایک تاریخ جس کو لے کر کئی طرح سوال ضرور ہے لیکن ایک بات پر ہمارے ایکسپرٹ بھی سہمت ہے کہ کسی بڑے کاؤنٹر آفنسیو کی تیاری ضرور ہے وہ اگلے بڑے میجر اٹیک کی تیاری بھی بندری اور اس بیچ یہ نیتہ پہنچے ہیں اور اپنے سینکو کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جلدی سے تصویروں کے مادیم سے اس ستھتی کو سمجھتے ہیں دیکھئے دیوکہ کی تصویر جہاں پر زیلنس کی آپ کو نظر آ رہو سینکو سے ہاتھ ملاتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اور ساتھی ان کو ایک طریقے سے ایک مومنٹو دیتے ہوئے وہ سینک جو رنگ شیطر میں ہیں مضبوطی سے لڑ رہے ہیں ان کو اتصاہیت کرتے ہوئے وہیں دوسری طرف کھیرسون کی تصویر آئی ہے جہاں پر آپ دیکھئے بلادمیر پتین خود وہاں پر موجود ہے اور اپنے سینکو سے ملاقات کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو یہ جو دو تصویریں ہیں اگر تیسری تصویر میں آپ دیکھئے تو وار کی ایک سٹریجی بنتی نظر آرہی اور اس کے لئے دونوں لیڈرز جو اپنی سینہ کے بیچ میں موجود ہیں تو فرنٹ لائن پر سینہ پتی یہی سب سے بڑا سوال ہے یہ سینہ پتی وہاں کیوں موجود ہے کیا اس کے پیچھے کی وجہ ہو سکتی ہے تو دیکھئے زیلنس کی پتین یہ دونوں فرنٹ لائن پر موجود ہے زیلنس کی عودیکہ میں فرنٹ لائن پر گئے وہیں پتین کی بات کرے تو خیرسون میں فرنٹ لائن پر انہوں نے میٹنگ کی سینہ نکو سے ملاقات کی زیلنس کی نے سینہ نکو کا موجودہ حالات پر بات کی جو کرنٹ سیچویشن ہے اس پر بات کی ستیج جی یہ جو ایک جیسٹر دکھ رہا ہے دونوں لیڈرز کا ایسے وقت میں جب وار کو لے کئی طرح بات یں کہ جاری کہ کسی فائنل انڈ کی طرح بڑھے گا ان دونوں کی موجود اور اپریانسن سب سے پہلے اگر ہم روس کی دیکھیں تو ید کے شروعات میں روس کو لگتا تھا کہ 15 دنوں میں یا ایک مہینے میں میں اس ید کو جیت جاؤں گا اس کے بعد وہ سپل نہیں ہوا پھر امریکی مدد سے امریکہ کو لگتا تھا کہ آرث کی روس کی بہت جر جر جو اپنے اپریانسن ہیں وہ فرسٹرشن میں تو کیا یہ تصویریں پسچرنگ ہیں صرف اپنے سینکو کے منوبال کو بنائے رکھنے کی کی خود کہ چکے روس کا جن علاقوں پر آدھی پتی ہو گیا تھا اسے لوس کر روس بلکل یہ بھی ایک کارن ہے اور اس کا جو نکل آنے والا سمجھ زیادہ بدونسک ہوگا دونوں کے اپنے اپنے اپریانسن ہیں اور دونوں اسی نقصے قدم آگے بڑھ رہے ہیں فنلین کو ناٹو میں سامیل کیا جانا وہ امریکی نقصے قدم پر اکرین آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے کیا وشو ید کی تاریخ فکس ہو گئی ہے کیا ایٹمی ید کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع چکا ہے آج یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ یوکرین نے روس پر اب تک سب سے بڑے پرہار کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تیس اپریل وہ تاریخ ہے جب روس اور یوکرین وار کی وجہ سے دنیا پر سب سے بڑا سنکٹ آج حالان کی یوکرین میں تیس اپریل کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے امریکہ سمیت تمام پشمی دیش بھی ودون سک اٹیک کی رن نیتی میں جھڑ گئے ہیں اور اس کا ٹریلر بھی دکھنا شروع ہو کی جنگ پر بہت بڑا خلاصہ سامنے آرہا روس پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یوکرین یوکرین تیس اپریل کو روس پر کاؤنٹر اٹیک کرنے والا ہے پینٹا گن ریپورٹ کے آدھار پر یہ بہت بڑا خلاصہ سامنے آیا روس کے قبضے وارے علاقے میں حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور حملے کی تاریخ ہوگی تیس اپریل اور اس تیس اپریل کو یہ بڑا حملہ یوکرین کی طرف سے کیا جائے گا تو واقعی میں روس اور یوکرین جنگ کو لے کر یہ بہت بڑا خلاصہ اور آپ دیکھئے پہلے اس بات کا اندیشہ ہوں گے یوکرین اور پشمی دیش جو لگاتار مدد کر رہے ہیں کیسے نئے ہتھیاروں سے حملہ کیا جائے گا آپ اس کو دیکھئے ان تمام چیزوں کو روسی قبضے والے علاقوں میں بھیشن پرشن پرہار کیا جائے گا اور زیلنس کی فرنٹ لائن پر دیکھے ہیں اسی کے بعد اسی کے کہاں پر یہ حملہ ہو سکتا ہے کب یہ حملہ ہو سکتا ہے کون اس میں شامل ہوگا یہ بات اب صاف ہوتی نظر آ رہی ہے اس خلاصے کے ذریعے اب کہاں کہاں پر یہ حملہ ہوگا یہ بھی آپ جانیے یہ بھی آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں کیا کیا وہ ٹارگیٹ پر ہوں گے اور آپ یہاں پر دیکھیں میپ کے ذریعے یوکرین کا آپ کوئی پورا میپ نظر آ رہا ہے اور اسٹرن یوکرین اور ساؤت کے اگر ہم بات کر یہاں پر دیکھیں لوحانس ڈانس خیرسو اور زائپریزیا یعنی وہ علاقے جہاں پر روسی سینہ نے قبضہ جمع رکھا ہے وہ سیدھے ٹارگٹ پر ہوں گے اس قبضے کو واپس چھڑانا مقصد ہوگا ان حملوں کے ذریعے یوکرین سے ہو رہا ہے اس بڑے خلاصے پر کچھ سوال بھی یہاں پر اٹھتے ہو نظر آ رہے ہیں آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کون سے وہ بڑے سوال ہے جو کہ سواتیس اپریل کو لے کر سنسنی کے خلاصہ ہو رہا ہے تمام کون سے وہ بڑے سوال یہ آپ کے سامنے تو آپ دیکھیں آج ٹیونان بھارت فرش پر بہت بڑا خلاصہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں کیا امریکہ نے روس پر حملے کی تیاری کر لی ہے اور بہت ہی بڑے حملے کی کیا یوکرین آف ورڈ وار کا مہرا بن گیا ہے کیا پتن کی سینہ بھی وش وید کے لیے تیار ہو گئی ہے کیا زلنسکی کی زد یوکرین کو نقشے سے مٹانے والی ہے کیا روس کو چاروں طرف سے گھرنے میں نیٹو کامیاب ہو گیا جس طرح سے فنلین کو بھی شامل کر لیا گیا اس کی سیمہ سیدھے جڑتی ہے کیا یورپ کے دیشوں میں بھی تباہی کا خطرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے یہ وہ تمام بڑے سوال اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ چرچہ کے لئے جڑے ہیں سلسپل انٹروڈکشن ہم کروا رہے ہیں لیفٹنی جنرل وی کے چطرویدی سر ہمارے ساتھ ایز ڈیفینس ایکسپٹ جڑے ہیں اے مارشل راجش کمار سر کمڈور اطول بھاردواز سر ہمارے ساتھ ایز 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 اور پروفیسر ستیش کمار سر ویرےش ماملوں کے جانکار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے بعد اپریل مائی میں ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت روس پر بڑے حملے کی یوشنہ تیار ہو رہی ہے کیا اسی سے ملتی ہوئی انفرمیشن آپ بہت بڑا حملہ آج یوکرین اس ستیت میں نہیں ہے کہ وہ کر سکے اور اس کے جو مین پار کے علاوہ ایمونیشن کی جو سب سے بھاری کمی ہے اس کے پاس اس کی ہے ایر فورس میں ایک کرافٹ کی کمی ہے ٹینکس کی کمی ہے لانگ رینج آٹری کی کمی ہے یہ ایک بہت بڑا حملہ میں نہیں سمجھتا کی لیکن آسار کل ملا کر سر ایسے ہی نظر آ رہے ہیں امریکہ جس طرح سے اعلان کر رہا ہے جس طرح سے زیلنسکی کا بڑا ایکشن سرحت پر نظر آ رہا ہے 30 اپریل کی اس تاریخ کو لے سر آپ کیا کہیں کیا آقلن ضرور ایک کاؤنٹر اٹیک کی ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں اور اس کے لیے میرے خیال سے جو ان کی shortages ہیں اور ان کو وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک جو بھی ایمونیشن پیچھے سے آیا ہے اس کو فرنٹ لائن کو ایشو نہیں کیا گیا ہے اور جو فائٹر پولنڈ نے دیئے ہے چیکس لواکیا نے دیئے ہے یہ سب فائٹر ایک رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ریزرور میں رکھا گیا ہو جو لیپر ٹینکس آنے والے تھے چیلنجر ٹینکس آنے والے تھے ان کو بھی ریزرور میں رکھا گیا ہے ایک میجر کاؤنٹر ایریا میں ہے وہ اس سے آبی آمڈ فورمیشنز اتنی جلدی آرام سے موو نہیں کر پائیں گی تو ابھی دیکھنا ہے کہ تیس تاریخ انہوں نے اعلان تو کیا ہے یوکرین کے ملیٹری انٹیلیجنز چیف کا بڑا دعوی سامنے آرہا روس پر حملے کے لیے یوکرین کی تیاری پوری ہو چکی ہے دس وی آپ ریشنل کو یوکرین نے تیار کر لیا ہے سپیشل فورس کے کمانڈو بھی اٹیک کے لیے تیار ہیں تو یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ 30 اپری کو لے کر یوکرین کی تیاری بڑی ہے لیکن دیفینس ایکس بتا رہے ہیں کہ تاریخ یوں تیہ کر دینا کیا اتنا کافی ہے اس سے پہلے آپ بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ 11 دن کے بعد پرچند پرہار ہوگا تو روس اور یوکرین کی جنگ میں 11 دن کے بعد کیا ہوگا دیکھیں یوکرین کی روس پر اٹیک کی تیاری پوری ہو چکی ہے پشیمی دیشوں کے ہتھیار یوکرین پہنچے ہیں سپیشل فورس کے کمانڈو بھی پوری طریقے سے تیار ہے تو 11 دن کے بعد کی یہ تیاری کتنی پختہ ہے یوکرین کی کن کا سپورٹ یوکرین کو مل رہا ہے اس یدھ میں وہ اب سمجھنا ضروری ہے راجی جی یہ تیاری یہ سپورٹ اسی کے دم پر کیا کہا جائے کہ 30 اپریل کو کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا اس حیثیت میں یوکرین ہے کہ روس کو اتنا ڈیمیج کر سکے تو جیسے چنرل چتوویدی نے بتایا کہ اب بھی ان کے پاس جو شورٹیجز ہیں وہ فلفل ہوئی ہیں کہ نہیں یہ انہوں نے کافی سیکرٹ رکھا ہے اور میرے حساب سے جو بھی دوسرے دیشوں نے ان کو ہتھیار promise کیے ہیں شاید وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو ریزر میں رکھا گیا ہے تو ضرور ایک counter offensive جس کی planning کئی مہینوں سے ہو رہی تھی آئے گا لیکن کب آئے گا 30 کو آئے گا یا 30 صرف لیکن ڈاکٹر بھاردواج یہ مجھے آپ بتائیے کہ کوئی بتا کر تھوڑنا حملہ کرتا بتا کریں گی تو روس تو اپنی سٹیڈی جی تیار کر لے گا دیکھیں یہ بات تو جنرل صاحب نے بھی بولی ہے کوئی date دے کر کوئی حملہ نہیں کرتا ایک military principle کا surprise element ایک دم تاریخ کو تو نہیں لیکن اس کے 10 دن آگے یا پیچھے ضرور ویسا ہوا ہے اور یہ بات غلط صاحب نہیں میں یہ تو مانتا ہوں کہ counter attack تو ہوگا counter attack کی پوری سمبھاونا بھی ہے اور سمبھاونا اس لئے بھی بڑھ جاتی اگر آپ اس کو correlate کریں جو pentagon reports leak ہوئی تھی اس میں یوکرین کو ایک بڑا infeeble دکھایا گیا تھا اس کے پاس war آگے لڑنے کی حمد نہیں ہے تو یوکرین نے کی سٹیٹمنٹ بھی بنا سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور میں پوری طرح دیتے ہیں ڈوزور کے کمانڈو اور اب ان کمانڈوز کی مومنٹ نظر آئی ہے تازہ ویڈیو میں تیس اپریل کو روز پر حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور ایسے میں یہ مومنٹ اپنے آپ میں بڑی خبر ہے اور اس جنگ کی نئی داستان لکھنے کی تیاری کری جا رہی ہے کیا یہ سوال اس مومنٹ کو دیکھ کر ذہن میں آتا ہے تیس اپریل کو مہا بناش کی تیاری کی جا رہی ہے ڈوزور کلر کمانڈوز میدان میں نظر آ رہے ہیں یوکرین کی سپیشل فورس ہے یہ دیکھ دوزور فورس کے بارے میں ایک ایک جانکاری آپ کے سامنے دو ہزار دو میں اس کی ستھاپنا کی گئی ڈوزور کلر کمانڈوز کتنے گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں اندازہ لگائیے سیکرٹ مشن میں انہیں شامل کیا جاتا ہے ایسے ترپن ہزار کمانڈوز کی فورس ہے یوکرین کے پاس کمانڈوز اس میں شامل ہیں اور ان کمانڈوز کو خاص بات یہ ہے کہ یو ایسے میں ٹرین کیا گیا ہے امریکہ میں انہیں زبردست ٹریننگ دی گئی ہے روس کے خلاف جنگ لڑی ہے سمندر آسمان اور زمین پر آپریشن کو انجام دینے میں یہ فورس سکشم ہے بیلاروس بلیک سی میں آپریشن میں مہارت حاصل ہیں رات میں بھی جنگ لڑنے میں یہ سکشم ہیں تو یہ دوزور کلر کمانڈوز آخر میدان جنگ میں کتنے گھا تک ثابت ہوں یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 30 اپریل کو جہاں یوکرین پشمی دیشوں کے ساتھ مل کر روس پر کاؤنٹر اٹیک کی تیاری کر رہا ہے وہیں روس کی تیاری بھی پوری ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں مہا ید کے لیے کیسے تیار ہیں یہ دیکھئے زیلنسکی سویڈن میں پشمی دیشوں کی ڈرل ہو رہی ہے اور سمندر میں سب سے بڑی ڈرل انجام دے رہا ہے رشیہ یعنی روس اور یوکرین دونوں کی طرف سے تیاری پخت ہے پشم کی ڈرل میں یوکرین بھی شامل ہے وہیں پیسیفک فلیٹ کی بھی پوری تیاری ہم نے آپ کو کل کے شو میں دکھائی تھی کہ کس طرح سے پیسیفک فلیٹ ڈرل کے لیے تیار ہے وہیں یوکرین کا ذکر کیا جائے تو سلوواکیا سے تیرہ مک 29 اسے مل چکے ہیں وہیں روس وار شپ اور نیوکلئر بومبر کے ساتھ اس جنگ میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے زیبوریزیا میں یوکرین کا بھی شن حملہ ہوا ہے یوکرین نے روسی ٹھکانو پر آرٹیلری سے حملہ کیا روس کے آم ویکلز کو بنایا گیا ہے نشانہ یہ دیکھئے سب سے تازہ ویڈیو جو جنگ کے میدان سے سامنے آیا ہے روسی ٹھکانو پر کیسے آرٹیلری سے حملہ بولا گیا کاؤنٹر اٹیک سے پہلے فرنٹ لائن پر پہنچے زیلنسکی عوضی زیلنسکی نے سینکو کا حوصلہ بڑھایا زیلنسکی نے کہا میں جیت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا زیلنسکی نے اسپتال میں خائل سینکو سے ملاقات بھی کی کل پتین بھی خیٹسون میں سینکو سے ملاقات کرنے پہنچے تھے دیکھیں دونوں دیچوں کے لیڈر اس وقت وار زون میں ہیں سینکو کے بیچ وہ لگاتار سینکو کی حوصلہ آفزائی کر رہے ہیں اور اپنے اگلے پلان کی تیاری ضرور ہے وہ تاریخ کیا ہوگی وہ سمجھ کیا ہوگا یہ کہنا مشکل ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تیاری ضرور کی جا رہی ہے جس کے سنکیت یہ سارے ابھی تک دیے جارے تو زیلنسکی کی تصویر آپ دیکھیں سینکو سے ملتے حوصلہ عفضائی کرتے ہوئے اٹک کی تیاری بھی بن رہی اور اس بیچ یہ نیتہ پہنچے ہیں اور اپنے سینکو کی حوصلہ عفضائی کر رہے جلدی سے تصویروں کے مادیم سے اس ستھتی کو سمجھ دیکھ 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 دیوکا کی تصویر جہاں پر زیلنسکی آپ کو نظر آ رہا ہوں گے سینکو سے ہاتھ ملاتے ہوئے ان کی حوصلہ عفضائی کرتے ہوئے اور ساتھی ان کو ایک طریقے سے ایک مومنٹو دیتے ہوئے وہ سینک جو رنگ شیطر میں ہیں مضبوطی سے لڑ رہے ہیں ان کو اتصاہیت کرتے ہوئے وہیں دوسری طرف کھیرسون کی تصویر آئی ہے جہاں پر آپ دیکھئے بلادیمیر پتین خود وہاں پر موجود ہیں اور اپنے سینکو سے ملاقات کر رہے ہیں ان کی حوصلہ عفضائی کر رہے ہیں تو یہ جو دو تصویریں ہیں اگر تیسری تصویر میں دیکھئے تو وار کی ایک سٹرائٹیجی بنتی نظر آ رہی اور اس کے لئے دونوں لیڈرز جو اپنی سینہ کے بیچ میں موجود ہیں تو فرنٹ لائن پر سینہ پتی یہ سب سے بڑا سوال ہے یہ سینہ پتی وہاں کیوں موجود ہے کیا اس کے پیچھے کی وجہ ہو سکتی ہے تو دیکھئے زیلنس کی پتین یہ دونوں فرنٹ لائن پر موجود ہے زیلنس کی عوضی پتین پر گئے پتین کی بات کرے تو خیرسون میں فرنٹ لائن پر انہوں نے میٹنگ کی سینہ ملاقات کی زیلنس کی نے سینہ بڑھایا تصویر آپ دیکھ جو کرنٹ سیچویشن ہے اس پر بات کی ستیج جی یہ جو ایک جیش دکھ رہا ہے دونوں لیڈرز کا ایسے وقت میں جب وار کو لے کئی طرح بات یں دیکھیں تو ید کے شروعات میں روس کو لگتا تھا کہ پندرہ دنوں میں یا ایک مہینے میں میں اس ید کو جیت جاؤں گا اس کے بعد وہ سپل نہیں ہوا پھر امریکی مدد سے امریکہ کو لگتا تھا کہ آرثی کی روس کی بہت جر جر ہو چکی ہے اور تیل اور بھاگی ہمیں جا رہا ہے کیا بشو ید کی تاریخ فکس ہو گئی ہے کیا ایٹمی ید کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع چکا ہے آج یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ یوکرین نے روس پر اب تک سب سے بڑے پرحار کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے دعویٰ کیا جا رہا تیس اپریل وہ تاریخ ہے جب روس اور یوکرین وار کی وجہ سے دنیا پر سب سے بڑا سنکٹ آج حالان کی یوکرین میں تیس اپریل کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے امریکہ سمیت تمام پشمی دیش بھی ودون سک اٹیک کی رن نیتی میں جھ گئے ہیں اور اس کا ٹریلر بھی دیکھنا شروع ہو چکا ہے آگر تیس اپریل کو کیا ہونے والا ہے یوکرین اور پشمی دیش کی تیاری کیا ہے آج اسی پر بات کریں گے لیکن پہلے دیکھتے اس وقت کی سب سے بڑی خبر روس اور یوکرین کی جنگ پر بہت بڑا خلاصہ سامنے آرہا روس پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یوکرین یوکرین تیس اپریل کو روس پر کاؤنٹر اٹیک کرنے والا ہے پینٹا گن ریپورٹ کے آدھار پر یہ بہت بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے روس کے قبضے وارے علاقے میں حملے کی تیاری میں ہے یوکرین اور حملے کی تاریخ ہوگی تیس اپریل اور اس تیس اپریل کو یہ بڑا حملہ یوکرین کی طرف سے کیا جائے گا تو واقعی میں روس اور یوکرین جنگ کو لے کر یہ بہت بڑا خلاصہ اور آپ دیکھئے پہلے اس بات کا اندیشوہ ظاہر کیا جا چکا تھا کہ اپریل مہی کا وہ مہینہ ہوگا جب زوردار طریقے سے حملہ ہوگا یوکرین کی طرف سے تو تیس اپریل کا ٹریلر یوکرین کا پرچنڈ پرہار کیا خلاصہ ہو رہا ہے یا آپ کو ایک انفرمیشن گرافکس کے ذریعے ہم اب پہنچانے والے ہیں تو 30 اپریل کا جو ٹریلر ہے یوکرین کا پرچنڈ اٹیک ہوگا 30 اپریل کو آخر کیا ہے مہا وناش کی تاریخ تیم آنی جا رہی ہے کیا ہوگا یوکرین بھیشن پرہار کرے گا کون اس میں شامل ہوں گے یوکرین اور پشمی دیش جو لگاتار مدد کر رہے کیسے اسی کے بعد اسی کے بعد یہ جو 30 اپریل کی تاریخ ہے اس کو لے کر یہ تمام جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنے آرہی ایک بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ یوکرین اب بڑے حملے کو انجام دینے والا ہے روس پر تو کہاں پر یہ حملہ ہو سکتا ہے کب یہ حملہ ہو سکتا ہے کون اس میں شامل ہوگا یہ بات اب صاف ہوتی نظر آرہی ہے اس خلاصے کے ذریعے اب کہاں کہاں پر یہ حملہ ہوگا یہ بھی آپ جانیے یہ بھی آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں کیا کیا وہ ٹارگیٹ پر ہوں گے اور آپ یہاں پر دیکھیں میپ کے ذریعے اس قبضے کو واپس چھڑانا مقصد ہوگا ان حملوں کے ذریعے یوکرین سے ہو رہے اس بڑے خلاصے پر کچھ سوال بھی یہاں پر اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کون سے وہ بڑے سوال ہے تمام کون سے وہ بڑے سوال یہ آپ کے سامنے بھی شوان حملے کیا یوکرین آف ورڈ وار کا مہرا بن گیا ہے کیا پتن کی سینہ بھی وش وید کے لیے تیار ہو گئی ہے کیا زلنسکی کی زد یوکرین کو نقشے سے مٹانے والی ہے کیا روس کو چاروں طرف سے گھرنے میں نیٹو کامیاب ہو گیا جس طرح سے تمام بڑے سوال اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ چرچہ کے لئے جڑے ہیں سسپل انٹروڈکشن ہم کروا رہے ہیں لیفٹ جنرل وی کے چترویدی سر ہمارے ساتھ ایز 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 اور پروفیسر ستیش کمار سر وی ماملوں کے جانکار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سب سے پہلے جنرل وی کے چترویدی سر میں آپ کا رکھ کر رہا ہوں آخر تیس اپریل کو لے کر کیونکہ اب یہ خلاصہ ہو رہا ہے لیکن پہلے کہا جا رہا تھا کہ جیسے ٹھنڈ کا موسم پورا ہوگا اس کے بعد اپریل مائی میں بہت بڑی پلائننگ کے تحت روس پر بڑے حملے کی یوشنا تیار ہو رہی ہے کیا اسی سے ملتی ہوئی انفرمیشن آپ کو نظر آرہی ہے کرنا یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے کوئی ڈیڈ لائن دے کے تیس اپریل کو حملہ کریں گے کوئی بھی ایک پروفیشنل لامی یوکرین